اپی امران خان کا کوئی وائس چیئرمین ہے ہمیں پتہ نہیں چلتا دوسری بات ہے کہ حضرت اس پارلیمنٹ کی کیا عوقت ہے میرے خیال میں یہ پولیٹیکل ایکٹر یا سیاسی پارٹیاں اس کی کیا ضرورت ہے جمہوریت کی کیا ضرورت ہے نہ اس ملک میں پارٹیوں کی ضرورت ہے نہ سیاست کی ضرورت ہے نہ اس پارلیمنٹ کی ضرورت ہے یہاں اگر آپ قراردات فا کے رائے سے وہ جھوٹی کے نوک پر رکھ کر پینک دیتے ہیں یا آپ کی حیثیت ہے یا ہماری حیثیت ہے تو حضرت اس ملک میں جب اس انداز سے ایک ادارہ ادارے کی بجائے پارٹی بن جاتی ہے تو ایسے حالات میں ہمارا کیا کردار ہے تو ہمیں بھی اپنے آپ کا حوالے سے سوچنا ہے اور اپنے مستقبل کے لئے سوچ رہے ہیں تو ایسے حوالے سے نہ قبائل میں کم از کم ہم الیکشن نہیں کرا سکتے اور اگر سپریم کورٹ خامخہ کہتے ہیں کہ میں الیکشن کمیشن بھی ہوں اور انہوں نے جو فیصلہ کیا کیا اس کے بعد الیکشن کمیشن جیسی ادارے کی ضرورت ہے جب وہ تاریخ خود دیتے ہیں جب وہ شیڈول خود دیتے ہیں جب ان کا کردار وہ خود ادا کرتے ہیں میرے خیال میں سپریم کورٹ کا یہ ایک شعبہ یا سیکشن بنایا جائے اس میں زم کیا جائے الیکشن کمیشن کی کوئی ضرورت نہیں اور اسی طرح اس پارلیمنٹ کا سربراہ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بنایا جائے حضرت آپ کی حیثیت کیا ہے ہماری حیثیت کیا ہے وزیرازم کو بھی چیف جسٹس بنایا جائے چیف جسٹس کو وزیرازم بنایا جائے چیف جسٹس کو صدر بھی بنایا جائے چیف جسٹس کو سپیکر بھی بنایا جائے چیئرمین سائلٹ بھی بنایا جائے میرے خیال میں اس ملک میں دوسرے تمام اداروں کی کوئی حیثیت نہیں ہے میرے خیال میں اس کو اس ملک کا سب کچھ بنایا جائے جو کچھ ہے وہ کہ اقیقین جانے ہے ہر چیز میں سوموٹو ایکشن یار سوموٹو کا تو اجازتہ کر دیا گیا تھا ان کو کیا پتہ تھا کیسے لوگ بھی آئیں گے کہ اس ملک کا تیسی طرح تبائی کریں گے تو یہ سوموٹو ایکشن اس کے حوالے سے قانون سازی ہماری وہ کہتے ہیں آپ کے حوالے سازی کریں گے میں اس کو اڑا دوں گا تو یہ قانون ساز کے ادارہ بھی ہے اور وہ کہتے ہیں قانون تشریح کرنے والے بھی ہیں قانون نافذ کرنے والے بھی ہم ہیں تو یہ قانون نافذ میرے خیال میں سب کچھ وہ خود ہے تو پھر مزید استداروں کی ضرورت ہے اور میرے خیال میں یہ سیکورٹی اداروں کی انچاری بھی ان کو بنایا جائے اس کے بعد آئین کی بازداری تو نہیں ہے آئین کون بنائے گا آئین تو یہ پارلیمنٹ بنائے گا یہ پارلیمنٹ ان کے نظر میں تو کوئی حیثیت نہیں رکھتا تو جب پارلیمنٹ کی کوئی اوقت نہیں ہے تو آئین کی کیا حیثیت ہے آئین تو آپ نے بنایا ہے آئین تو اس ہی ادارے لے بنایا ہے جب یہ ادارہ ان کے نظروں میں کچھ نہیں ہے تو آئین ان کے نظروں میں تو ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے تو آئین وہ خود بنائیں قانون وہ خود بنائیں اور یہ تمام ادارے اپنے اندر وہ ضم کریں اور اس طرح وہ حضم بھی کریں تو میرے خیال میں اس کا حضم بہت مضبوط ہے اور یہ سب کچھ حضم بھی کر سکتے ہیں پتہ نہ کس حکیم نے ان کو اس قسم کی گولیاں دی ہے کہ سب کچھ وہ حضم کرتے ہیں بہت مضبوط حازمہ ہے ہمارے اس زبردست چیف جسٹس صاحب کا میں ان کا قدر کرتا ہوں عزت کرتا ہوں لیکن کم از کم ان کو چاہیے کہ دوسری اداروں کا قدر کرے عزت کرے تو یہ پارلیمنٹ ہے پارلیمان کا عزت آپ ہم سب کا جو ہیں نگران آپ ہے اس پارلیمنٹ میں حیران ہو اپنے ماشاءاللہ سپریم کورڈ کو بھی اب اس کو سپریم کورڈ کا نام دے نا میرے خیال میں میں تو نہیں سمجھتا حضرت کہ اس کے بعد اس کو سپریم کورڈ کہا جائے یا پی ٹی آئی کا دوسرا ونگ کہا جائے یہ چیف جسٹس ہے یا پی مران خان کا کوئی وائس چیئرمین ہے ہمیں پتہ نہیں چلے دوسری بات ہے کہ حضرت اس پارلیمنٹ کی کیا عوقت ہے میرے خیال میں یہ پولیٹیکل ایکٹر یا سیاسی پارٹیاں اس کی کیا ضرورت ہے جمہوریت کی کیا ضرورت ہے نہ اس ملک میں پارٹیوں کی ضرورت ہے نہ سیاست کی ضرورت ہے نہ اس پارلیمنٹ کی ضرورت ہے یہاں اگر آپ قراردات حفا کے رائے سے وہ جھوٹی کے نوک پر رکھ کر پینک دیتے ہیں یا آپ کی حیثیت ہے یا ہماری حیثیت ہے تو حضرت اس ملک میں جب اس انداز سے ایک ادارہ ادارے کی بجائے پارٹی بن جاتی ہے تو ایسے حالات میں ہمارا کیا کردار ہے تو ہمیں بھی اپنے آپ کا حوالے سے سوچنا ہے اور اپنے مستقبل کے لئے سوچ رہے ہیں تو ایسے حوالے سے نہ قبائل میں کم از کم ہم الیکشن نہیں کرا سکتے اور اگر سپریم کورٹ خامخہ کہتے ہیں کہ میں الیکشن کمیشن بھی ہوں اور انہوں نے جو فیصلہ کیا کیا اس کے بعد الیکشن کمیشن جیسی ادارے کی ضرورت ہے جب وہ تاریخ خود دیتے ہیں جب وہ شیڈول خود دیتے ہیں جب ان کا کردار وہ خود ادا کرتے ہیں میرے خیال میں سپریم کورٹ کا یہ ایک شعبہ یا سیکشن بنایا جائے اس میں زم کیا جائے الیکشن کمیشن کی کوئی ضرورت نہیں اور اسی طرح اس پارلیمنٹ کا سربراہ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بنایا جائے حضرت آپ کی حیثیت کیا ہے ہماری حیثیت کیا ہے وزیراعظم کو بھی چیف جسٹس بنایا جائے چیف جسٹس کو وزیراعظم بنایا جائے چیف جسٹس کو صدر بھی بنایا جائے چیف جسٹس کو سپیکر بھی بنایا جائے چیئرمین سائلٹ بھی بنایا جائے میرے خیال میں اس ملک میں دوسرے تمام اداروں کی کوئی حیثیت نہیں ہے میرے خیال میں اس کو اس ملک کا سب کچھ بنایا جائے جو کچھ ہے وہ اقیقین جانی ہے ہر چیز سو موٹو ایکشن یار سو موٹو کا تو اجازدہ گر دیا گیا تھا ان کو کیا پتہ تھا کیسے لوگ بھی آئیں گے کہ اس ملک کا تیسی طرح تباہی کریں گے تو یہ سو موٹو ایکشن اس کے حوالے سے قانون سازی ہماری وہ کہتے ہیں آپ کے حوالے سازی کریں گے میں اس کو اڑا دوں گا تو یہ قانون ساز کے ادارہ بھی ہے اور وہ کہتے ہیں قانون تشریح کرنے والے بھی ہے قانون نافذ کرنے والے بھی ہم ہیں تو یہ قانون نافذ میرے خیال میں سب کچھ وہ خود ہے تو پھر مزید اس اداروں کی نہ ضرورت ہے اور میرے خیال میں یہ سیکورٹ ہی اداروں کی انچاری بھی ان کو بنایا جائے اس کے بعد جی آئین کی بازداری تو نہیں ہے آئین کون بنائے گا آئین تو یہ پارلیمنٹ بنائے گا یہ پارلیمنٹ ان کے نظر میں تو کوئی حیثیت نہیں رکھتا تو جب پارلیمنٹ کی کوئی وقت نہیں ہے تو آئین کی کیا حیثیت آئین تو آپ نے بنایا ہے آئین تو اس ہی ادارے نے بنایا ہے جب یہ ادارہ ان کے نظروں میں کچھ نہیں ہے تو آئین ان کے نظروں میں تو ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے تو آئین وہ خود بنائیں قانون وہ خود بنائیں اور یہ تمام ادارے اپنے اندر وہ ضم کرے اور اس طرح وہ حازم بھی کریں تو میرے خیال میں اس کا حازم بہت مضبوط ہے کرتے ہیں بہت ضبوط حازم ہے ہمارے اس زبردست چیف جسٹس صاحب کا میں ان کا قدر کرتا ہوں عزت کرتا ہوں لیکن کم از کم ان کو چاہیے کہ دوسری اداروں کا قدر کرے عزت کرے تو یہ پارلیمنٹ ہے پارلیمان کا عزت آپ ہم سب کا نگران آپ ہے میں میں حیران ہوں اپنے سپریم کورٹ کو بھی اب اس کو سپریم کورٹ کا نام دینا میرے خیال میں میں تو نہیں سمجھ دا حضرت کہ اس کے بعد اس کو سپریم کورٹ کہا جائے یا پی ٹی آئی کا دوسرا ونگ کہا جائے یہ چیف جسٹس ہے یا میران خان کا کوئی وائس چیئرمین ہے ہمیں پتہ نہیں چلی دوسری بات ہے کہ حضرت اس پارلیمنٹ کی کیا عوقت ہے میرے خیال میں یہ پولیٹیکل ایکٹر یا سیاسی پارٹیاں اس کی کیا ضرورت ہے جمہوریت کی کیا ضرورت ہے نہ اس ملک میں پارٹیوں کی ضرورت ہے نہ سیاست کی ضرورت ہے نہ اس پارلیمنٹ کے رائے سے وہ جھوٹی کے نوک پر رکھ کر پینک دیتے ہیں یا آپ کی حیثیت ہے یا ہماری حیثیت ہے تو حضرت اس ملک میں جب اس انداز سے ایک ادارہ ادارے کی بجائے پارٹی بن جاتی ہے تو ایسے حالات میں ہمارا کیا کردار ہے تو ہمیں بھی اپنے آپ کا حوالے سے سوچنا ہے اور اپنے مستقبل کے لئے سوچ رہے ہیں تو اس حوالے سے نہ کبائل میں کم از کم ہم الیکشن نہیں کرا سکتے اور اگر سپریم کورٹ خامخہ کہتے کہ میں الیکشن کمیشن بھی ہوں اور انہوں نے جو فیصلہ کیا کیا اس کے بعد الیکشن کمیشن جیسی ادارے کی ضرورت ہے جب وہ تاریخ خود دیتے ہیں جب وہ شیڈول خود دیتے ہیں جب ان کا کردار وہ خود ادا کرتا ہے میرے خیال میں سپریم کورٹ کا یہ ایک شعبہ یا سیکشن بنایا جائے اس میں زم کیا جائے الیکشن کمیشن کی کوئی ضرورت نہیں اور ہیسیت کیا ہے ہماری ہیسیت کیا ہے وزیراعظم کو بھی چیف جسٹس بنایا جائے چیف جسٹس کو وزیراعظم بنایا جائے چیف جسٹس کو صدر بھی بنایا جائے چیف جسٹس کو سپیکر بھی بنایا جائے چیئر میں نے سائلٹ بھی بنایا جائے میرے خیال میں اس ملک میں دوسرے تمام اداروں کی کوئی حیثیت نہیں ہے میرے خیال میں اس کو اس ملک کا سب کچھ بنایا جائے جو کچھ ہے وہ کہ اقیقین جانی ہے ہر چیز سو موٹو ایکشن یار سو موٹو کا تو اجازتہ کر دیا گیا تھا ان کو کیا پتہ تھا کیسے لوگ بھی آئیں گے کہ اس ملک کا تیسی طرح تبائی کریں گے تو یہ سو موٹو ایکشن اس کے حوالے سے قانون سازی ہماری وہ کہتے ہیں آپ کے حوالے سازی کریں گے میں اس کو اڑا دوں گا تو یہ قانون ساز کے ادارہ بھی ہے اور وہ کہتے ہیں قانون تشریح کرنے والے بھی ہیں قانون نافذ کرنے والے بھی ہم ہیں تو یہ قانون نافذ میرے خیال میں سب کچھ وہ خود ہے تو پھر مزید استداروں کی نظرورت ہے اور ہم میرے خیال میں سیکورٹ ہی اداروں کی انچاری بھی ان کو بنایا جائے اس کے بعد آئین کی پازداری تو نہیں ہے آئین کون بنائے گا آئین تو یہ پارلیمنٹ بنائے گا یہ پارلیمنٹ ان کے نظر میں تو کوئی حیثیت نہیں رکھتا تو جب پارلیمنٹ کی کوئی وقت نہیں ہے تو آئین کی کیا حیثیت آئی ہے آئین تو آپ نے بنایا ہے آئین تو اس ہی ادارے لے بنایا ہے جب یہ ادارہ ان کے نظروں میں کچھ نہیں ہے تو آئین ان کے نظروں میں تو ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے تو آئین وہ خود بنائیں قانون وہ خود بنائیں اور یہ تمام ادارے اپنے اندر وہ زم کریں اور اس طرح وہ حازم بھی کریں تو میرے خیال میں اس کا حازم بہت مضبوط ہے اور یہ سب کچھ حازم بھی کر سکتے ہیں پتہ نئے کس حکیم نے ان کو اس قسم کی گولیا دی ہے کہ سب کچھ وہ حازم کرتے ہیں ہوت بضبوط حازم ہے ہمارے اس زبردست چیف جسٹس صاحب کا میں ان کا قدر کرتا ہوں عزت کرتا ہوں لیکن کم از کم ان کو چاہیے کہ دوسری اداروں کا قدر کرے عزت کرے تو یہ پارلیمنٹ ہے پارلیمنٹ کا عزت اب ہم سب کا جو ہے نگران آپ ہے اس پارلیمنٹ میں حیران ہو اپنے ماشاءاللہ سپریم کورٹ کو بھی اب اس کو سپریم کورٹ کا نام دے نا میرے خیال میں میں تو نہیں سمجھتا حضرت کہ اس کے بعد اس کو سپریم کورٹ کہا جائے یا پی ٹی آئی کا دوسرا ونگ کہا جائے یہ چیف جسٹس ہے یا پی مران خان کا کوئی وائس چیئرمین ہے ہمیں پتہ نہیں چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ حضرت اس پارلیمنٹ کی کیا عوقت ہے میرے خیال میں یہ پولیٹیکل ایکٹر یا سیاسی پارٹیاں اس کی کیا ضرورت ہے جمہوریت کی کیا ضرورت ہے نہ اس ملک میں پارٹیوں کی ضرورت ہے نہ سیاست کی ضرورت ہے نہ اس پارلیمنٹ کی ضرورت ہے یہاں اگر آپ قرارداد سفا کے رائے سے وہ جھوٹی کے نوک پر رکھ کر پینک دیتے ہیں یا آپ کی حیثیت ہے یا ہماری حیثیت ہے تو حضرت اس ملک میں جب اس انداز سے ایک ادارہ ادارے کی بجائے پارٹی بن جاتی ہے تو ایسے حالات میں ہمارا کیا کردار ہے تو ہمیں بھی اپنے آپ کا حوالے سے سوچنا ہے اور اپنے مستقبل کے لئے سوچ رہے ہیں تو اس حوالے سے نہ قبائل میں کم از کم ہم الیکشن نہیں کرا سکتے اور اگر سپریم کورٹ خامخواہ کہتے کہ میں الیکشن کمیشن بھی ہوں اور انہوں نے جو فیصلہ کیا کیا اس کے بعد الیکشن کمیشن جیسی ادارے کی ضرورت ہے جب وہ تاریخ خود دیتے ہیں جب وہ شیڈول خود دیتے ہیں جب ان کا کردار وہ خود ادا کرتا ہے میرے خیال میں سپریم کورٹ کا یہ ایک شعبہ یا سیکشن بنایا جائے اس میں زم کیا جائے الیکشن کمیشن کی کوئی ضرورت نہیں اور اسی طرح اس پارلیمنٹ کا سربراہ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بنایا جائے حضرت آپ کی حیثیت کیا ہے ہماری حیثیت کیا ہے وزیراعظم کو بھی چیف جسٹس بنایا جائے چیف جسٹس کو وزیراعظم بنایا جائے چیف جسٹس کو صدر بھی بنایا جائے چیف جسٹس کو سپیکر بھی بنایا جائے چیئرمین سائلٹ بھی بنایا جائے میرے خیال میں اس ملک میں دوسرے تمام اداروں کی کوئی حیثیت نہیں ہے میرے خیال میں اس کو اس ملک کا سب کچھ بنایا جائے جو کچھ ہے وہ کہ اقیقین جانی ہے ہر چیز میں سو موٹو ایکشن یار سو موٹو کا تو اجازتہ گر دیا گیا تھا ان کو کیا پتہ تھا کیسے لوگ بھی آئیں گے کہ اس ملک کا تیسی طرح تبائی کریں گے تو یہ سو موٹو ایکشن اس کے حوالے سے قانون سازی ہماری وہ کہتے ہیں آپ کے حوالے سازی کریں گے میں اس کو اڑا دوں گا تو یہ قانون ساز کے ادارہ بھی ہے اور وہ کہتے ہیں قانون تشریح کرنے والے بھی ہیں قانون نافذ کرنے والے بھی ہم ہیں تو یہ قانون نافذ میرے خیال میں سب کچھ وہ خود ہے تو پھر مزید استداروں کی نظرورت ہے اور ہم میرے خیال میں یہ سیکورٹ ہی اداروں کی انچاری بھی ان کو بنایا جائے اس کے بعد جی آئین کی پازداری تو نہیں ہے آئین کون بنائے گا آئین تو یہ پارلیمنٹ بنائے گا یہ پارلیمنٹ ان کے نظر میں تو کوئی حیثیت نہیں رکھتا تو جب پارلیمنٹ کی کوئی وقت نہیں ہے تو آئین کی کیا حیثیت آئی آئین تو آپ نے بنایا ہے آئین تو اس ہی ادارے لے بنایا ہے جب یہ ادارہ ان کے نظروں میں کچھ نہیں ہے تو آئین ان کے نظروں میں تو ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے تو آئین وہ خود بنائیں قانون وہ خود بنائیں اور یہ تمام ادارے اپنے اندر وہ زم کرے اور اس طرح وہ حازم بھی کریں تو میرے خیال میں اس کا حازمہ بہت مضبوط ہے اور یہ سب کچھ حازم بھی کر سکتے ہیں پتہ نہیں کس حکیم نے ان کو اس قسم کی گولیاں دی ہے کہ سب کچھ وہ حازم کرتے ہیں بہت مضبوط حازمہ ہے ہمارے اس زبردست چیف جسٹس صاحب کا میں ان کا قدر کرتا ہوں عزت کرتا ہوں لیکن کم از کم ان کو چاہیے کہ دوسری اداروں کا قدر کرے عزت کرے تو یہ پارلیمنٹ ہے پارلیمان کا عزت آپ ہم سب کا جو ہے نگران آپ ہے اس پارلیمنٹ میں حیران ہو اپنے ماشاءاللہ سپریم کورڈ کو بھی اب اس کو سپریم کورڈ کا نام دے نا میرے خیال میں میں تو نہیں سمجھتا حضرت کیس کے بعد اس کو سپریم کورڈ کہا جائے یا پی ٹی آئی کا دوسرا ونگ کہا جائے یہ چیف جسٹس ہے یا پیپ عمران خان کا کوئی وائس چیئرمین ہے ہمیں پتہ نہیں چلیتا دوسری بات یہ ہے کہ حضرت اس پارلیمنٹ کی کیا اوقت ہے میرے خیال میں یہ پولیٹیکل ایکٹر یا سیاسی پارٹیاں اس کی کیا ضرورت ہے جمہوریت کی کیا ضرورت ہے نہ اس ملک میں پارٹیوں کی ضرورت ہے نہ سیاست کی ضرورت ہے نہ اس پارلیمنٹ کی ضرورت ہے یہاں اگر آپ قراردات سفا کے رائے سے وہ جھوٹے کے نوک پر رکھ کر پینک دیتے ہیں یا آپ کی حیثیت ہے یا ہماری حیثیت ہے تو حضرت اس ملک میں جب اس انداز سے ایک ادارہ ادارے کی بجائے پارٹی بن جاتی ہے تو ایسے حالات میں ہمارا کیا کردار ہے تو ہمیں بھی اپنے آپ کا حوالے سے سوچنا ہے اور اپنے مستقبل کے لئے سوچ رہے ہیں تو ایسے حوالے سے نہ قبائل میں کم از کم ہم الیکشن نہیں کرا سکتے اور اگر سپریم کورٹ خامخہ کہتے کہ میں الیکشن کمیشن بھی ہوں اور انہوں نے جو فیصلہ کیا کیا اس کے بعد الیکشن کمیشن جیسی ادارے کی ضرورت ہے جب وہ تاریخ خود دیتے ہیں جب وہ شیڈول خود دیتے ہیں جب ان کا کردار وہ خود ادا کرتے ہیں میرے خیال میں سپریم کورٹ کا یہ ایک شعبہ یا سیکشن بنایا جائے اس میں زم کیا جائے الیکشن کمیشن کی کوئی ضرورت نہیں اور اسی طرح اس پارلیمنٹ کا سربراہ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بنایا جائے حضرت آپ کی حیثیت کیا ہے ہماری حیثیت کیا ہے وزیرعظم کو بھی چیف جسٹس بنایا جائے چیف جسٹس کو وزیرعظم بنایا جائے چیف جسٹس کو صدر بھی بنایا جائے چیف جسٹس کو سپیکر بھی بنایا جائے چیئرمین سائلٹ بھی بنایا جائے میرے خیال میں اس ملک میں دوسرے تمام اداروں کی کوئی حیثیت نہیں ہے میرے خیال میں اس کو اس ملک کا سب کچھ بنایا جائے جو کچھ ہے وہ کہ اقیقین جانی ہے ہر چیز میں سو موٹو ایکشن یار سو موٹو کا تو اجازتہ کر دیا گیا تھا ان کو کیا پتہ تھا کیسے لوگ بھی آئیں گے کہ اس ملک کا تیسی طرح تباہی کریں گے تو یہ سو موٹو ایکشن اس کے حوالے سے قانون سازی ہماری وہ کہتے ہیں آپ کے حوالے سازی کریں گے میں اس کو اڑا دوں گا تو یہ قانون ساز کے ادارہ بھی ہے اور وہ کہتے ہیں قانون تشریح کرنے والے بھی ہیں قانون نافذ کرنے والے بھی ہم ہیں تو یہ قانون نافذ میرے خیال میں سب کچھ وہ خود ہے تو پھر مزید استداروں کی نظرورت ہے اور ہم میرے خیال میں یہ سیکورٹ ہی اداروں کی انچاری بھی ان کو بنایا جائے اس کے بعد جی آئین کی پازداری تو نہیں ہے آئین کون بنائے گا آئین تو یہ پارلیمنٹ بنائے گا یہ پارلیمنٹ ان کے نظر میں تو کوئی حیثیت نہیں رکھتا تو جب پارلیمنٹ کی کوئی وقت نہیں ہے تو آئین کی کیا حیثیت آئی آئین تو آپ نے بنایا ہے آئین تو اس ہی ادارے لے بنایا ہے جب یہ ادارہ ان کے نظروں میں کچھ نہیں ہے تو آئین ان کے نظروں میں تو ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے تو آئین وہ خود بنائیں قانون وہ خود بنائیں اور یہ تمام ادارے اپنے اندر وہ زم کرے اور اس طرح وہ حازم بھی کریں تو میرے خیال میں اس کا حازم بہت مضبوط ہے اور یہ سب کچھ حازم بھی کر سکتے ہیں پتہ نہ ایک اس حکیم نے ان کو اس قسم کی گولیاں دی ہے کہ سب کچھ وہ حازم کرتے ہیں بہت مضبوط حازم ہے ہمارے اس زبردست چیف جسٹس صاحب کا میں ان کا قدر کرتا ہوں عزت کرتا ہوں لیکن کم از کم ان کو چاہیے کہ دوسری اداروں کا قدر کرے عزت کرے تو یہ پارلیمنٹ ہے پارلیمان کا عزت آپ ہم سب کا جو ہیں نگران آپ ہے اس پارلیمنٹ میں حیران ہوں اپنے ما شاء اللہ سپریم کورڈ کو بھی اب اس کو سپریم کورڈ کا نام دے نا میرے خیال میں میں تو نہیں سمجھتا حضرت کہ اس کے بعد اس کو سپریم کورڈ کہا جائے یا پی ٹی آئی کا دوسرا ونگ کہا جائے یہ چیف جسٹس ہے یا پی پی مران خان کا کوئی وائس چیئرمین ہے ہمیں پتہ نہیں چلیتا دوسری بات یہ ہے کہ حضرت اس پارلیمنٹ کی کیا اوقت ہے میرے خیال میں یہ پولیٹیکل ایکٹر یا سیاسی پارٹیاں اس کی کیا ضرورت ہے جمہوریت کی کیا ضرورت ہے نہ اس ملک میں پارٹیوں کی ضرورت ہے نہ سیاست کی ضرورت ہے نہ اس پارلیمنٹ کی ضرورت ہے یہاں اگر آپ قراردات اتفا کے رائے سے وہ جھوٹی کے نوک پر رکھ کر پینک دیتے ہیں یا آپ کی حیثیت ہے یا ہماری حیثیت ہے تو حضرت اس ملک میں جب اس انداز سے ایک ادارہ ادارے کی بجائے پارٹی بن جاتی ہے تو ایسے حالات میں ہمارا کیا کردار ہے تو ہمیں بھی اپنے آپ کا حوالے سے سوچنا ہے اور اپنے مستقبل کے لئے سوچ رہے ہیں تو ایسے حوالے سے نا کبائل میں کم از کم ہم الیکشن نہیں کرا سکتے اور اگر سپریم کورٹ خامخہ کہتے کہ میں الیکشن کمیشن بھی ہوں اور انہوں نے جو فیصلہ کیا کیا اس کے بعد الیکشن کمیشن جیسی ادارے کی ضرورت ہے جب وہ تاریخ خود دیتے ہیں جب وہ شیڈول خود دیتے ہیں جب ان کا کردار وہ خود ادا کرتا ہے میرے خیال میں سپریم کورٹ کا یہ ایک شعبہ یا سیکشن بنایا جائے اس میں زم کیا جائے الیکشن کمیشن کی کوئی ضرورت نہیں اور اسی طرح اس پارلیمنٹ کا سربراہ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بنایا جائے حضرت آپ کی حیثیت کیا ہے ہماری حیثیت کیا ہے وزیرازم کو بھی چیف جسٹس بنایا جائے چیف جسٹس کو وزیرازم بنایا جائے چیف جسٹس کو صدر بھی بنایا جائے چیف جسٹس کو سپیکر بھی بنایا جائے چیئرمین سائلٹ بھی بنایا جائے میرے خیال میں اس ملک میں دوسرے تمام اداروں کی کوئی حیثیت نہیں ہے میرے خیال میں اس کو اس ملک کا سب کچھ بنایا جائے جو کچھ ہے وہ اکیقین جانی ہے ہر چیز سو موٹو ایکشن یار سو موٹو کا تو اجازتہ گر دیا گیا تھا ان کو کیا پتا تھا کیسے لوگ بھی آئیں گے کہ اس ملک کا تیسی طرح تبائی کریں گے تو یہ سو موٹو ایکشن اس کے حوالے سے کانون سازی ہماری وہ کہتے ہیں آپ کے حوالے سازی کریں گے میں اس کو اڑا دوں گا تو یہ کانون ساز کے دارہ بھی ہے اور وہ کہتے ہیں کانون تشریف کرنے والے بھی ہے کانون نافذ کرنے والے بھی ہم ہیں تو یہ کانون نافذ میرے خیال میں سب کچھ وہ خود ہے تو پھر مزید استعداروں کی نہ ضرورت ہے اور ہم میرے خیال میں یہ سیکورٹ ہی داروں کی انچاری بھی ان کو بنایا جائے اس کے بعد جی آئین کی پازداری تو نہیں ہے آئین کون بنائے گا آئین تو یہ پارلیمنٹ بنائے گا یہ پارلیمنٹ ان کے نظر میں تو کوئی حیثیت نہیں رکھتا تو جب پارلیمنٹ کی کوئی وقت نہیں ہے تو آئین کی کیا حیثیت آئین تو آپ نے بنایا ہے آئین تو اس ہی ادارے نے بنایا ہے جب یہ ادارہ ان کے نظروں میں کچھ نہیں ہے تو آئین ان کے نظروں میں تو ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے تو آئین وہ خود بنائیں قانون وہ خود بنائیں اور یہ تمام ادارے اپنے اندر وہ زم کریں اور اس طرح وہ حازم بھی کریں تو میرے خیال میں اس کا حازمہ بہت مضبوط ہے اور یہ سب کچھ حازم بھی کر سکتے ہیں پتہ نہیں کس حکیم نے ان کو اس قسم کی گولیاں دی ہے کہ سب کچھ وہ حازم کرتے ہیں بہت مضبوط حازمہ ہے ہمارے اس زبردست چیف جسٹس صاحب کا میں ان کا قدر کرتا ہوں عزت کرتا ہوں لیکن کم از کم ان کو چاہیے کہ دوسری اداروں کا قدر کرے عزت کرے تو یہ پارلیمنٹ ہے پارلیمنٹ کا ایک عزت آپ ہم سب کا جو ہے نگران آپ ہے اس پارلیمنٹ میں حیران ہو اپنے ماشاءاللہ سپریم کورٹ کو بھی اب اس کو سپریم کورٹ کا نام دے نا میرے خیال میں میں تو نہیں سمجھتا حضرت کہ اس کے بعد اس کو سپریم کورٹ کہا جائے یا پی ٹی آئی کا دوسرا ونگ کہا جائے یہ چیف جسٹس ہے یا پی مران خان کا کوئی وائس چیئرمین ہے ہمیں پتہ نہیں چلیتا دوسری بات یہ ہے کہ حضرت اس پارلیمنٹ کی کیا عوقت ہے میرے خیال میں یہ پولیٹیکل ایکٹر یا سیاسی پارٹیاں اس کی کیا ضرورت ہے جمہوریت کی کیا ضرورت ہے نہ اس ملک میں پارٹیوں کی ضرورت ہے نہ سیاست کی ضرورت ہے نہ اس پارلیمنٹ کی ضرورت ہے یہاں اگر آپ قرارداد سفا کے رائے سے وہ جوتی کے نوک پر رکھ کر پینک دیتے ہیں یا آپ کی عیسیت ہے یا ہماری عیسیت ہے تو حضرت اس ملک میں جب اس انداز سے ایک ادارہ ادارے کی بجائے پارٹی بن جاتی ہے تو ایسے حالات میں ہمارا کیا کردار ہے تو ہمیں بھی اپنے آپ کا والے سے سوچنا ہے اور اپنے مستقبل کے لئے سوچ رہے ہیں تو ایسے حوالے سے نہ قبائل میں کم از کم ہم الیکشن نہیں کرا سکتے اور اگر سپریم کوٹ خامخہ کہتے کہ میں الیکشن کمیشن بھی ہوں اور انہوں نے جو فیصلہ کیا کیا اس کے بعد الیکشن کمیشن جیسی ادارے کی ضرورت ہے جب وہ تاریخ خود دیتے ہیں جب وہ شیڈول خود دیتے ہیں جب ان کا کردار وہ خود ادا کرتا ہے میرے خیال میں سپریم کوٹ کا یہ ایک شوبہ یا سیکشن بنایا جائے اس میں زم کیا جائے الیکشن کمیشن کی کوئی ضرورت نہیں اور اسی طرح اس پارلیمنٹ کا سربراہ سپریم کوٹ کا چیف جسٹس بنایا جائے حضرت آپ کی حیثیت کیا ہے ہماری حیثیت کیا ہے وزیر آزم کو بھی چیف جسٹس بنایا جائے چیف جسٹس کو وزیر آزم بنایا جائے چیف جسٹس کو سپیکر بھی بنایا جائے چیئر میں نے سائلٹ بھی بنایا جائے میرے خیال میں اس ملک میں دوسرے تمام اداروں کی کوئی حیثیت نہیں میرے خیال میں اس کو اس ملک کا سب کچھ بنایا جائے جو کچھ ہے وہ اقیقین جانی ہے سو موٹو ایکشن یار سو موٹو کا تو اجازت اگر دیا گیا تھا ان کو کیا پتہ تھا کیسے لوگ بھی آئیں گے کہ اس ملک کا تیسی طرح تباہی کریں گے تو یہ سو موٹو ایکشن اس کے حوالے سے قانون سازی ہماری وہ کہتے آپ کیونے سازی کریں گے میں اس کو اڑا دوں گا تو یہ قانون ساز کے ادارہ بھی ہے اور وہ کہتے قانون تشریح کرنے والے بھی ہیں قانون نافذ کرنے والے بھی ہم ہیں تو یہ قانون نافذ میرے خیال میں سب کچھ وہ خود ہے تو پھر مزید اداروں کی ضرورت ہے اور میرے خیال میں سیکورٹ اداروں کی انجاری بھی ان کو بنائے جائے جی آئین کی بازداری تو نہیں ہے آئین کون بنائے گا آئین تو یہ پارلیمنٹ بنائے گا یہ پارلیمنٹ ان کے نظر میں تو کوئی حیثیت نہیں رکھتا تو جب پارلیمنٹ کی کوئی وقت نہیں ہے تو آئین کی کیا حیثیت آئین تو آپ نے بنایا ہے آئین تو اسی ادارے نے بنایا ہے جب یہ ادارہ ان کے نظروں میں کچھ نہیں ہے تو آئین ان کے نظروں میں تو ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے تو آئین وہ خود بنائیں قانون وہ خود بنائیں اور یہ تمام ادارے اپنے اندر وہ ضم کرے اور اس طرح وہ حضم بھی کریں تو میرے خیال میں اس کا حضم بہت مضبوط ہے اور یہ سب کچھ حضم بھی کر سکتے ہیں پتہ نہیں کس حکیم نے ان کو اس قسم کی گولیا دی ہے کہ سب کچھ وہ حضم کرتے ہیں ہوت مضبوط حضم ہے ہمارے اس زبردست چیف جسٹس صاحب کا میں ان کا قدر کرتا ہوں عزت کرتا ہوں لیکن کم از کم سب کا نگران آپ ہے اس پارلیمنٹ میں حیران ہوں اپنے سپریم کورڈ کو بھی اب اس کو سپریم کورڈ کا نام دینا میرے خیال میں میں تو نہیں سمجھ دا حضرت کہ اس کے بعد اس کو سپریم کورڈ کہا جائے یا پی ٹی آئی کا دوسرا ونگ کہا جائے یہ چیف جسٹس ہے یا میران خان کا کوئی وائس چیئرمین ہے ہمیں پتہ نہیں چالی دوسری بات ہے کہ اس پارلیمنٹ کی کیا عوقت ہے میرے خیال میں یہ پولیٹیکل ایکٹر یا سیاسی پارٹیاں اس کی کیا ضرورت ہے جمہوریت کی کیا ضرورت ہے نہ اس ملک میں پارٹیوں کی ضرورت ہے نہ سیاست کی ضرورت ہے نہ اس پارلیمنٹ کی ضرورت ہے یہاں اگر آپ قراردات رائے سے وہ جھوٹی کے نوک پر رکھ کر پینک دیتے ہیں یا آپ کی حیثیت ہے یا ہماری حیثیت ہے تو حضرت اس ملک میں جب اس انداز سے ایک ادارہ ادارے کی بجائے پارٹی بن جاتی ہے تو ایسے حالات میں ہمارا کیا کردار ہے تو ہمیں بھی اپنے آپ کا حوالے سے سوچ نہ ہے اور اپنے مستقبل کے لئے سوچ رہے ہیں تو اس حوالے سے نہ قبائل میں کم از کم ہم الیکشن نہیں کرا سکتے اور اگر سپریم کورٹ خامخہ کہتے کہ میں الیکشن کمیشن بھی ہوں اور انہوں نے جو فیصلہ کیا کیا اس کے بعد الیکشن کمیشن جیسی ادارے کی ضرورت ہے جب وہ تاریخ خود دیتے ہیں جب وہ شیڈول خود دیتے ہیں جب ان کا کردار وہ خود ادا کرتا ہے میرے خیال میں سپریم کورٹ کا یہ ایک شعبہ یا سیکشن بنایا جائے اس میں ضم کیا جائے الیکشن کمیشن کی کوئی ضرورت نہیں اور اسی طرح اس پارلیمنٹ کا سربراہ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بنایا جائے حضرت آپ کی حیثیت کیا ہے ہماری حیثیت کیا ہے وزیرازم کو بھی چیف جسٹس بنایا جائے چیف جسٹس کو وزیرازم بنایا جائے چیف جسٹس کو صدر بھی بنایا جائے چیف جسٹس کو سپیکر بھی بنایا جائے چیئرمین سائلٹ بھی بنایا جائے میرے خیال میں اس ملک میں دوسرے تمام اداروں کی کوئی حیثیت نہیں میرے خیال میں اس کو اس ملک کا سب کچھ بنایا جائے جو کچھ ہے وہ اقیقین جانی ہے سوموٹو ایکشن یار سوموٹو کا تو اجازت اگر دیا گیا تھا ان کو کیا پتہ تھا کیسے لوگ بھی آئیں گے اس ملک تیسی طرح تباہی کریں گے تو یہ سوموٹو ایکشن اس کے حوالے سے کانونسازی ہماری وہ کہتے آپ کیونسازی کریں گے میں اس کو اڑا دوں گا تو یہ کانونساز کے ادارہ بھی ہے اور وہ کہتے کانون تشریح کرنے والے بھی ہیں کانون نافذ کرنے والے بھی ہم ہیں تو یہ کانون نافذ میرے خیال میں سب کچھ وہ خود ہے تو پھر مزید اس اداروں کی ضرورت ہے اور میرے خیال میں یہ سیکورٹ اداروں کی انچاری بھی ان کو بنائے جائے اس کے بعد آئین کی بازداری تو نہیں ہے آئین کون بنائے گا آئین تو یہ پارلیمنٹ بنائے گا یہ پارلیمنٹ ان کے نظر میں تو کوئی حیثیت نہیں رکھتا تو جب پارلیمنٹ کی کوئی وقت نہیں ہے تو آئین کی کیا حیثیت آئین تو آپ نے بنایا ہے آئین تو اسی ادارے نے بنایا ہے جب یہ ادارہ ان کے نظروں میں کچھ نہیں ہے تو آئین ان کے نظروں میں تو ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے تو آئین وہ خود بنائیں قانون وہ خود بنائیں اور یہ تمام ادارے اپنے اندر وہ ضم کریں اور اس طرح وہ حضم بھی کریں تو میرے خیال میں اس کا حاضم بہت مضبوط ہے اور یہ سب کچھ حاضم بھی کر سکتے ہیں پتہ نہیں کس حکیم نے ان کو اس قسم کی گولیا دی ہے کہ سب کچھ وہ حاضم کرتے ہیں ہوت مضبوط حاضم ہے ہمارے اس زبردست چیف جسٹس صاحب میں ان کا قدر کرتا ہوں عزت کرتا ہوں لیکن کم از کم ان کو چاہیے کہ دوسری اداروں کا قدر کرے عزت کرے تو یہ پارلیمنٹ ہے پارلیمان کا عزت اب ہم سب کا نگران آپ ہے میں حیران ہوں اپنے سپریم کورٹ کو بھی اب اس کو سپریم کورٹ کا نام دے میرے خیال میں میں تو نہیں سمجھتے حضرت کہ اس کے بعد اس کو سپریم کورٹ کہا جائے یا پی ٹی آئی کا دوسرا ونگ کہا جائے یہ چیف جسٹس ہے یا میران خان کا کوئی وائس چیئرمین ہے ہمیں پتہ نہیں چالی دوسری بات یہ کہ حضرت اس پارلیمنٹ کی کیا عوقت ہے میرے خیال میں یہ پولیٹیکل ایکٹر یا سیاسی پارٹیاں اس کی کیا ضرورت ہے جمہوریت کی کیا ضرورت ہے نہ اس ملک میں پارٹیوں کی ضرورت ہے نہ سیاست کی ضرورت ہے نہ اس پارلیمنٹ کی ضرورت ہے یہاں اگر آپ قرارداد خواہ کے رائے سے وہ جھوٹی کے نوک پر رکھ کر پینک دیتے ہیں یا آپ کی حیثیت ہے یا ہماری حیثیت ہے تو حضرت اس ملک میں جب اس انداز سے ایک ادارہ ادارے کی بجائے پارٹی بن جاتی ہے تو ایسے حالات میں ہمارا کیا کردار ہے تو ہمیں بھی اپنے آپ کا حوالے سے سوچ نہ ہے اور اپنے مستقبل کے لئے سوچ رہے ہیں تو اس حوالے سے نہ کبائل میں کم از کم ہم الیکشن نہیں کرا سکتے اور اگر سپریم کورٹ خامخہ کہتے کہ میں الیکشن کمیشن بھی ہوں اور انہوں نے جو فیصلہ کیا کیا اس کے بعد الیکشن کمیشن جیسی ادارے کی ضرورت ہے جب وہ تاریخ خود دیتے ہیں جب وہ کردار وہ خود ادا کرتے ہیں میرے خیال میں سپریم کورٹ کا یہ ایک شعبہ یا سیکشن بنایا جائے اس میں ضم کیا جائے الیکشن کمیشن کی کوئی ضرورت نہیں اور اسی طرح اس پارلیمنٹ کا سربراہ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بنایا جائے حضرت آپ کی حیثیت کیا ہے ہماری حیثیت جائے چیف جسٹس کو صدر بھی بنایا جائے چیف جسٹس کو سپیکر بھی بنایا جائے چیئر میں نے سائلٹ بھی بنایا جائے میرے خیال میں اس ملک میں دوسرے تمام اداروں کی کوئی حیثیت نہیں میرے خیال میں اس کو اس ملک کا سب کچھ بنایا جائے جو کچھ ہے وہ اقیقین جانے ہے ہر چیز سوموٹو ایکشن یار سوموٹو کا تو اجازدہ گردیا گیا تھا ان کو کیا پتہ تھا کیسے لوگ بھی آئیں گے کہ اس ملک تیسی طرح تباہی کریں گے تو یہ سوموٹو ایکشن اس کے حوالے سے کانونسازی ہماری وہ کہتے آپ کیونسازی کریں گے میں اس کو اڑا دوں گا تو یہ کانونساز کے ادارہ بھی ہے اور وہ کہتے کانون تشریف کرنے والے بھی ہیں کانون نافذ کرنے والے بھی ہم ہیں تو یہ کانون نافذ میرے خیال میں سب کچھ وہ خود ہے تو پھر مزید ایس اداروں کی ضرورت ہے اور میرے خیال میں سیکورٹ اداروں کی انچاری بھی ان کو بنایا جائے جائے آئین کی پازداری تو نہیں ہے آئین کون بنائے گا آئین تو یہ پارلیمنٹ بنائے گا یہ پارلیمنٹ ان کے نظر میں تو کوئی حیثیت نہیں رکھتا تو جب پارلیمنٹ کی کوئی وقت نہیں ہے تو آئین کی کیا حیثیت آئین آئین تو آپ نے بنایا ہے آئین تو اسی ادارے نے بنایا ہے جب یہ ادارہ ان کے نظروں میں کچھ نہیں ہے تو آئین ان کے نظروں میں تو ایک کاغذ کا چکڑا ہے تو آئین وہ خود بنائیں قانون وہ خود بنائیں اور یہ تمام ادارے اپنے اندر وہ زم کرے اور اس طرح وہ حازم بھی کریں تو میرے خیال میں اس کا حازم بہت مضبوط ہے اور یہ سب کچھ حازم بھی کر سکتے ہیں پتہ نہیں کس حکیم نے ان کو اس قسم کی گولیا دی ہے کہ سب کچھ وہ حازم کرتے ہیں ہوت مضبوط حازم ہے ہمارے اس زبردست چیف جسٹس صاحب کا میں پارلیمان کا عزت آپ ہم سب کا نگران آپ ہے میں حیران ہوں اپنے سپریم کورٹ کو بھی اب اس کو سپریم کورٹ کا نام دی میرے خیال میں میں نہیں سمجھ دا حضرت کہ اس کے بعد اس کو سپریم کورٹ کہا جائے یا پی ٹی آئی کا دوسرا ونگ کہا جائے یہ چیف جسٹس ہے یا میران خان کا کوئی وائس چیئرمین ہے ہمیں پتہ نہیں چلی دوسری بات ہے کہ حضرت اس پارلیمنٹ کی کیا عوقت ہے میرے خیال میں یہ پولیٹیکل ایکٹر یا سیاسی پارٹیاں اس کی کیا ضرورت ہے جمہوریت کی کیا ضرورت ہے نہ اس ملک میں پارٹیوں کی ضرورت ہے نہ سیاست کی ضرورت ہے نہ اس پارلیمنٹ کی ضرورت ہے یہاں اگر آپ قراردات پا کے رائے سے وہ جھوٹی کے نوک پر رکھ کر پینک دیتے ہیں یا آپ کی حیثیت ہے یا ہماری حیثیت ہے تو حضرت اس ملک میں جب اس انداز سے ایک ادارہ ادارے کی بجائے پارٹی بن جاتی ہے تو ایسے حالات میں ہمارا کیا کردار ہے تو ہمیں بھی اپنے آپ کا حوالے سے سوچ نہ ہے اور اپنے مستقبل کے لئے سوچ رہے ہیں تو اس حوالے سے نہ کبائل میں کم از کم ہم الیکشن نہیں کرا سکتے اور اگر سپریم کورٹ خامخہ کہتے کہ میں الیکشن کمیشن بھی ہوں اور انہوں نے جو فیصلہ کیا کیا اس کے بعد الیکشن کمیشن جیسی ادارے کی ضرورت ہے جب وہ تاریخ خود دیتے ہیں جب وہ شیڈول خود دیتے ہیں جب ان کا کردار وہ خود ادا کرتا ہے میرے خیال میں سپریم کورٹ کا یہ ایک شعبہ یا سیکشن بنایا جائے اس میں ضم کیا جائے الیکشن کمیشن کی کوئی ضرورت نہیں اور اسی طرح اس پارلیمنٹ کا سربراہ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بنایا جائے حضرت آپ کی حیثیت کیا ہے ہماری حیثیت کیا ہے وزیرازم کو بھی چیف جسٹس بنایا جائے چیف جسٹس کو وزیرازم بنایا جائے چیف جسٹس کو صدر بھی بنایا جائے چیف جسٹس کو سپیکر بھی بنایا جائے چیئرمین سائلٹ بھی بنایا جائے میرے خیال میں اس ملک میں دوسرے تمام اداروں کی کوئی حیثیت نہیں میرے خیال میں اس کو اس ملک کا سب کچھ بنایا جائے جو کچھ ہے وہ اقیقین جانے ہے سو موٹو ایکشن یار سو موٹو کا تو اجازتہ گردیا گیا تھا ان کو کیا پتہ تھا کیسے لوگ بھی آئیں گے کہ اس ملک تیسی طرح تباہی کریں گے تو یہ سو موٹو ایکشن اس کے حوالے سے کانونسازی ہماری وہ کہتے آپ کانونسازی کریں گے میں اس کو اڑا دوں گا تو یہ کانونساز کے ادارہ بھی ہے اور وہ کہتے کانون تشریح کرنے والے بھی ہیں کانون نافذ کرنے والے بھی ہم ہیں تو یہ کانون نافذ میرے خیال میں سب کچھ وہ خود ہے تو پھر مزید اس اداروں کی ضرورت ہے اور میرے خیال میں سیکورٹ اداروں کی انچاری بھی ان کو بنایا جائے اس کے بعد آئین کی پازداری تو نہیں ہے آئین کون بنائے گا آئین تو یہ پارلیمنٹ بنائے گا یہ پارلیمنٹ ان کے نظر میں تو کوئی حیثیت نہیں رکھتا تو جب پارلیمنٹ کی کوئی وقت نہیں ہے تو آئین کی کیا حیثیت آئین آئین تو آپ نے بنایا ہے آئین تو اس ہی ادارے نے بنایا ہے جب یہ ادارہ ان کے نظروں میں کش نہیں ہے تو آئین ان کے نظروں میں تو ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے تو آئین وہ خود بنائیں قانون وہ خود بنائیں اور یہ تمام ادارے اپنے اندر وہ زم کرے اور اس طرح وہ حازم بھی کریں تو میرے خیال میں اس کا حازم بہت مضبوط ہے اور یہ سب کچھ حازم بھی کر سکتے ہیں پتہ نہیں کس حکیم نے ان کو اس قسم کی گولیا دی ہے کہ سب کچھ وہ حازم کرتے ہیں ہوت مضبوط حازم ہے ہمارے اس زبردست چیف جسٹس صاحب کا میں ان کا قدر کرتا ہوں عزت کرتا ہوں لیکن کم از کم ان کو چاہیے کہ دوسری اداروں کا قدر کرے عزت کرے تو یہ پارلیمنٹ ہے پارلیمان کا عزت آپ ہم سب کا نگران آپ ہے میں حیران ہوں اپنے سپریم کورڈ کو بھی اب اس کو سپریم کورڈ کا نام دے نا میرے خیال میں میں تو نہیں سمجھ دا حضرت کہ اس کے بعد اس کو سپریم کورڈ کہا جائے یا پی ٹی آئی کا دوسرا ونگ کہا جائے یہ چیف جسٹس ہے یا میران خان کا کوئی وائس چیئرمین ہے ہمیں پتہ نہیں چلی دوسری بات یہ کہ حضرت اس پارلیمنٹ کی کیا عوقت ہے میرے خیال میں یہ پولیٹیکل ایکٹر یا سیاسی پارٹیاں اس کی کیا ضرورت ہے جمہوریت کی کیا ضرورت ہے نہ اس ملک میں پارٹیوں کی ضرورت ہے نہ سیاست کی ضرورت ہے نہ اس پارلیمنٹ کی ضرورت ہے یہاں اگر آپ قراردات پا کے رائے سے وہ جھوٹی کے نوک پر رکھ کر پینک دیتے ہیں یا آپ کی حیثیت ہے یا ہماری حیثیت ہے تو حضرت اس ملک میں جب اس انداز سے ایک ادارہ ادارے کی بجائے پارٹی بن جاتی ہے تو ایسے حالات میں ہمارا کیا کردار ہے تو ہمیں بھی اپنے آپ کا حوالے سے سوچنا ہے اور اپنے مستقبل کے لئے سوچ رہے ہیں تو اس حوالے سے نا قبائل میں کم از کم ہم الیکشن نہیں کرا سکتے اور اگر سپریم کورٹ خامخہ کہتے کہ میں الیکشن کمیشن بھی ہوں اور انہوں نے جو فیصلہ کیا کیا اس کے بعد الیکشن کمیشن جیسی ادارے کی ضرورت ہے جب وہ تاریخ خود دیتے ہیں جب وہ شیڈول خود دیتے ہیں جب ان کا کردار وہ خود ادا کرتا ہے میرے خیال میں سپریم کورٹ کا یہ ایک شعبہ یا سیکشن بنایا جائے اس میں زم کیا جائے الیکشن کمیشن کی کوئی ضرورت نہیں اور اسی طرح اس دربارہ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بنایا جائے حضرت آپ کی حیثیت کیا ہے ہماری حیثیت کیا ہے وزیراعظم کو بھی چیف جسٹس بنایا جائے چیف جسٹس کو وزیراعظم بنایا جائے چیف جسٹس کو صدر بھی بنایا جائے چیف جسٹس کو سپیکر بھی بنایا جائے چیئر میں نے سائلٹ بھی بنایا جائے میرے خیال میں اس ملک میں دوسرے تمام اداروں کی کوئی حیثیت نہیں ہے میرے خیال میں اس کو اس ملک کا سب کچھ بنایا جائے جو کچھ ہے وہ کہ اقیقین جانی ہے ہر چیز سو موٹو ایکشن یار سو موٹو کا تو اجازتہ کر دیا گیا تھا ان کو کیا پتہ تھا کیسے لوگ بھی آئیں گے کہ اس ملک کا تیسی طرح تباہی کریں گے تو یہ سو موٹو ایکشن اس کے حوالے سے قانون سازی ہماری وہ کہتے ہیں آپ کے قانون سازی کریں گے میں اس کو اڑا دوں گا تو یہ قانون ساز کے ادارہ بھی ہے اور وہ کہتے ہیں قانون تشریح کرنے والے بھی ہیں قانون نافذ کرنے والے بھی ہم ہیں تو یہ قانون نافذ میرے خیال میں سب کچھ وہ خود ہے تو پھر مزید استداروں کی نظرورت ہے اور ہم میرے خیال میں یہ سیکورٹ ہی اداروں کی انچاری بھی ان کو بنایا جائے اس کے بعد جی آئین کی بازداری تو نہیں ہے آئین کون بنائے گا آئین تو یہ پارلیمنٹ بنائے گا یہ پارلیمنٹ ان کے نظر میں تو کوئی حیثیت نہیں رکھتا تو جب پارلیمنٹ کی کوئی وقت نہیں ہے تو آئین کی کیا حیثیت آئی ہے آئین تو آپ نے بنایا ہے آئین تو اس ہی ادارے نے بنایا ہے جب یہ ادارہ ان کے نظروں میں کچھ نہیں ہے تو آئین ان کے نظروں میں تو ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے تو آئین وہ خود بنائیں قانون وہ خود بنائیں اور یہ تمام ادارے اپنے اندر وہ ضم کرے اور اس طرح وہ حازم بھی کریں تو میرے خیال میں اس کا حازم بہت مضبوط ہے اور یہ سب کچھ حازم بھی کر سکتے ہیں پتہ نہیں کس حکیم نے ان کو اس قسم کی گولیاں دی ہے کہ سب کچھ وہ حازم کرتے ہیں بہت مضبوط حازمہ ہے ہمارے اس زبردست چیف جسٹس صاحب کا میں ان کا قدر کرتا ہوں عزت کرتا ہوں لیکن کم از کم ان کو چاہیے کہ دوسری اداروں کا قدر کرے عزت کرے تو یہ پارلیمنٹ ہے پارلیمان کا ایک عزت اب ہم ہم سب کا جو ہے آہ نگران آپ ہے اس پارلیمنٹ میں حیران ہوں اپنے ماشاءاللہ سپریم کورٹ کو بھی اب اس کو سپریم کورٹ کا نام دے نا میرے خیال میں میں تو نہیں سمجھتا حضرت کہ اس کے بعد اس کو سپریم کورٹ کہا جائے یا پی ٹی آئی کا دوسرا ونگ کہا جائے یہ چیف جسٹس ہے یا پی مران خان کا کوئی وائس چیئرمین ہے ہمیں پتہ نہیں چلیتا دوسری بات ہے کہ حضرت اس پارلیمنٹ کی کیا عوقت ہے میرے خیال میں یہ آہ پولیٹیکل ایکٹر یا سیاسی پارٹیاں اس کی کیا ضرورت ہے جمہوریت کی کیا ضرورت ہے نہ اس ملک میں پارٹیوں کی ضرورت ہے نہ سیاست کی ضرورت ہے نہ اس پارلیمنٹ کی ضرورت ہے یہاں اگر آپ قراردات پا کے رائے سے وہ جھوٹی کے نوک پر رکھ کر پینک دیتے ہیں یا آپ کی عیسیت ہے یا ہماری عیسیت ہے تو حضرت اس ملک میں جب اس انداز سے ایک ادارہ ادارے کی بجائے پارٹی بن جاتی ہے تو ایسے حالات میں ہمارا کیا کردار ہے یا تو ہمیں بھی اپنے آپ کا حوالے سے سوچنا ہے اور آہ اپنے مستقبل کے لئے سوچ رہے ہیں تو اس حوالے سے نہ قبائل میں کم از کم ہم الیکشن نہیں کرا سکتے اور اگر سپریم کورٹ خامخہ کہتے کہ میں الیکشن کمیشن بھی ہوں اور انہوں نے جو فیصلہ کیا کیا اس کے بعد الیکشن کمیشن جیسی ادارے کی ضرورت ہے جب وہ تاریخ خود دیتے ہیں جب وہ شیڈول خود دیتے ہیں جب ان کا کردار وہ خود ادا کرتا ہے میرے خیال میں سپریم کورٹ کا یہ ایک شعبہ یا سیکشن بنایا جائے اس میں زم کیا جائے الیکشن کمیشن کی کوئی ضرورت نہیں اور اسی طرح اس پارلیمنٹ کا سربارہ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بنایا جائے حضرت آپ کی حیثیت کیا ہے ہماری حیثیت کیا ہے وزیرازم کو بھی چیف جسٹس بنایا جائے چیف جسٹس کو وزیرازم بنایا جائے چیف جسٹس کو صدر بھی بنایا جائے چیف جسٹس کو سپیکر بھی بنایا جائے چیئر میں نے سائلٹ بھی بنایا جائے میرے خیال میں اس ملک میں دوسرے تمام اداروں کی کوئی حیثیت نہیں میرے خیال میں اس کو اس ملک کا سب کچھ بنایا جائے جو کچھ ہے وہ کہ اقیقین جانی ہے ہر چیز سو موٹو ایکشن یار سو موٹو کا تو اجازت اگر دیا گیا تھا ان کو کیا پتا تھا کیسے لوگ بھی آئیں گے کہ اس ملک کا تیسی طرح تباہی کریں گے تو یہ سو موٹو ایکشن اس کے حوالے سے قانون سازی ہماری وہ کہتے ہیں آپ کے حوالے سازی کریں گے میں اس کو اڑا دوں گا تو یہ قانون ساز کے ادارہ بھی ہے اور وہ کہتے ہیں قانون تشریح کرنے والے بھی ہیں قانون نافذ کرنے والے بھی ہم ہیں تو یہ قانون نافذ میرے خیال میں سب کچھ وہ خود ہے تو پھر مزید اس اداروں کی نظرورت ہے اور ہم میرے خیال میں یہ سیکورٹ ہی اداروں کی انچاری بھی ان کو بنایا جائے اس کے بعد جی آئین کی بازداری تو نہیں ہے آئین کون بنائے گا آئین تو یہ پارلیمنٹ بنائے گا یہ پارلیمنٹ ان کے نظر میں تو کوئی حیثیت نہیں رکھتا تو جب پارلیمنٹ کی کوئی وقت نہیں ہے تو آئین کی کیا حیثیت آئی؟ آئین تو آپ نے بنایا ہے آئین تو اسی ادارے نے بنایا ہے جب یہ ادارہ ان کے نظروں میں کش نہیں ہے تو آئین ان کے نظروں میں تو ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے تو آئین وہ خود بنائیں قانون وہ خود بنائیں اور یہ تمام ادارے اپنے اندر وہ زم کرے اور اس طرح وہ حازم بھی کریں تو میرے خیال میں اس کا حازمہ بہت مضبوط ہے اور یہ سب کچھ حازم بھی کر سکتے ہیں پتہ نہیں کس حکیم نے ان کو اس قسم کی گولیاں دی ہے کہ سب کچھ وہ حازم کرتے ہیں بہت مضبوط حازمہ ہے ہمارے اس زبردست چیف جسٹس صاحب کا میں ان کا قدر کرتا ہوں عصد کرتا ہوں لیکن کم از کم ان کو چاہیے کہ دوسری اداروں کا قدر کرے عزت کرے تو یہ پارلیمنٹ ہے پارلیمنٹ کا عزت سب کا جو ہے نگران آپ ہے اس پارلیمنٹ میں حیران ہو اپنے ماشاءاللہ سپریم کورٹ کو بھی اب اس کو سپریم کورٹ کا نام دے نا میرے خیال میں میں تو نہیں سمجھتا حضرت کہ اس کے بعد اس کو سپریم کورٹ کہا جائے یا پی ٹی آئی کا دوسرا ونگ کہا جائے یہ چیف جسٹس ہے یا پی امیران خان کا کوئی وائس چیئرمین ہے ہمیں پتہ نہیں چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ حضرت اس پارلیمنٹ کی کیا عوقت ہے میرے خیال میں یہ پولیٹیکل ایکٹر یا سیاسی پارٹیاں اس کی کیا ضرورت ہے جمہوریت کی کیا ضرورت ہے نہ اس ملک میں پارٹیوں کی ضرورت ہے نہ سیاست کی ضرورت ہے نہ اس پارلیمنٹ کی ضرورت ہے یہاں اگر آپ قراردات افا کے رائے سے وہ جھوٹے کے نوک پر رکھ کر پینک دیتے ہیں یا آپ کی حیثیت ہے یا ہماری حیثیت ہے تو حضرت اس ملک میں جب اس انداز سے ایک ادارہ ادارے کی بجائے پارٹی بن جاتی ہے تو ایسے حالات میں ہمارا کیا کردار ہے تو ہمیں بھی اپنے آپ کا حوالے سے سوچنا ہے اور اپنے مستقبل کے لئے سوچ رہے ہیں تو اس حوالے سے نہ قبائل میں کم از کم ہم الیکشن نہیں کرا سکتے اور اگر سپریم کورٹ خامخواہ کہتے کہ میں الیکشن کمیشن بھی ہوں اور انہوں نے جو فیصلہ کیا کیا اس کے بعد الیکشن کمیشن جیسی ادارے کی ضرورت ہے جب وہ تاریخ خود دیتے ہیں جب وہ شیڈول خود دیتے ہیں جب ان کا کردار وہ خود ادا کرتا ہے میرے خیال میں سپریم کورٹ کا یہ ایک شعبہ یا سیکشن بنایا جائے اس میں زم کیا جائے الیکشن کمیشن کی کوئی ضرورت نہیں اور اسی طرح اس پارلیمنٹ کا سربراہ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بنایا جائے حضرت آپ کی حیثیت کیا ہے ہماری حیثیت کیا ہے وزیرازم کو بھی چیف جسٹس بنایا جائے چیف جسٹس کو وزیرازم بنایا جائے چیف جسٹس کو صدر بھی بنایا جائے چیف جسٹس کو سپیکر بھی بنایا جائے چیئرمین سائلٹ بھی بنایا جائے میرے خیال میں اس ملک میں دوسرے تمام اداروں کی کوئی حیثیت نہیں ہے میرے خیال میں اس کو اس ملک کا سب کچھ بنایا جائے جو کچھ ہے وہ کہ اقیقین جانی ہے ہر چیز میں سو موٹو ایکشن یار سو موٹو کا تو اجازتہ کر دیا گیا تھا ان کو کیا پتہ تھا کیسے لوگ بھی آئیں گے کہ اس ملک کا تیسی طرح تباہی کریں گے تو یہ سو موٹو ایکشن اس کے حوالے سے قانون سازی ہماری وہ کہتے ہیں آپ کے حوالے سازی کریں گے میں اس کو اڑا دوں گا تو یہ قانون ساز کے ادارہ بھی ہے اور وہ کہتے ہیں قانون تشریح کرنے والے بھی ہیں قانون نافذ کرنے والے بھی ہم ہیں تو یہ قانون نافذ میرے خیال میں سب کچھ وہ خود ہے تو پھر مزید استداروں کی نظرورت ہے اور ہم میرے خیال میں یہ سیکورٹ ہی اداروں کی انچاری بھی ان کو بنایا جائے اس کے بعد جی آئین کی پازداری تو نہیں ہے آئین کون بنائے گا آئین تو یہ پارلیمنٹ بنائے گا یہ پارلیمنٹ ان کے نظر میں تو کوئی حیثیت نہیں رکھتا تو جب پارلیمنٹ کی کوئی وقت نہیں ہے تو آئین کی کیا حیثیت آئی آئین تو آپ نے بنایا ہے آئین تو اس ہی ادارے لے بنایا ہے جب یہ ادارہ ان کے نظروں میں کچھ نہیں ہے تو آئین ان کے نظروں میں تو ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے تو آئین وہ خود بنائیں قانون وہ خود بنائیں اور یہ تمام ادارے اپنے اندر وہ زم کرے اور اس طرح وہ حازم بھی کریں تو میرے خیال میں اس کا حازمہ بہت مضبوط ہے اور یہ سب کچھ حازم بھی کر سکتے ہیں پتہ نہ ایکیس حکیم نے ان کو اس قسم کی گولیاں دی ہے کہ سب کچھ وہ حازم کرتے ہیں بہت مضبوط حازمہ ہے ہمارے اس زبردست چیف جسٹس صاحب کا میں ان کا قدر کرتا ہوں عزت کرتا ہوں لیکن کم از کم ان کو چاہیے کہ دوسری اداروں کا قدر کرے عزت کرے تو یہ پارلیمنٹ ہے پارلیمان کا عزت آپ ہم سب کا جو ہیں نگران آپ ہے اس پارلیمنٹ شکریہ میں حیران ہوں اپنے ماشاءاللہ سپریم کورڈ کو بھی اب اس کو سپریم کورڈ کا نام دے نا میرے خیال میں میں تو نہیں سمجھتا حضرت کہ اس کے بعد اس کو سپریم کورڈ کہا جائے یا پی ٹی آئی کا دوسرا ونگ کہا جائے یہ چیف جسٹس ہے یا پی پی مران خان کا کوئی وائس چیئرمین ہے ہمیں پتہ نہیں چلیتا دوسری بات یہ ہے کہ حضرت اس پارلیمنٹ کی کیا اوقت ہے میرے خیال میں یہ پولیٹیکل ایکٹر یا سیاسی پارٹیاں اس کی کیا ضرورت ہے جمہوریت کی کیا ضرورت ہے نہ اس ملک میں پارٹیوں کی ضرورت ہے نہ سیاست کی ضرورت ہے نہ اس پارلیمنٹ کی ضرورت ہے یہاں اگر آپ قراردات اتفا کے رائے سے وہ جھوٹی کنڈوک پر رکھ کر پینک دیتے ہیں یا آپ کی حیثیت ہے یا ہماری حیثیت ہے تو حضرت اس ملک میں جب اس انداز سے ایک ادارہ ادارے کی بجائے پارٹی بن جاتی ہے تو ایسے حالات میں ہمارا کیا کردار ہے تو ہمیں بھی اپنے آپ کا حوالے سے سوچنا ہے اور اپنے مستقبل کے لئے سوچ رہے ہیں تو ایسے حوالے سے نا قبائل میں کم از کم ہم الیکشن نہیں کرا سکتے اور اگر سپریم کورٹ خامخہ کہتے کہ میں الیکشن کمیشن بھی ہوں اور انہوں نے جو فیصلہ کیا کیا اس کے بعد الیکشن کمیشن جیسی ادارے کی ضرورت ہے جب وہ تاریخ خود دیتے ہیں جب وہ شیڈول خود دیتے ہیں جب ان کا کردار وہ خود ادا کرتا ہے میرے خیال میں سپریم کورٹ کا یہ ایک شعبہ یا سیکشن بنایا جائے اس میں زم کیا جائے الیکشن کمیشن کی کوئی ضرورت نہیں اور اسی طرح اس پارلیمنٹ کا سربراہ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بنایا جائے حضرت آپ کی حیثیت کیا ہے ہماری حیثیت کیا ہے وزیرازم کو بھی چیف جسٹس بنایا جائے چیف جسٹس کو وزیرازم بنایا جائے چیف جسٹس کو صدر بھی بنایا جائے چیف جسٹس کو سپیکر بھی بنایا جائے چیئرمین سائلٹ بھی بنایا جائے میرے خیال میں اس ملک میں دوسرے تمام اداروں کی کوئی حیثیت نہیں ہے میرے خیال میں اس کو اس ملک کا سب کچھ بنایا جائے جو کچھ ہے وہ اکیقین جانی ہے ہر چیز سو موٹو ایکشن یار سو موٹو کا تو اجازدہ گردیا گیا تھا ان کو کیا پتا تھا کیسے لوگ بھی آئیں گے کہ اس ملک کا تیسی طرح تباہی کریں گے تو یہ سو موٹو ایکشن اس کے حوالے سے کانون سازی ہماری وہ کہتے ہیں آپ کے حوالے سازی کریں گے میں اس کو اڑا دوں گا تو یہ کانون ساز کے دارہ بھی ہے اور وہ کہتے ہیں کانون تشریف کرنے والے بھی ہے کانون نافذ کرنے والے بھی ہم ہیں تو یہ کانون نافذ میرے خیال میں سب کچھ وہ خود ہے تو پھر مزید اس اداروں کی نہ ضرورت ہے اور ہم میرے خیال میں یہ سیکورٹ ہی اداروں کی انچاری بھی ان کو بنایا جائے اس کے بعد جی آئین کی پازداری تو نہیں ہے آئین کون بنائے گا آئین تو یہ پارلیمنٹ بنائے گا یہ پارلیمنٹ ان کے نظر میں تو کوئی حیثیت نہیں رکھتا تو جب پارلیمنٹ کی کوئی وقت نہیں ہے تو آئین کی کیا حیثیت آئین تو آپ نے بنایا ہے آئین تو اس ہی ادارے نے بنایا ہے جب یہ ادارہ ان کے نظروں میں کچھ نہیں ہے تو آئین ان کے نظروں میں تو ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے تو آئین وہ خود بنائیں قانون وہ خود بنائیں اور یہ تمام ادارے اپنے اندر وہ زم کریں اور اس طرح وہ حازم بھی کریں تو میرے خیال میں اس کا حازمہ بہت مضبوط ہے اور یہ سب کچھ حازم بھی کر سکتے ہیں پتہ نہیں کس حکیم نے ان کو اس قسم کی گولیاں دی ہے کہ سب کچھ وہ حازم کرتے ہیں بہت مضبوط حازمہ ہے ہمارے اس زبردست چیف جسٹس صاحب کا میں ان کا قدر کرتا ہوں عزت کرتا ہوں لیکن کم از کم ان کو چاہیے کہ دوسری اداروں کا قدر کرے عزت کرے تو یہ پارلیمنٹ ہے پارلیمنٹ کا ایک عزت آپ ہم سب کا جو ہے نگران آپ ہے اس پارلیمنٹ میں حیران ہو اپنے ما شاء اللہ سپریم کورٹ کو بھی اب اس کو سپریم کورٹ کا نام دے نا میرے خیال میں میں تو نہیں سمجھتا حضرت کہ اس کے بعد اس کو سپریم کورٹ کہا جائے یا پی ٹی آئی کا دوسرا ونگ کہا جائے یہ چیف جسٹس ہے یا پی مران خان کا کوئی وائس چیئرمین ہے ہمیں پتہ نہیں چلیتا دوسری بات یہ ہے کہ حضرت اس پارلیمنٹ کی کیا عوقت ہے میرے خیال میں یہ پولیٹیکل ایکٹر یا سیاسی پارٹیاں اس کی کیا ضرورت ہے جمہوریت کی کیا ضرورت ہے نہ اس ملک میں پارٹیوں کی ضرورت ہے نہ سیاست کی ضرورت ہے نہ اس پارلیمنٹ کی ضرورت ہے یہاں اگر آپ قرارداد سفا کے رائے سے وہ جوتی کے نوک پر رکھ کر پینک دیتے ہیں یا آپ کی عیسیت ہے یا ہماری عیسیت ہے تو حضرت اس ملک میں جب اس انداز سے ایک ادارہ ادارے کی بجائے پارٹی بن جاتی ہے تو ایسے حالات میں ہمارا کیا کردار ہے تو ہمیں بھی اپنے آپ کا والے سے سوچنا ہے اور اپنے مستقبل کے لئے سوچ رہے ہیں تو ایسے حوالہ سے نا قبائل میں کم از کم ہم الیکشن نہیں کرا سکتے اور اگر سپریم کوٹ خامخہ کہتے کہ میں الیکشن کمیشن بھی ہوں اور انہوں نے جو فیصلہ کیا کیا اس کے بعد الیکشن کمیشن جیسی ادارے کی ضرورت ہے جب وہ تاریخ خود دیتے ہیں جب وہ شیڈول خود دیتے ہیں جب ان کا کردار وہ خود ادا کرتے ہیں میرے خیال میں سپریم کوٹ کا یہ ایک شعبہ یا سیکشن بنایا جائے اس میں زم کیا جائے الیکشن کمیشن کی کوئی ضرورت نہیں اور اسی طرح اس پارلیمنٹ کا سربراہ سپریم کوٹ کا چیف جسٹس بنایا جائے حضرت آپ کی حیثیت کیا ہے ہماری حیثیت کیا ہے وزیر آزم کو بھی چیف جسٹس بنایا جائے چیف جسٹس کو وزیر آزم بنایا جائے چیف جسٹس کو سپیکر بھی بنایا جائے چیئر میں نے سائلٹ بھی بنایا جائے میرے خیال میں اس ملک میں دوسرے تمام اداروں کی کوئی حیثیت نہیں میرے خیال میں اس کو اس ملک کا سب کچھ بنایا جائے جو کچھ ہے وہ اقیقین جانی ہے سو موٹو ایکشن یار سو موٹو سے لوگ بھی آئیں گے کہ اس ملک تیسی طرح تباہی کریں گے تو یہ سو موٹو ایکشن اس کے حوالے سے قانون سازی ہماری وہ کہتے ہیں آپ سازی کریں گے میں اس کو اڑا دوں گا تو یہ قانون ساز کے دارہ بھی ہے اور وہ کہتے ہیں قانون تشریح کرنے والے بھی ہیں قانون نافذ کرنے والے بھی ہم ہیں تو یہ قانون نافذ میرے خیال میں سب کچھ وہ خود ہے تو پھر مزید استداروں کی ضرورت ہے اور میرے خیال میں سیکورٹ اداروں کی انچاری بھی ان کو بنائے جائے جائے جی آئین کی پازداری تو نہیں ہے آئین کون بنائے گا آئین تو یہ پارلیمنٹ بنائے گا یہ پارلیمنٹ ان کے نظر میں تو کوئی حیثیت نہیں رکھتا تو جب پارلیمنٹ کی کوئی وقت نہیں ہے تو آئین کی کیا حیثیت آئین تو آپ نے بنایا ہے آئین تو اسی ادارے نے بنایا ہے جب یہ ادارہ ان کے نظروں میں کش نہیں ہے تو آئین ان کے نظروں میں ایک کاغذ کا چکڑا ہے تو آئین وہ خود بنائیں قانون وہ خود بنائیں اور یہ تمام ادارے اپنے اندر وہ ضم کرے اور اس طرح وہ حازم بھی کریں تو میرے خیال میں اس کا حازم بہت مضبوط ہے اور یہ سب کچھ حازم بھی کر سکتے ہیں پتہ نہیں کس حکیم نے ان کو اس قسم کی گولیا دی ہے کہ سب کچھ وہ حازم کرتے ہیں بہت ضبوط حازم ہے ہمارے اس زبردست چیف جسٹس صاحب کا میں ان کا قدر کرتا ہوں عزت کرتا ہوں لیکن کم از کم ان کو چاہیے کہ دوسری اداروں کا قدر کرے عزت کرے تو یہ پارلیمنٹ ہے پارلیمان کا عزت آپ ہم سب کا نگران آپ ہے میں حیران ہوں اپنے سپریم کورڈ کو بھی اب اس کو سپریم کورڈ کا نام دینا میرے خیال میں میں تو نہیں سمجھتا حضرت کہ اس کے بعد اس کو سپریم کورڈ کہا جائے یا پی ٹی آئی کا دوسرا ونگ کہا جائے یہ چیف جسٹس ہے یا میران خان کا کوئی وائس چیئر مین ہے ہمیں پتہ نہیں چالی دوسری بات ہے کہ حضرت اس پارلیمنٹ کی کیا عوقت ہے میرے خیال میں یہ پولیٹیکل ایکٹر یا سیاسی پارٹیاں اس کی کیا ضرورت ہے جمہوریت کی کیا ضرورت ہے نہ اس ملک میں پارٹیوں کی ضرورت ہے نہ سیاست کی ضرورت ہے نہ اس پارلیمنٹ کی ضرورت ہے یہاں اگر آپ قراردات حفا کے رائے سے وہ جھوٹی کے نوک پر رکھ کر پینک دیتے ہیں یا آپ کی حیثیت ہے یا ہماری حیثیت ہے تو حضرت اس ملک میں جب اس انداز سے ایک ادارہ ادارے کی بجائے پارٹی بن جاتی ہے تو ایسے حالات میں ہمارا کیا کردار ہے تو ہمیں بھی اپنے آپ کا حوالے سے سوچ نہ ہے اور اپنے مستقبل کے لئے سوچ رہے ہیں تو اس حوالے سے نہ قبائل میں کم از کم ہم الیکشن نہیں کرا سکتے اور اگر سپریم کورٹ خامخہ کہتے کہ میں الیکشن کمیشن بھی ہوں اور انہوں نے جو فیصلہ کیا کیا اس کے بعد الیکشن کمیشن جیسی ادارے کی ضرورت ہے جب وہ تاریخ خود دیتے ہیں جب وہ شیڈول خود دیتے ہیں جب ان کا کردار وہ خود ادا کرتا ہے میرے خیال میں سپریم کورٹ کا یہ ایک شعبہ یا سیکشن بنایا جائے اس میں ضم کیا جائے الیکشن کمیشن کی کوئی ضرورت نہیں اور اسی طرح اس پارلیمنٹ کا سربراہ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بنایا جائے حضرت آپ کی حیثیت کیا ہے ہماری حیثیت کیا ہے وزیرازم کو بھی چیف جسٹس بنایا جائے چیف جسٹس کو صدر بھی بنایا جائے چیف جسٹس کو سپیکر بھی بنایا جائے چیئرمین سائلٹ بھی بنایا جائے میرے خیال میں اس ملک میں دوسرے تمام اداروں کی کوئی حیثیت نہیں میرے خیال میں اس کو اس ملک کا سب کچھ بنایا جائے جو کچھ ہے وہ اکیقین جانی ہے ہر چیز سو موٹو ایکشن یار سو موٹو کا تو اجازت اگر دیا گیا تھا ان کو کیا پتہ تھا کیسے لوگ بھی آئیں گے کہ اس ملک تیسی طرح تباہی کریں گے تو یہ سو موٹو ایکشن اس کے حوالے سے قانون سازی ہماری وہ کہتے آپ کیا سازی کریں گے میں اس کو اڑھا دوں گا تو یہ قانون ساز کے ادارہ بھی ہے اور وہ کہتے قانون تشریح کرنے والے بھی ہیں قانون نافذ کرنے والے بھی ہم ہیں تو یہ قانون نافذ میرے خیال میں سب کچھ وہ خود ہے تو پھر مزید اداروں کی نہ ضرورت ہے اور میرے خیال میں سیکورٹ اداروں کی انچاری بھی ان کو بنایا جائے اس کے بعد جی آئین کی بازداری تو نہیں ہے آئین کون بنائے گا آئین تو یہ پارلیمنٹ بنائے گا یہ پارلیمنٹ ان کے نظر میں تو کوئی حیثیت نہیں رکھتا تو جب پارلیمنٹ کی کوئی وقت نہیں ہے تو آئین کی کیا حیثیت آئین تو آپ نے بنایا ہے آئین تو اس ہی تو آئین وہ خود بنائیں قانون وہ خود بنائیں اور یہ تمام ادارے اپنے اندر وہ زم کرے اور اس طرح وہ حازم بھی کریں تو میرے خیال میں اس کا حازمہ بہت مضبوط ہے اور یہ سب کچھ حازم بھی کر سکتے ہیں پتہ نہ کس حکیم نے ان کو اس قسم کی گولیا دی ہے کہ سب کچھ وہ حازم کرتے ہیں ہوت مضبوط حازمہ ہے ہمارے اس زبردست چیف جسٹس صاحب کا میں ان کا قدر کرتا ہوں عزت کرتا ہوں لیکن کم از کم ان کو چاہیے کہ دوسری اداروں کا قدر کرے عزت کرے تو یہ پارلیمنٹ ہے پارلیمان کا عزت آپ ہم سب کا نگران آپ ہے اس پارلیمنٹ میں حیران ہو اپنے سپریم کورڈ کو بھی اب اس کو سپریم کورڈ کا نام دینا میرے خیال میں میں تو نہیں سمجھ دا حضرت کہ اس کے بعد اس کو سپریم کورڈ کہا جائے یا پی ٹی آئی کا دوسرا ونگ کہا جائے یہ چیف جسٹس ہے یا میران خان کا کوئی وائس چیئر مین ہے ہمیں پتہ نہیں چلی دوسری بات ہے کہ حضرت اس پارلیمنٹ کی کیا عوقت ہے میرے خیال میں یہ پولیٹیکل ایکٹر یا سیاسی پارٹیاں اس کی کیا ضرورت ہے جمہوریت کی کیا ضرورت ہے نہ اس ملک میں پارٹیوں کی ضرورت ہے نہ سیاست کی ضرورت ہے نہ اس پارلیمنٹ کی ضرورت ہے یہاں اگر آپ قراردات کے رائے سے وہ جھوٹی کے نوک پر رکھ کر پینک دیتے ہیں یا آپ کی حیثیت ہے یا ہماری حیثیت ہے تو حضرت اس ملک میں جب اس انداز سے ایک ادارہ ادارے کی بجائے پارٹی بن جاتی ہے تو ایسے حالات میں ہمارا کیا کردار ہے تو ہمیں بھی اپنے آپ کا حوالے سے سوچ نہ ہے اور اپنے مستقبل کے لئے سوچ رہے ہیں تو اس حوالے سے نہ قبائل میں کم از کم ہم الیکشن نہیں کرا سکتے اور اگر سپریم کورٹ خامخہ کہتے کہ میں الیکشن کمیشن بھی ہوں اور انہوں نے جو فیصلہ کیا کیا اس کے بعد الیکشن کمیشن جیسی ادارے کی ضرورت ہے جب وہ تاریخ خود دیتے ہیں جب وہ شیڈول خود دیتے ہیں جب ان کا کردار وہ خود ادا کرتا ہے میرے خیال میں سپریم کورٹ کا یہ ایک شعبہ یا سیکشن بنایا جائے اس میں ضم کیا جائے الیکشن کمیشن کی کوئی ضرورت نہیں اور اسی طرح اس پارلیمنٹ کا سربراہ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بنایا جائے حضرت آپ کی حیثیت کیا ہے ہماری حیثیت کیا ہے وزیرازم کو بھی چیف جسٹس بنایا جائے چیف جسٹس کو صدر بھی بنایا جائے چیف جسٹس کو سپیکر بھی بنایا جائے چیئرمین سائلٹ بھی بنایا جائے میرے خیال میں اس ملک میں دوسرے تمام اداروں کی کوئی حیثیت نہیں میرے خیال میں اس کو اس ملک کا سب کچھ بنایا جائے جو کچھ ہے وہ اکیقین جانی ہے ہر چیز سو موٹو ایکشن یار سو موٹو کا تو اجازت اگر دیا گیا تھا ان کو کیا پتہ تھا کیسے لوگ بھی آئیں گے کہ اس ملک اب تیسی طرح تباہی کریں گے تو یہ سو موٹو ایکشن اس کے حوالے سے قانون سازی ہماری وہ کہتے آپ کیا سازی کریں گے میں اس کو اڑھا دوں گا تو یہ قانون ساز کے ادارہ بھی ہے اور وہ کہتے قانون تشریح کرنے والے بھی ہیں قانون نافذ کرنے والے بھی ہم ہیں تو یہ قانون نافذ میرے خیال میں سب کچھ وہ خود ہے تو پھر مزید اس اداروں کی ضرورت ہے اور میرے خیال میں سیکورٹ اداروں کی انچاری بھی ان کو بنایا جائے اس کے بعد جی آئین کی بازداری تو نہیں ہے آئین کون بنائے گا آئین تو یہ پارلیمنٹ بنائے گا یہ پارلیمنٹ ان کے نظر میں تو کوئی حیثیت نہیں رکھتا تو جب پارلیمنٹ کی کوئی اوقت نہیں ہے تو آئین کی کیا حیثیت آئین تو آپ نے بنایا ہے آئین تو آئین وہ خود بنائیں قانون وہ خود بنائیں اور یہ تمام ادارے اپنے اندر وہ ضم کرے اور اس طرح وہ حازم بھی کریں تو میرے خیال میں اس کا حازمہ بہت مضبوط ہے اور یہ سب کچھ حازم بھی کر سکتے ہیں پتہ نہیں کس حکیم نے ان کو اس قسم کی گولیاں دی ہے کہ سب کچھ وہ حازم کرتے ہیں بہت ضبوط حازمہ ہے ہمارے اس زبردست چیف جسٹس صاحب کا میں ان کا قدر کرتا ہوں عزت کرتا ہوں لیکن کم از کم ان کو چاہیے کہ دوسری اداروں کا قدر کرے عزت کرے تو یہ پارلیمنٹ ہے پارلیمان کا عزت آپ ہم سب کا نگران آپ ہے میں حیران اپنے سپریم کورڈ کو بھی اب اس کو سپریم کورڈ کا نام دینا میرے خیال میں میں تو نہیں سمجھتا حضرت کہ اس کے بعد اس کو سپریم کورڈ کہا جائے یا پی ٹی آئی کا دوسرا ونگ کہا جائے یہ چیف جسٹس ہے یا مران خان کا کوئی وائس چیئرمین ہے ہمیں پتہ نہیں چالتا دوسری بات ہے کہ حضرت اس پارلیمنٹ کی کیا عوقت ہے میرے خیال میں یہ پولیٹیکل ایکٹر یا سیاسی پارٹیاں اس کی کیا ضرورت ہے جمہوریت کی کیا ضرورت ہے نہ اس ملک میں پارٹیوں کی ضرورت ہے نہ سیاست حفا کے رائے سے وہ جھوٹی کے نوک پر رکھ کر پینک دیتے ہیں یا آپ کی عیسیت ہے یا ہماری عیسیت ہے تو حضرت اس ملک میں جب اس انداز سے ایک ادارہ ادارے کی بجائے پارٹی بن جاتی ہے تو ایسے حالات میں ہمارا کیا کردار ہے تو ہمیں بھی اپنے آپ کا حوالے سے سوچنا ہے اور اپنے مستقبل کے لئے سوچ رہے ہیں تو اس حوالے سے نہ قبائل میں کم از کم ہم الیکشن نہیں کرا سکتے اور اگر سپریم کورٹ خامخہ کہتے کہ میں الیکشن کمیشن بھی ہوں اور انہوں نے جو فیصلہ کیا کیا اس کے بعد الیکشن کمیشن جیسی ادارے کی ضرورت ہے جب وہ تاریخ خود دیتے ہیں جب وہ شیڈول خود دیتے ہیں جب ان کا کردار وہ خود ادا کرتا ہے میرے خیال میں سپریم کورٹ کا یہ ایک شعبہ یا سیکشن بنایا جائے اس میں زم کیا جائے الیکشن کمیشن کی کوئی ضرورت نہیں اور ہیسیت کیا ہے ہماری ہیسیت کیا ہے وزیراعظم کو بھی چیف جسٹس بنایا جائے چیف جسٹس کو وزیراعظم بنایا جائے چیف جسٹس کو صدر بھی بنایا جائے چیف جسٹس کو سپیکر بھی بنایا جائے چیئر میں نے سائلٹ بھی بنایا جائے میرے خیال میں اس ملک میں دوسرے تمام اداروں کی کوئی حیثیت نہیں ہے میرے خیال میں اس کو اس ملک کا سب کچھ بنایا جائے جو کچھ ہے وہ کے اقیقین جانے ہیں سو موٹو ایکشن یار سو موٹو کا تو اجازتہ کر دیا گیا تھا ان کو کیا پتا تھا کیسے لوگ بھی آئیں گے کہ اس ملک کا تیسی طرح تبائی کریں گے تو یہ سو موٹو ایکشن اس کے حوالے سے قانون سازی ہماری وہ کہتے ہیں آپ کے حوالے سازی کریں گے میں اس کو اڑا دوں گا تو یہ قانون ساز کے ادارہ بھی ہے اور وہ کہتے ہیں قانون تشریح کرنے والے بھی ہیں قانون نافذ کرنے والے بھی ہم ہیں تو یہ قانون نافذ میرے خیال میں سب کچھ وہ خود ہے تو پھر مزید استداروں کی ضرورت ہے اور ہم میرے خیال میں سیکورٹ ہی اداروں کی انچاری بھی ان کو بنایا جائے اس کے بعد جی آئین کی پازداری تو نہیں ہے آئین کون بنائے گا آئین تو یہ پارلیمنٹ بنائے گا یہ پارلیمنٹ ان کے نظر میں تو کوئی حیثیت نہیں رکھتا تو جب پارلیمنٹ کی کوئی وقت نہیں ہے تو آئین کی کیا حیثیت آئی آئین تو آپ نے بنایا ہے آئین تو اس ہی ادارے لے بنایا ہے جب یہ ادارہ ان کے نظروں میں کچھ نہیں ہے تو آئین ان کے نظروں میں تو ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے تو آئین وہ خود بنائیں قانون وہ خود بنائیں اور یہ تمام ادارے اپنے اندر وہ ضم کریں اور اس طرح وہ حازم بھی کریں تو میرے خیال میں اس کا حازم بہت مضبوط ہے اور یہ سب کچھ حازم بھی کر سکتے ہیں پتہ نہیں کس حکیم نے ان کو اس قسم کی گولیاں دی ہے کہ سب کچھ وہ حازم کرتے ہیں بہت ضبوط حازم ہے ہمارے اس زبردست چیف جسٹس صاحب کا میں ان کا قدر کرتا ہوں عزت کرتا ہوں لیکن کم از کم ان کو چاہیے کہ دوسری اداروں کا قدر کرے عزت کرے تو یہ پارلیمنٹ ہے پارلیمان کا عزت آپ ہم سب کا جو ہے نگران آپ ہے اس پارلیمنٹ میں حیران ہوں اپنے ما شاء اللہ سپریم کورڈ کو بھی اب اس کو سپریم کورڈ کا نام دے نا میرے خیال میں میں تو نہیں سمجھتا حضرت کیس کے بعد اس کو سپریم کورڈ کہا جائے یا پی ٹی آئی کا دوسرا ونگ کہا جائے یا چیف جسٹس ہے یا پی مران خان کا کوئی وائس چیئرمین ہے ہمیں پتہ نہیں چالیتا دوسری بات یہ ہے کہ حضرت اس پارلیمنٹ کی کیا عوقت ہے میرے خیال میں یہ پولیٹیکل ایکٹر یا سیاسی پارٹیاں اس کی کیا ضرورت ہے جمہوریت کی کیا ضرورت ہے نہ اس ملک میں پارٹیوں کی ضرورت ہے نہ سیاست کی ضرورت ہے نہ اس پارلیمنٹ کی ضرورت ہے یہاں اگر آپ قراردات حفاغ کے رائے سے وہ جھوٹے کے نوک پر رکھ کر پینک دیتے ہیں یا آپ کی حیثیت ہے یا ہماری حیثیت ہے تو حضرت اس ملک میں جب اس انداز سے ایک ادارہ ادارے کی بجائے پارٹی بن جاتی ہے تو ایسے حالات میں ہمارا کیا کردار ہے یاں تو ہمیں بھی اپنے آپ کا حوالے سے سوچنا ہے اور اپنے مستقبل کے لئے سوچ رہے ہیں تو اس حوالے سے نہ قبائل میں کم از کم ہم الیکشن نہیں کرا سکتے اور اگر سپریم کورٹ خامخہ کہتے کہ میں الیکشن کمیشن بھی ہوں اور انہوں نے جو فیصلہ کیا کیا اس کے بعد الیکشن کمیشن جیسی ادارے کی ضرورت ہے جب وہ تاریخ خود دیتے ہیں جب وہ شیڈول خود دیتے ہیں جب ان کا کردار وہ خود ادا کرتے ہیں میرے خیال میں سپریم کورٹ کا یہ ایک شعبہ یا سیکشن بنایا جائے اس میں زم کیا جائے الیکشن کمیشن کی کوئی ضرورت نہیں اور اسی طرح اس پارلیمنٹ کا سربراہ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بنایا جائے حضرت آپ کی حیثیت کیا ہے ہماری حیثیت کیا ہے وزیراعظم کو بھی چیف جسٹس بنایا جائے چیف جسٹس کو وزیراعظم بنایا جائے چیف جسٹس کو صدر بھی بنایا جائے چیف جسٹس کو سپیکر بھی بنایا جائے چیئرمین سائلٹ بھی بنایا جائے میرے خیال میں اس ملک میں دوسرے تمام اداروں کی کوئی حیثیت نہیں ہے میرے خیال میں اس کو اس ملک کا سب کچھ بنایا جائے جو کچھ ہے وہ اقیقین جانے ہے ہر چیز میں سو موٹو ایکشن یار سو موٹو کا تو اجازدہ کر دیا گیا تھا ان کو کیا پتا تھا کیسے لوگ بھی آئیں گے کہ اس ملک کا تیسی طرح تبائی کریں گے تو یہ سو موٹو ایکشن اس کے حوالے سے قانون سازی ہماری وہ کہتے ہیں آپ کے حوالے سازی کریں گے میں اس کو اڑا دوں گا تو یہ قانون ساز کے ادارہ بھی ہے اور وہ کہتے ہیں قانون تشریح کرنے والے بھی ہے قانون نافذ کرنے والے بھی ہم ہیں تو یہ قانون نافذ میرے خیال میں سب کچھ وہ خود ہے تو پھر مزید اس اداروں کی نظرورت ہے اور میرے خیال میں یہ سیکورٹ ہی اداروں کی انچاری بھی ان کو بنایا جائے اس کے بعد آئین کی بازداری تو نہیں ہے آئین کون بنائے گا آئین تو یہ پارلیمنٹ بنائے گا یہ پارلیمنٹ ان کے نظر میں تو کوئی حیثیت نہیں رکھتا تو جب پارلیمنٹ کی کوئی وقت نہیں ہے تو آئین کی کیا حیثیت ہے آئین تو آپ نے بنایا ہے آئین تو اس ہی ادارے نے بنایا ہے جب یہ ادارہ ان کے نظروں میں کچھ نہیں ہے تو آئین ان کے نظروں میں تو ایک کاغذ کا چکڑا ہے تو آئین وہ خود بنائیں قانون وہ خود بنائیں اور یہ تمام ادارے اپنے اندر وہ ضم کریں اور اس طرح وہ حازم بھی کریں تو میرے خیال میں اس کا حازم بہت مضبوط ہے اور یہ سب کچھ حازم بھی کر سکتے ہیں پتہ نہیں کس حکیم نے ان کو اس قسم کی گولیاں دی ہے کہ سب کچھ وہ حازم کرتے ہیں بہت ضبوط حازمہ ہے ہمارے اس زبردست چیف جسٹس صاحب کا میں ان کا قدر کرتا ہوں عزت کرتا ہوں لیکن کم از کم ان کو چاہیے کہ دوسری اداروں کا قدر کرے عزت کرے تو یہ پارلیمنٹ ہے پارلیمان کا ایک عزت آپ ہم سب کا جو ہے نگران آپ ہے اس پارلیمنٹ میں میں حیران ہو اپنے ما شاء اللہ سپریم کورڈ کو بھی اب اس کو سپریم کورڈ کا نام دے نا میرے خیال میں میں تو نہیں سمجھتا حضرت کیس کے بعد اس کو سپریم کورڈ کہا جائے یا پی ٹی آئی کا دوسرا ونگ کہا جائے یہ چیف جسٹس ہے یا پی مران خان کا کوئی وائس چیئرمین ہے ہمیں پتہ نہیں چاہتا دوسری بات ہے کہ حضرت اس پارلیمنٹ کی کیا عوقت ہے میرے خیال میں یہ پولیٹیکل ایکٹر یا سیاسی پارٹیاں اس کی کیا ضرورت ہے جمہوریت کی کیا ضرورت ہے نہ اس ملک میں پارٹیوں کی ضرورت ہے نہ سیاست کی ضرورت ہے نہ اس پارلیمنٹ کی ضرورت ہے یہاں اگر آپ قراردات حفاغ کے رائے سے وہ جھوٹی کے نوک پر رکھ کر پینک دیتے ہیں یا آپ کی حیثیت ہے یا ہماری حیثیت ہے تو حضرت اس ملک میں جب اس انداز سے ایک ادارہ ادارے کی بجائے پارٹی بن جاتی ہے تو ایسے حالات میں ہمارا کیا کردار ہے تو ہمیں بھی اپنے آپ کا حوالے سے سوچنا ہے اور اپنے مستقبل کے لئے سوچ رہے ہیں تو اس حوالے سے نہ قبائل میں کم از کم ہم الیکشن نہیں کرا سکتے اور اگر سپریم کوٹ خامخہ کہتے کہ میں الیکشن کمیشن بھی ہوں اور انہوں نے جو فیصلہ کیا کیا اس کے بعد الیکشن کمیشن جیسی ادارے کی ضرورت ہے جب وہ تاریخ خود دیتے ہیں جب وہ شیڈول خود دیتے ہیں جب ان کا کردار وہ خود ادا کرتے ہیں میرے خیال میں سپریم کوٹ کا یہ ایک شعبہ یا سیکشن بنایا جائے اس میں ضم کیا جائے الیکشن کمیشن کی کوئی ضرورت نہیں اور اسی طرح اس پارلیمنٹ کا سربراہ سپریم کوٹ کا چیف جسٹس بنایا جائے حضرت آپ کی حیثیت کیا ہے ہماری حیثیت کیا ہے وزیراعظم کو بھی چیف جسٹس بنایا جائے چیف جسٹس کو وزیراعظم بنایا جائے چیف جسٹس کو صدر بھی بنایا جائے چیف جسٹس کو سپیکر بھی بنایا جائے چیئر میں نے سائلٹ بھی بنایا جائے میرے خیال میں اس ملک میں دوسرے تمام اداروں کی کوئی حیثیت نہیں ہے میرے خیال میں اس کو اس ملک کا سب کچھ بنایا جائے جو کچھ ہے وہ اقیقین جانے ہیں سو موٹو ایکشن یار سو موٹو کا تو اجازتہ کر دیا گیا تھا ان کو کیا پتا تھا کیسے لوگ بھی آئیں گے کہ اس ملک کا تیسی طرح تبائی کریں گے تو یہ سو موٹو ایکشن اس کے حوالے سے قانون سازی ہماری وہ کہتے ہیں آپ کے حوالے سازی کریں گے میں اس کو اڑا دوں گا تو یہ قانون ساز کے ادارہ بھی ہے اور وہ کہتے ہیں قانون تشریح کرنے والے بھی ہے قانون نافذ کرنے والے بھی ہم ہیں تو یہ قانون نافذ میرے خیال میں سب کچھ وہ خود ہے تو پھر مزید اس اداروں کی نظرورت ہے اور ہم میرے خیال میں یہ سیکورٹی اداروں کی انچاری بھی ان کو بنایا جائے اس کے بعد جی آئین کی پازداری تو نہیں ہے آئین کون بنائے گا آئین تو یہ پارلیمنٹ بنائے گا یہ پارلیمنٹ ان کے نظر میں تو کوئی حیثیت نہیں رکھتا تو جب پارلیمنٹ کی کوئی وقت نہیں ہے تو آئین کی کیا حیثیت ہے آئین تو آپ نے بنایا ہے آئین تو اسی ادارے لے بنایا ہے جب یہ ادارہ ان کے نظروں میں کچھ نہیں ہے تو آئین ان کے نظروں میں تو ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے تو آئین وہ خود بنائیں قانون وہ خود بنائیں اور یہ تمام ادارے اپنے اندر وہ زم کریں اور اس طرح وہ حازم بھی کریں تو میرے خیال میں اس کا حازم بہت مضبوط ہے اور یہ سب کچھ حازم بھی کر سکتے ہیں پتہ نہ کس حکیم نے ان کو اس قسم کی گولیاں دی ہے کہ سب کچھ وہ حازم کرتے ہیں بہت پضبوط حازمہ ہے ہمارے اس زبردست چیف جسٹس صاحب کا میں ان کا قدر کرتا ہوں عزت کرتا ہوں لیکن کم از کم ان کو چاہیے کہ دوسری اداروں کا قدر کرے عزت کرے تو یہ پارلیمنٹ ہے پارلیمان کا عزت آپ ہم سب کا جو ہے نگران آپ ہے اس پارلیمنٹ میں حیران ہوں اپنے ما شاء اللہ سپریم کورڈ کو بھی اب اس کو سپریم کورڈ کا نام دے نا میرے خیال میں میں تو نہیں سمجھتا حضرت کیس کے بعد اس کو سپریم کورڈ کہا جائے یا پی ٹی آئی کا دوسرا ونگ کہا جائے یہ چیف جسٹس ہے یا پیپلان امیران خان کا کوئی وائس چیئرمین ہے ہمیں پتہ نہیں چاہتا دوسری بات یہ ہے کہ حضرت اس پارلیمنٹ کی کیا عوقت ہے میرے خیال میں یہ پولیٹیکل ایکٹر یا سیاسی پارٹیاں اس کی کیا ضرورت ہے جمہوریت کی کیا ضرورت ہے نہ اس ملک میں پارٹیوں کی ضرورت ہے نہ سیاست کی ضرورت ہے نہ اس پارلیمنٹ کی ضرورت ہے یہاں اگر آپ قرارداد حفاؤ کے رائے سے وہ جھوٹی کنوک پر رکھ کر پینک دیتے ہیں یا آپ کی حیثیت ہے یا ہماری حیثیت ہے تو حضرت اس ملک میں جب اس انداز سے ایک ادارہ ادارے کی بجائے پارٹی بن جاتی ہے تو ایسے حالات میں ہمارا کیا کردار ہے تو ہمیں بھی اپنے آپ کا حوالے سے سوچنا ہے اور اپنے مستقبل کے لئے سوچ رہے ہیں تو اس حوالے سے نہ قبائل میں کم از کم ہم الیکشن نہیں کرا سکتے اور اگر سپریم کورٹ خامخہ کہتے کہ میں الیکشن کمیشن بھی ہوں اور انہوں نے جو فیصلہ کیا کیا اس کے بعد الیکشن کمیشن جیسے ادارے کی ضرورت ہے جب وہ تاریخ خود دیتے ہیں جب وہ شیڈول خود دیتے ہیں جب ان کا کردار وہ خود ادا کرتا ہے میرے خیال میں سپریم کورٹ کا یہ ایک شعبہ یا سیکشن بنایا جائے اس میں ضم کیا جائے الیکشن کمیشن کی کوئی ضرورت نہیں اور اسی طرح اس پارلیمنٹ کا سربراہ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بنایا جائے حضرت آپ کی حیثیت کیا ہے ہماری حیثیت کیا ہے وزیرازم کو بھی چیف جسٹس بنایا جائے چیف جسٹس کو وزیرازم بنایا جائے چیف جسٹس کو صدر بھی بنایا جائے چیف جسٹس کو سپیکر بھی بنایا جائے چیئرمین سائلٹ بھی بنایا جائے میرے خیال میں اس ملک میں دوسرے تمام اداروں کی کوئی حیثیت نہیں میرے خیال میں اس کو اس ملک کا سب کچھ بنایا جائے جو کچھ ہے وہ اقیقین جانی ہے ہر چیز سو موٹو ایکشن یار سو موٹو کا تو اجازد اگر دیا گیا تھا ان کو کیا پتا تھا کیسے لوگ بھی آئیں گے کہ اس ملک کا تیسی طرح تباہی کریں گے تو یہ سو موٹو ایکشن اس کے حوالے سے قانون سازی ہماری وہ کہتے ہیں آپ کیا سازی کریں گے میں اس کو اڑا دوں گا تو یہ قانون ساز کے ادارہ بھی ہے اور وہ کہتے ہیں قانون تشریف کرنے والے بھی ہے قانون نافذ کرنے والے بھی ہم ہیں تو یہ قانون نافذ میرے خیال میں سب کچھ وہ خود ہے تو پھر مزید اس اداروں کی نظرورت ہے اور میرے خیال میں یہ سیکورٹ اداروں کی انچاری بھی ان کو بنائے جائے اس کے بعد جی آئین کی پازداری تو نہیں ہے آئین کون بنائے گا آئین تو یہ پارلیمنٹ بنائے گا یہ پارلیمنٹ ان کے نظر میں تو کوئی حیثیت نہیں رکھتا تو جب پارلیمنٹ کی کوئی وقت نہیں ہے تو آئین کی کیا حیثیت آئین تو آپ نے بنایا ہے آئین تو اس ہی ادارے نے بنایا ہے جب یہ ادارہ ان کے نظروں میں کش نہیں ہے تو آئین ان کے نظروں میں تو ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے تو آئین وہ خود بنائیں قانون وہ خود بنائیں اور یہ تمام ادارے اپنے اندر وہ عزم کرے اور اس طرح وہ حازم بھی کریں تو میرے خیال میں اس کا حازم بہت مضبوط ہے اور یہ سب کچھ حازم بھی کر سکتے ہیں پتہ نہیں کس حکیم نے ان کو اس قسم کی گولیا دی ہے کہ سب کچھ وہ حازم کرتے ہیں بہت مضبوط حازمہ ہے ہمارے اس زبردست چیف جسٹس صاحب کا میں ان کا قدر کرتا ہوں عزت کرتا ہوں لیکن کم از کم کرے تو یہ پارلیمنٹ ہے پارلیمنٹ کا عزت آپ ہم سب کا جو ہیں نگران آپ ہے اس پارلیمنٹ میں حیران اپنے ما شاء اللہ سپریم کورٹ کو بھی اب اس کو سپریم کورٹ کا نام دے نا میرے خیال میں میں تو نہیں سمجھتا حضرت کہ اس کے بعد اس کو سپریم کورٹ کہا جائے یا پی ٹی آئی کا دوسرا ونگ کہا جائے یہ چیف جسٹس ہے یا پی امیران خان کا کوئی وائس چیئرمین ہے ہمیں پتہ نہیں چالتا دوسری بات ہے کہ حضرت اس پارلیمنٹ کی کیا عوقت ہے میرے خیال میں یہ پولیٹیکل ایکٹر یا سیاسی پارٹیاں اس کی کیا ضرورت ہے جمہوریت کی کیا ضرورت ہے نہ اس ملک میں پارٹیوں کی ضرورت ہے نہ سیاست کی ضرورت ہے نہ اس پارلیمنٹ کی ضرورت ہے یہاں اگر آپ قرارداد حفاغ کے رائے سے وہ جھوٹی کے نوک پر رکھ کر پینک دیتے ہیں یا آپ کی عیسیت ہے یا ہماری عیسیت ہے تو حضرت اس ملک میں جب اس انداز سے ایک ادارہ ادارے کی بجائے پارٹی بن جاتی ہے تو ایسے حالات میں ہمارا کیا کردار ہے تو ہمیں بھی اپنے آپ کا حوالے سے سوچنا ہے اور اپنے مستقبل کے لئے سوچ رہے ہیں تو اس حوالے سے نا قبائل میں کم از کم ہم الیکشن نہیں کرا سکتے اور اگر سپریم کوٹ خامخہ کہتے کہ میں الیکشن کمیشن بھی ہوں اور انہوں نے جو فیصلہ کیا کیا اس کے بعد الیکشن کمیشن جیسی ادارے کی ضرورت ہے جب وہ تاریخ خود دیتے ہیں جب وہ شیڈول خود دیتے ہیں جب ان کا کردار وہ خود ادا کرتے ہیں میرے خیال میں سپریم کوٹ کا یہ ایک شعبہ یا سیکشن بنایا جائے اس میں زم کیا جائے الیکشن کمیشن کی کوئی ضرورت نہیں اور اسی طرح اس پارلیمنٹ کا سربراہ سپریم کوٹ کا چیف جسٹس بنایا جائے حضرت آپ کی حیثیت کیا ہے ہماری حیثیت کیا ہے وزیراعظم کو بھی چیف جسٹس بنایا جائے چیف جسٹس کو وزیراعظم بنایا جائے چیف جسٹس کو صدر بھی بنایا جائے چیف جسٹس کو سپیکر بھی بنایا جائے چیئر میں نے سائلٹ بھی بنایا جائے میرے خیال میں اس ملک میں دوسرے تمام اداروں کی جائے جو کچھ ہے وہ کہ اقیقین جانے ہے ہر چیز سو موٹو ایکشن یار سو موٹو کا تو اجازتہ گر دیا گیا تھا ان کو کیا پتا تھا کیسے لوگ بھی آئیں گے کہ اس ملک کا تیسی طرح تباہی کریں گے تو یہ سو موٹو ایکشن اس کے حوالے سے قانون سازی ہماری وہ کہتے ہیں آپ کے قانون سازی کریں گے میں اس کو اڑا دوں گا تو یہ قانون ساز کی ادارہ بھی ہے اور وہ کہتے ہیں قانون تشریح کرنے والے بھی ہیں قانون نافذ کرنے والے بھی ہم ہیں تو یہ قانون نافذ میرے خیال میں سب کچھ وہ خود ہے تو پھر مزید استداروں کی نہ ضرورت ہے اور ہم میرے خیال میں یہ سیکورٹ ہی اداروں کی انچاری بھی ان کو بنایا جائے اس کے بعد جی آئین کی پاسداری تو نہیں ہے آئین کون بنائے گا آئین تو یہ پارلیمنٹ بنائے گا یہ پارلیمنٹ ان کے نظر میں تو کوئی حیثیت نہیں رکھتا تو جب پارلیمنٹ کی کوئی وقت نہیں ہے تو آئین کی کیا حیثیت ہے آئین تو آپ نے بنایا ہے آئین تو اسی ادارے نے بنایا ہے جب یہ ادارہ ان کے نظروں میں کش نہیں ہے تو آئین ان کے نظروں میں تو ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے تو آئین وہ خود بنائیں قانون وہ خود بنائیں اور یہ تمام ادارے اپنے اندر وہ زم کرے اور اس طرح وہ حازم بھی کریں تو میرے خیال میں اس کا حازم بہت مضبوط ہے اور یہ سب کچھ حازم بھی کر سکتے ہیں پتہ نہیں کس حکیم نے ان کو اس قسم کی گولیاں دی ہے کہ سب کچھ وہ حازم کرتے ہیں بہت مضبوط حازم ہے ہمارے اس زبردست چیف جسٹس صاحب کا میں ان کا قدر کرتا ہوں عزت کرتا ہوں لیکن کم از کم ان کو چاہیے کہ دوسری اداروں کا قدر کرے عزت کرے تو یہ پارلیمنٹ ہے پارلیمان کا عزت آپ ہم ہم سب کا جو ہے آہ نگران آپ ہے اس پارلیمنٹ میں حیران ہو اپنے ما شاء اللہ سپریم کورٹ کو بھی اب اس کو سپریم کورٹ کا نام دے نا میرے خیال میں میں تو نہیں سمجھتا حضرت کہ اس کے بعد اس کو سپریم کورٹ کہا جائے یا پی ٹی آئی کا دوسرا ونگ کہا جائے یہ چیف جسٹس ہے یا پی مران خان کا کوئی وائس چیئرمین ہے ہمیں پتہ نہیں چاہیتا دوسری بات یہ ہے کہ حضرت اس پارلیمنٹ کی کیا عوقت ہے میرے خیال میں یہ آہ پولیٹیکل ایکٹر یا سیاسی پارٹیاں اس کی کیا ضرورت ہے جمہوریت کی کیا ضرورت ہے نہ اس ملک میں پارٹیوں کی ضرورت ہے نہ سیاست کی ضرورت ہے نہ اس پارلیمنٹ کی ضرورت ہے یہاں اگر آپ قرارداد حفاغ کے رائے سے وہ جھوٹی کے نوک پر رکھ کر پینک دیتے ہیں یا آپ کی حیثیت ہے یا ہماری حیثیت ہے تو حضرت اس ملک میں جب اس انداز سے ایک ادارہ ادارے کی بجائے پارٹی بن جاتی ہے تو ایسے حالات میں ہمارا کیا کردار ہے تو ہمیں بھی اپنے آپ کا حوالے سے سوچنا ہے اور آہ اپنے مستقبل کے لیے سوچ رہے ہیں تو اس حوالے سے نا قبائل میں کم از کم ہم الیکشن نہیں کرا سکتے اور اگر سپریم کورٹ خامخہ کہتے کہ میں الیکشن کمیشن بھی ہوں اور انہوں نے جو فیصلہ کیا کیا اس کے بعد الیکشن کمیشن جیسی ادارے کی ضرورت ہے جب وہ تاریخ خود دیتے ہیں جب وہ شیڈول خود دیتے ہیں جب ان کا کردار وہ خود ادا کرتے ہیں میرے خیال میں سپریم کورٹ کا یہ ایک شعبہ یا سیکشن بنایا جائے اس میں زم کیا جائے الیکشن کمیشن کی کوئی ضرورت نہیں اور اسی طرح اس پارلیمنٹ کا سربراہ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بنایا جائے حضرت آپ کی ہیسیت کیا ہے ہماری ہیسیت کیا ہے وزیرازم کو بھی چیف جسٹس بنایا جائے چیف جسٹس کو وزیرازم بنایا جائے چیف جسٹس کو صدر بھی بنایا جائے چیف جسٹس کو سپیکر بھی بنایا جائے چیئرمین سائلٹ بھی بنایا جائے میرے خیال میں اس ملک میں دوسرے تمام اداروں کی کوئی حیثیت نہیں ہے میرے خیال میں اس کو اس ملک کا سب کچھ بنایا جائے جو کچھ ہے وہ اقیقین جانے ہیں ہر چیز سو موٹو ایکشن یار سو موٹو کا تو اجازتہ کر دیا گیا تھا ان کو کیا پتا تھا کیسے لوگ بھی آئیں گے کہ اس ملک کا تیسی طرح تباہی کریں گے تو یہ سو موٹو ایکشن اس کے حوالے سے قانون سازی ہماری وہ کہتے ہیں آپ کے حوالے سازی کریں گے میں اس کو اڑا دوں گا تو یہ قانون ساز کے ادارہ بھی ہے اور وہ کہتے ہیں قانون تشریف کرنے والے بھی ہیں قانون نافذ کرنے والے بھی ہم ہیں تو یہ قانون نافذ میرے خیال میں سب کچھ وہ خود ہے تو پھر مزید اس اداروں کی نظرورت ہے اور ہم میرے خیال میں یہ سیکورٹی اداروں کی انچاریویوں ان کو بنایے جاے اس کے بعد جی آئین کی بازداری تو نہیں ہے آئین کون بنائے گا آئین تو یہ پارلیمنٹ بناے گا یہ پارلیمنٹ ان کے نظر میں تو کوئی حیثیت نہیں رکتا تو جب پارلیمنٹ کی کوئی وقت نہیں ہے تو آئین کی کیا حیثیت ہے آئین تو آپ نے بنایا ہے آئین تو اس ہی ادارے لے بنایا ہے جب یہ ادارہ ان کے نظروں میں کش نہیں ہے تو آئین ان کے نظروں میں تو ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے تو آئین وہ خود بنائیں قانون وہ خود بنائیں اور یہ تمام ادارے اپنے اندر وہ زم کریں اور اس طرح وہ حازم بھی کریں تو میرے خیال میں اس کا حازمہ بہت مضبوط ہے اور یہ سب کچھ حازم بھی کر سکتے ہیں پتہ نہیں کس حکیم نے ان کو اس قسم کی گولیاں دی ہے کہ سب کچھ وہ حازم کرتے ہیں بہت مضبوط حازمہ ہے ہمارے اس زبردست چیف جسٹس صاحب کا میں ان کا قدر کرتا ہوں عزت کرتا ہوں لیکن کم از کم ان کو چاہیے کہ دوسری اداروں کا قدر کرے عزت کرے تو یہ پارلیمنٹ ہے پارلیمان کا عزت آپ ہم سب کا جو ہے نگران آپ ہے اس پارلیمنٹ میں حیران ہوں اپنے ما شاء اللہ سپریم کورڈ کو بھی اب اس کو سپریم کورڈ کا نام دے نا میرے خیال میں میں تو نہیں سمجھتا حضرت کہ اس کے بعد اس کو سپریم کورڈ کہا جائے یا پی ٹی آئی کا دوسرا ونگ کہا جائے یہ چیف جسٹس ہے یا پی مران خان کا کوئی وائس چیئرمین ہے ہمیں پتہ نہیں چاہتا دوسری بات یہ ہے کہ حضرت اس پارلیمنٹ کی کیا عوقت ہے میرے خیال میں یہ پولیٹیکل ایکٹر یا سیاسی پارٹیاں اس کی کیا ضرورت ہے جمہوریت کی کیا ضرورت ہے نہ اس ملک میں پارٹیوں کی ضرورت ہے نہ سیاست کی ضرورت ہے نہ اس پارلیمنٹ کی ضرورت ہے یہاں اگر آپ قراردات حفاغ کے رائے سے وہ جھوٹی کے نوک پر رکھ کر پینک دیتے ہیں یا آپ کی حیثیت ہے یا ہماری حیثیت ہے تو حضرت اس ملک میں جب اس انداز سے ایک ادارہ ادارے کی بجائے پارٹی بن جاتی ہے تو ایسے حالات میں ہمارا کیا کردار ہے تو ہمیں بھی اپنے آپ کا حوالے سے سوچنا ہے اور اپنے مستقبل کے لئے سوچ رہے ہیں تو ایسے حوالے سے نہ قبائل میں کم از کم ہم الیکشن نہیں کرا سکتے اور اگر سپریم کورٹ خامخہ کہتے ہیں کہ میں الیکشن کمیشن بھی ہوں اور انہوں نے جو فیصلہ کیا کیا اس کے بعد الیکشن کمیشن جیسی ادارے کی ضرورت ہے جب وہ تاریخ خود دیتے ہیں جب وہ شیڈول خود دیتے ہیں جب ان کا کردار وہ خود ادا کرتے ہیں میرے خیال میں سپریم کورٹ کا یہ ایک شعبہ یا سیکشن بنایا جائے اس میں زم کیا جائے الیکشن کمیشن کی کوئی ضرورت نہیں اور اسی طرح اس پارلیمنٹ کا سربارہ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بنایا جائے حضرت آپ کی حیثیت کیا ہے ہماری حیثیت کیا ہے وزیراعظم کو بھی چیف جسٹس بنایا جائے چیف جسٹس کو وزیراعظم بنایا جائے چیف جسٹس کو صدر بھی بنایا جائے چیف جسٹس کو سپیکر بھی بنایا جائے چیئرمین سائلٹ بھی بنایا جائے میرے خیال میں اس ملک میں دوسرے تمام اداروں کی کوئی حیثیت نہیں ہے میرے خیال میں اس کو اس ملک کا سب کچھ بنایا جائے جو کچھ ہے وہ اقیقین جانے ہے ہر چیز میں سو موٹو ایکشن یار سو موٹو کا تو اجازدہ کر دیا گیا تھا ان کو کیا پتا تھا کیسے لوگ بھی آئیں گے کہ اس ملک کا تیسی طرح تباہی کریں گے تو یہ سو موٹو ایکشن اس کے حوالے سے کانون سازی ہماری وہ کہتے ہیں آپ کے حوالے سازی کریں گے میں اس کو اڑا دوں گا تو یہ کانون ساز کے ادارہ بھی ہے اور وہ کہتے ہیں کانون تشریح کرنے والے بھی ہے کانون نافذ کرنے والے بھی ہم ہیں تو یہ کانون نافذ میرے خیال میں سب کچھ وہ خود ہے تو پھر مزید استداروں کی نظرورت ہے اور میرے خیال میں یہ سیکورٹ ہی اداروں کی انچاری بھی ان کو بنایا جائے اس کے بعد آئین کی پازداری تو نہیں ہے آئین کون بنائے گا آئین تو یہ پارلیمنٹ بنائے گا یہ پارلیمنٹ ان کے نظر میں تو کوئی حیثیت نہیں رکھتا تو جب پارلیمنٹ کی کوئی وقت نہیں ہے تو آئین کی کیا حیثیت ہے آئین تو آپ نے بنایا ہے آئین تو اس ہی ادارے لے بنایا ہے جب یہ ادارہ ان کی نظروں میں کچھ نہیں ہے تو آئین ان کے نظروں میں تو ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے تو آئین وہ خود بنائیں قانون وہ خود بنائیں اور یہ تمام ادارے اپنے اندر وہ زم کرے اور اس طرح وہ حازم بھی کریں تو میرے خیال میں اس کا حازم بہت مضبوط ہے اور یہ سب کچھ حازم بھی کر سکتے ہیں پتہ نہ کس حکیم نے ان کو اس قسم کی گولیاں دی ہے کہ سب کچھ وہ حازم کرتے ہیں بہت مضبوط حازم ہے ہمارے اس زبردست چیف جسٹس صاحب کا میں ان کا قدر کرتا ہوں عزت کرتا ہوں لیکن کم از کم ان کو چاہیے کہ دوسری اداروں کا قدر کرے عزت کرے شکریہ تو یہ پارلیمنٹ ہے پارلیمنٹ کا عزت آپ ہم سب کا جو ہے نگران آپ ہے اس پارلیمنٹ شکریہ میں حیران ہو اپنے ماشاءاللہ سپریم کورڈ کو بھی اب اس کو سپریم کورڈ کا نام دے نا میرے خیال میں میں تو نہیں سمجھتا حضرت کہ اس کے بعد اس کو سپریم کورڈ کہا جائے یا پی ٹی آئی کا دوسرا ونگ کہا جائے یہ چیف جسٹس ہے یا پی مران خان کا کوئی وائس چیئرمین ہے ہمیں پتہ نہیں چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ حضرت اس پارلیمنٹ کی کیا عوقت ہے میرے خیال میں یہ پولیٹیکل ایکٹر یا سیاسی پارٹیاں اس کی کیا ضرورت ہے جمہوریت کی کیا ضرورت ہے نہ اس ملک میں پارٹیوں کی ضرورت ہے نہ سیاست کی ضرورت ہے نہ اس پارلیمنٹ کی ضرورت ہے یہاں اگر آپ قراردات اتفا کے رائے سے وہ جھوٹی کے نوک پر رکھ کر پینک دیتے ہیں یا آپ کی حیثیت ہے یا ہماری حیثیت ہے تو حضرت اس ملک میں جب اس انداز سے ایک ادارہ ادارے کی بجائے پارٹی بن جاتی ہے تو ایسے حالات میں ہمارا کیا کردار ہے تو ہمیں بھی اپنے آپ کا حوالے سے سوچنا ہے اور اپنے مستقبل کے لئے سوچ رہے ہیں تو اس حوالے سے نہ قبائل میں کم از کم ہم الیکشن نہیں کرا سکتے اور اگر سپریم کورٹ خامخہ کہتے کہ میں الیکشن کمیشن بھی ہوں اور انہوں نے جو فیصلہ کیا کیا اس کے بعد الیکشن کمیشن جیسی ادارے کی ضرورت ہے جب وہ تاریخ خود دیتے ہیں جب وہ شیڈول خود دیتے ہیں جب ان کا کردار وہ خود ادا کرتا ہے میرے خیال میں سپریم کورٹ کا یہ ایک شعبہ یا سیکشن بنایا جائے اس میں زم کیا جائے الیکشن کمیشن کی کوئی ضرورت نہیں اور اسی طرح اس پارلیمنٹ کا سربراہ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بنایا جائے حضرت آپ کی حیثیت کیا ہے ہماری حیثیت کیا ہے وزیرازم کو بھی چیف جسٹس بنایا جائے چیف جسٹس کو وزیرازم بنایا جائے چیف جسٹس کو صدر بھی بنایا جائے چیف جسٹس کو سپیکر بھی بنایا جائے چیئرمین سائلٹ بھی بنایا جائے میرے خیال میں اس ملک میں دوسرے تمام اداروں کی کوئی حیثیت نہیں ہے میرے خیال میں اس کو اس ملک کا سب کچھ بنایا جائے جو کچھ ہے وہ کہ اقیقین جانی ہے سو موٹو ایکشن یار سو موٹو کا تو اجازتہ کر دیا گیا تھا ان کو کیا پتہ تھا کہ ایسے لوگ بھی آئیں گے کہ اس ملک کا تیسی طرح تبائی کریں گے تو یہ سو موٹو ایکشن اس کے حوالے سے قانون سازی ہماری وہ کہتے ہیں آپ کے حوالے سازی کریں گے میں اس کو اڑا دوں گا تو یہ قانون ساز کے ادارہ بھی ہے اور وہ کہتے ہیں قانون تشریح کرنے والے بھی ہیں قانون نافذ کرنے والے بھی ہم ہیں تو یہ قانون نافذ میرے خیال میں سب کچھ وہ خود ہے تو پھر مزید استداروں کی نہ ضرورت ہے اور میرے خیال میں یہ سیکورٹ ہی اداروں کی انچاری بھی ان کو بنایا جائے اس کے بعد آئین کی پازداری تو نہیں ہے آئین کون بنائے گا آئین تو یہ پارلیمنٹ بنائے گا یہ پارلیمنٹ ان کے نظر میں تو کوئی حیثیت نہیں رکھتا تو جب پارلیمنٹ کی کوئی وقت نہیں ہے تو آئین کی کیا حیثیت ہے آئین تو آپ نے بنایا ہے آئین تو اس ہی ادارے لے بنایا ہے جب یہ ادارہ ان کے نظروں میں کچھ نہیں ہے تو آئین ان کے نظروں میں تو ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے تو آئین وہ خود بنائیں قانون وہ خود بنائیں اور یہ تمام ادارے اپنے اندر وہ ضم کریں اور اس طرح وہ حضم بھی کریں تو میرے خیال میں اس کا حضم بہت مضبوط ہے اور یہ سب کچھ حضم بھی کر سکتے ہیں پتہ نہ ایکیس حکیم نے ان کو اس قسم کی گولیاں دی ہے کہ سب کچھ وہ حضم کرتے ہیں بہت پضبوط حضم ہے ہمارے اس زبردست چیف جسٹس صاحب کا میں ان کا قدر کرتا ہوں عزت کرتا ہوں لیکن کم از کم ان کو چاہیے کہ دوسری اداروں کا قدر کرے عزت کرے تو یہ پارلیمنٹ ہے پارلیمان کا عزت آپ ہم سب کا جو ہے نگران آپ ہے اس پارلیمنٹ شکریہ میں حیران ہو اپنے ماشاء اللہ سپریم کورڈ کو بھی اب اس کو سپریم کورڈ کا نام دے نا میرے خیال میں میں تو نہیں سمجھتا حضرت کیس کے بعد اس کو سپریم کورڈ کہا جائے یا پی ٹی آئی کا دوسرا ونگ کہا جائے یہ چیف جسٹس ہے یا پی پیوہ امیران خان کا کوئی وائس چیئرمین ہے ہمیں پتہ نہیں چاہتا دوسری بات یہ ہے کہ حضرت اس پارلیمنٹ کی کیا عوقت ہے میرے خیال میں یہ پولیٹیکل ایکٹر یا سیاسی پارٹیاں اس کی کیا ضرورت ہے جمہوریت کی کیا ضرورت ہے نہ اس ملک میں پارٹیوں کی ضرورت ہے نہ سیاست کی ضرورت ہے نہ اس پارلیمنٹ کی ضرورت ہے یہاں اگر آپ قراردات اتفا کے رائے سے وہ جھوٹی کے نوک پر رکھ کر پینک دیتے ہیں یا آپ کی حیثیت ہے یا ہماری حیثیت ہے تو حضرت اس ملک میں جب اس انداز سے ایک ادارہ ادارے کی بجائے پارٹی بن جاتی ہے تو ایسے حالات میں ہمارا کیا کردار ہے تو ہمیں بھی اپنے آپ کا حوالے سے سوچنا ہے اور اپنے مستقبل کے لئے سوچ رہے ہیں تو اس حوالے سے نہ قبائل میں کم از کم ہم الیکشن نہیں کرا سکتے اور اگر سپریم کورٹ خامخہ کہتے کہ میں الیکشن کمیشن بھی ہوں اور انہوں نے جو فیصلہ کیا کیا اس کے بعد الیکشن کمیشن جیسی ادارے کی ضرورت ہے جب وہ تاریخ خود دیتے ہیں جب وہ شیڈول خود دیتے ہیں جب ان کا کردار وہ خود ادا کرتے ہیں میرے خیال میں سپریم کورٹ کا یہ ایک شعبہ یا سیکشن بنایا جائے اس میں زم کیا جائے الیکشن کمیشن کی کوئی ضرورت نہیں اور اسی طرح اس پارلیمنٹ کا سربراہ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بنایا جائے حضرت آپ کی حیثیت کیا ہے ہماری حیثیت کیا ہے وزیراعظم کو بھی چیف جسٹس بنایا جائے چیف جسٹس کو وزیراعظم بنایا جائے چیف جسٹس کو صدر بھی بنایا جائے چیف جسٹس کو سپیکر بھی بنایا جائے چیئرمین سائلٹ بھی بنایا جائے میرے خیال میں اس ملک میں دوسرے تمام اداروں کی کوئی حیثیت نہیں ہے میرے خیال میں اس کو اس ملک کا سب کچھ بنایا جائے جو کچھ ہے وہ کہ اقیقین جانی ہے ہر چیز میں سو موٹو ایکشن یار سو موٹو کا تو اجازتہ کر دیا گیا تھا ان کو کیا پتہ تھا کیسے لوگ بھی آئیں گے کہ اس ملک کا تیسی طرح تبائی کریں گے تو یہ سو موٹو ایکشن اس کے حوالے سے قانون سازی ہماری وہ کہتے ہیں آپ کے حوالے سازی کریں گے میں اس کو اڑا دوں گا تو یہ قانون ساز کے ادارہ بھی ہے اور وہ کہتے ہیں قانون تشریح کرنے والے بھی ہیں قانون نافذ کرنے والے بھی ہم ہیں تو یہ قانون نافذ میرے خیال میں سب کچھ وہ خود ہے تو پھر مزید استداروں کی نظرورت ہے اور میرے خیال میں یہ سیکورٹی اداروں کی انچاری بھی ان کو بنایا جائے اس کے بعد آئین کی پازداری تو نہیں ہے آئین کون بنائے گا آئین تو یہ پارلیمنٹ بنائے گا یہ پارلیمنٹ ان کے نظر میں تو کوئی حیثیت نہیں رکھتا تو جب پارلیمنٹ کی کوئی وقت نہیں ہے تو آئین کی کیا حیثیت ہے آئین تو آپ نے بنایا ہے آئین تو اس ہی ادارے لے بنایا ہے جب یہ ادارہ ان کے نظروں میں کچھ نہیں ہے تو آئین ان کے نظروں میں تو ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے تو آئین وہ خود بنائیں قانون وہ خود بنائیں اور یہ تمام ادارے اپنے اندر وہ ضم کریں اور اس طرح وہ حضم بھی کریں تو میرے خیال میں اس کا حضم بہت مضبوط ہے اور یہ سب کچھ حضم بھی کر سکتے ہیں پتہ نہ کس حکیم نے ان کو اس قسم کی گولیاں دی ہے کہ سب کچھ وہ حضم کرتے ہیں بہت مضبوط حازمہ ہے ہمارے اس زبردست چیف جسٹس صاحب کا میں ان کا قدر کرتا ہوں عزت کرتا ہوں لیکن کم از کم ان کو چاہیے کہ دوسری اداروں کا قدر کرے عزت کرے تو یہ پارلیمنٹ ہے پارلیمان کا عزت آپ ہم سب کا جو ہے نگران آپ ہے اس پارلیمنٹ میں حیران ہو اپنے ماشاءاللہ سپریم کورڈ کو بھی اب اس کو سپریم کورڈ کا نام دے نا میرے خیال میں میں تو نہیں سمجھتا حضرت کہ اس کے بعد اس کو سپریم کورڈ کہا جائے یا پی ٹی آئی کا دوسرا ونگ کہا جائے یہ چیف جسٹس ہے یا پی مران خان کا کوئی وائس چیئرمین ہے ہمیں پتہ نہیں چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ حضرت اس پارلیمنٹ کی کیا عوقت ہے میرے خیال میں یہ پولیٹیکل ایکٹر یا سیاسی پارٹیاں اس کی کیا ضرورت ہے جمہوریت کی کیا ضرورت ہے نہ اس ملک میں پارٹیوں کی ضرورت ہے نہ سیاست کی ضرورت ہے نہ اس پارلیمنٹ کی ضرورت ہے یہاں اگر آپ قراردات اپا کے رائے سے وہ جوتی کے نوک پر رکھ کر پینک دیتے ہیں یا آپ کی حیثیت ہے یا ہماری حیثیت ہے تو حضرت اس ملک میں جب اس انداز سے ایک ادارہ ادارے کی بجائے پارٹی بن جاتی ہے تو ایسے حالات میں ہمارا کیا کردار ہے تو ہمیں بھی اپنے آپ کا حوالے سے سوچنا ہے اور اپنے مستقبل کے لئے سوچ رہے ہیں تو اس حوالے سے نہ قبائل میں کم از کم ہم ایلیکشن نہیں کرا سکتے اور اگر سپریم کورٹ خامخہ کہتے کہ میں ایلیکشن کمیشن بھی ہوں اور انہوں نے جو فیصلہ کیا کیا اس کے بعد ایلیکشن کمیشن جیسے ادارے کی ضرورت ہے جب وہ تاریخ خود دیتے ہیں جب وہ شیڈول خود دیتے ہیں جب ان کا کردار وہ خود ادا کرتا ہے میرے خیال میں سپریم کورٹ کا یہ ایک شعبہ یا سیکشن بنایا جائے اس میں زم کیا جائے ایلیکشن کمیشن کی کوئی ضرورت نہیں اور اسی طرح اس پارلیمنٹ کا سربراہ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بنایا جائے حضرت آپ کی حیثیت کیا ہے ہماری حیثیت کیا ہے وزیرازم کو بھی چیف جسٹس بنایا جائے چیف جسٹس کو وزیرازم بنایا جائے چیف جسٹس کو صدر بھی بنایا جائے چیف جسٹس کو سپیکر بھی بنایا جائے چیئرمین سائلٹ بھی بنایا جائے میرے خیال میں اس ملک میں دوسرے تمام اداروں کی کوئی حیثیت نہیں ہے میرے خیال میں اس کو اس ملک کا سب کچھ بنایا جائے جو کچھ ہے وہ کہ اقیقین جانی ہے ہر چیز میں سوموٹو ایکشن یار سوموٹو کا تو اجازتہ کر دیا گیا تھا ان کو کیا پتہ تھا کہ ایسے لوگ بھی آئیں گے کہ اس ملک کا تیسی طرح تبائی کریں گے تو یہ سوموٹو ایکشن اس کے حوالے سے قانون سازی ہماری وہ کہتے ہیں آپ کے حوالے سازی کریں گے میں اس کو اڑا دوں گا تو یہ قانون ساز کے ادارہ بھی ہے اور وہ کہتے ہیں قانون تشریح کرنے والے بھی ہیں قانون نافذ کرنے والے بھی ہم ہیں تو یہ قانون نافذ میرے خیال میں سب کچھ وہ خود ہے تو پھر مزید استداروں کی نہ ضرورت ہے اور میرے خیال میں یہ سیکورٹی اداروں کی انچاری بھی ان کو بنایا جائے جائے اس کے بعد آئین کی پازداری تو نہیں ہے آئین کون بنائے گا آئین تو یہ پارلیمنٹ بنائے گا یہ پارلیمنٹ ان کے نظر میں تو کوئی حیثیت نہیں رکھتا تو جب پارلیمنٹ کی کوئی وقت نہیں ہے تو آئین کی کیا حیثیت ہے آئین تو آپ نے بنایا ہے آئین تو اس ہی ادارے لے بنایا ہے جب یہ ادارہ ان کے نظروں میں کچھ نہیں ہے تو آئین ان کے نظروں میں تو ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے تو آئین وہ خود بنائیں قانون وہ خود بنائیں اور یہ تمام ادارے اپنے اندر وہ ضم کریں اور اس طرح وہ حازم بھی کریں تو میرے خیال میں اس کا حازم بہت مضبوط ہے اور یہ سب کچھ حازم بھی کر سکتے ہیں پتہ نہ یہ کس حکیم نے ان کو اس قسم کی گولیاں دی ہے کہ سب کچھ وہ حازم کرتے ہیں بہت مضبوط حازم ہے ہمارے اس زبردست چیف جسٹس صاحب کا میں ان کا قدر کرتا ہوں عزت کرتا ہوں لیکن کم از کم ان کو چاہیے کہ دوسری اداروں کا قدر کرے عزت کرے تو یہ پارلیمنٹ ہے پارلیمنٹ کا عزت آپ ہم سب کا جو ہے نگران آپ ہے اس پارلیمنٹ میں حیران ہو اپنے ماشاءاللہ سپریم کورٹ کو بھی اب اس کو سپریم کورٹ کا نام دے نا میرے خیال میں میں تو نہیں سمجھتا حضرت کہ اس کے بعد اس کو سپریم کورٹ کہا جائے یا پی ٹی آئی کا دوسرا ونگ کہا جائے یہ چیف جسٹس ہے یا پی امیران خان کا کوئی وائس چیئرمین ہے ہمیں پتہ نہیں چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ حضرت اس پارلیمنٹ کی کیا عوقت ہے میرے خیال میں یہ پولیٹیکل ایکٹر یا سیاسی پارٹیاں اس کی کیا ضرورت ہے جمہوریت کی کیا ضرورت ہے نہ اس ملک میں پارٹیوں کی ضرورت ہے نہ سیاست کی ضرورت ہے نہ اس پارلیمنٹ کی ضرورت ہے یہاں اگر آپ قراردات اکھا کے رائے سے وہ جوتی کے نوک پر رکھ کر پینک دیتے ہیں یا آپ کی حیثیت ہے یا ہماری حیثیت ہے تو حضرت اس ملک میں جب اس انداز سے ایک ادارہ ادارے کی بجائے پارٹی بن جاتی ہے تو ایسے حالات میں ہمارا کیا کردار ہے تو ہمیں بھی اپنے آپ کا حوالے سے سوچنا ہے اور اپنے مستقبل کے لئے سوچ رہے ہیں تو اس حوالے سے نہ قبائل میں کم از کم ہم الیکشن نہیں کرا سکتے اور اگر سپریم کورٹ خامخہ کہتے کہ میں الیکشن کمیشن بھی ہوں اور انہوں نے جو فیصلہ کیا کیا اس کے بعد الیکشن کمیشن جیسی ادارے کی ضرورت ہے جب وہ تاریخ خود دیتے ہیں جب وہ شیڈول خود دیتے ہیں جب ان کا کردار وہ خود ادا کرتا ہے میرے خیال میں سپریم کورٹ کا یہ ایک شعبہ یا سیکشن بنایا جائے اس میں زم کیا جائے الیکشن کمیشن کی کوئی ضرورت نہیں اور اسی طرح اس پارلیمنٹ کا سربراہ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بنایا جائے حضرت آپ کی حیثیت کیا ہے ہماری حیثیت کیا ہے وزیرازم کو بھی چیف جسٹس بنایا جائے چیف جسٹس کو وزیرازم بنایا جائے چیف جسٹس کو صدر بھی بنایا جائے چیف جسٹس کو سپیکر بھی بنایا جائے چیئرمین سائلٹ بھی بنایا جائے میرے خیال میں اس ملک میں دوسرے تمام اداروں کی کوئی حیثیت نہیں ہے میرے خیال میں اس کو اس ملک کا سب کچھ بنایا جائے جو کچھ ہے وہ کہ اقیقین جانی ہے ہر چیز میں سو موٹو ایکشن یار سو موٹو کا تو اجازتہ کر دیا گیا تھا ان کو کیا پتہ تھا کہ ایسے لوگ بھی آئیں گے کہ اس ملک کا تیسی طرح تبائی کریں گے تو یہ سو موٹو ایکشن اس کے حوالے سے قانون سازی ہماری وہ کہتے ہیں آپ کے حوالے سازی کریں گے میں اس کو اڑا دوں گا تو یہ قانون ساز کے ادارہ بھی ہے اور وہ کہتے ہیں قانون تشریح کرنے والے بھی ہیں قانون نافذ کرنے والے بھی ہم ہیں تو یہ قانون نافذ میرے خیال میں سب کچھ وہ خود ہے تو پھر مزید استداروں کی نظرورت ہے اور میرے خیال میں یہ سیکوٹ ہی اداروں کی انچاری بھی ان کو بنایا جائے جائے اس کے بعد آئین کی پازداری تو نہیں ہے آئین کون بنائے گا آئین تو یہ پارلیمنٹ بنائے گا یہ پارلیمنٹ ان کے نظر میں تو کوئی حیثیت نہیں رکھتا تو جب پارلیمنٹ کی کوئی وقت نہیں ہے تو آئین کی کیا حیثیت ہے آئین تو آپ نے بنایا ہے آئین تو اس ہی ادارے لے بنایا ہے جب یہ ادارہ ان کے نظروں میں کچھ نہیں ہے تو آئین ان کے نظروں میں تو ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے تو آئین وہ خود بنائیں قانون وہ خود بنائیں اور یہ تمام ادارے اپنے اندر وہ ضم کریں اور اس طرح وہ حضم بھی کریں تو میرے خیال میں اس کا حضم بہت مضبوط ہے اور یہ سب کچھ حضم بھی کر سکتے ہیں پتہ نہ کس حکیم نے ان کو اس قسم کی گولیاں دی ہے کہ سب کچھ وہ حضم کرتے ہیں بہت پضبوط حضم ہے ہمارے اس زبردست چیف جسٹس صاحب کا میں ان کا قدر کرتا ہوں عزت کرتا ہوں لیکن کم از کم ان کو چاہیے کہ دوسری اداروں کا قدر کرے عزت کرے تو یہ پارلیمنٹ ہے پارلیمان کا عزت آپ ہم سب کا جو ہے نگران آپ ہے اس پارلیمنٹ میں حیران ہو اپنے ماشاءاللہ سپریم کورڈ کو بھی اب اس کو سپریم کورڈ کا نام دے نا میرے خیال میں میں تو نہیں سمجھتا حضرت کہ اس کے بعد اس کو سپریم کورڈ کہا جائے یا پی ٹی آئی کا دوسرا ونگ کہا جائے یہ چیف جسٹس ہے یا پی پی مران خان کا کوئی وائس چیئرمین ہے ہمیں پتہ نہیں چلیتا دوسری بات یہ ہے کہ حضرت اس پارلیمنٹ کی کیا اوقت ہے میرے خیال میں یہ پولیٹیکل ایکٹر یا سیاسی پارٹیاں اس کی کیا ضرورت ہے جمہوریت کی کیا ضرورت ہے نہ اس ملک میں پارٹیوں کی ضرورت ہے نہ سیاست کی ضرورت ہے نہ اس پارلیمنٹ کی ضرورت ہے یہاں اگر آپ قراردات اکرہ کے رائے سے وہ جوتی کنوک پر رکھ کر پینک دیتے ہیں یا آپ کی حیثیت ہے یا ہماری حیثیت ہے تو حضرت اس ملک میں جب اس انداز سے ایک ادارہ ادارے کی بجائے پارٹی بن جاتی ہے تو ایسے حالات میں ہمارا کیا کردار ہے تو ہمیں بھی اپنے آپ کا حوالے سے سوچنا ہے اور اپنے مستقبل کے لئے سوچ رہے ہیں تو اس حوالے سے نہ قبائل میں کم از کم ہم الیکشن نہیں کرا سکتے اور اگر سپریم کورٹ خامخہ کہتے کہ میں الیکشن کمیشن بھی ہوں اور انہوں نے جو فیصلہ کیا کیا اس کے بعد الیکشن کمیشن جیسے ادارے کی ضرورت ہے جب وہ تاریخ خود دیتے ہیں جب وہ شیڈول خود دیتے ہیں جب ان کا کردار وہ خود ادا کرتا ہے میرے خیال میں سپریم کورٹ کا یہ ایک شعبہ یا سیکشن بنایا جائے اس میں زم کیا جائے الیکشن کمیشن کی کوئی ضرورت نہیں اور اسی طرح اس پارلیمنٹ کا سربراہ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بنایا جائے حضرت آپ کی حیثیت کیا ہے ہماری حیثیت کیا ہے وزیرازم کو بھی چیف جسٹس بنایا جائے چیف جسٹس کو وزیرازم بنایا جائے چیف جسٹس کو صدر بھی بنایا جائے چیف جسٹس کو سپیکر بھی بنایا جائے چیئرمین سائلٹ بھی بنایا جائے میرے خیال میں اس ملک میں دوسرے تمام اداروں کی کوئی حیثیت نہیں ہے میرے خیال میں اس کو اس ملک کا سب کچھ بنایا جائے جو کچھ ہے وہ اقیقین جانی ہے ہر چیز سو موٹو ایکشن یار سو موٹو کا تو اجازت اگر دیا گیا تھا ان کو کیا پتا تھا کیسے لوگ بھی آئیں گے کہ اس ملک کا تیسی طرح تباہی کریں گے تو یہ سو موٹو ایکشن اس کے حوالے سے قانون سازی ہماری وہ کہتے ہیں آپ کی قانون سازی کریں گے میں اس کو اڑا دوں گا تو یہ قانون ساز کے دارہ بھی ہے اور وہ کہتے ہیں قانون تشریح کرنے والے بھی ہے قانون نافذ کرنے والے بھی ہم ہیں تو یہ قانون نافذ میرے خیال میں سب کچھ وہ خود ہے تو پھر مزید استداروں کی نہ ضرورت ہے اور میرے خیال میں یہ سیکورٹ ہی داروں کی انجاری بھی ان کو بنائے جائے اس کے بعد جی آئین کی پازداری تو نہیں ہے آئین کون بنائے گا آئین تو یہ پارلیمنٹ بنائے گا یہ پارلیمنٹ ان کے نظر میں تو کوئی حیثیت نہیں رکھتا تو جب پارلیمنٹ کی کوئی وقت نہیں ہے تو آئین کی کیا حیثیت آئین تو آپ نے بنایا ہے آئین تو اسی ادارے نے بنایا ہے جب یہ ادارہ ان کے نظروں میں کچھ نہیں ہے تو آئین ان کے نظروں میں تو ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے تو آئین وہ خود بنائیں قانون وہ خود بنائیں اور یہ تمام ادارے اپنے اندر وہ زم کریں اور اس طرح میرے خیال میں اس کا حازمہ بہت مضبوط ہے اور یہ سب کچھ حازم بھی کر سکتے ہیں پتہ نہیں کس حکیم نے ان کو اس قسم کی گولیاں دی ہے کہ سب کچھ وہ حازم کرتے ہیں بہت مضبوط حازمہ ہے ہمارے اس زبردست چیف جسٹس صاحب کا میں ان کا قدر کرتا ہوں عزت کرتا ہوں لیکن کم از کم ان کو چاہیے کہ دوسری اداروں کا قدر کرے عزت کرے تو یہ پارلیمنٹ ہے عزت اب ہم سب کا جو ہے نگران آپ ہے اس پارلیمنٹ میں حیران ہو اپنے ماشاءاللہ سپریم کورٹ کو بھی اب اس کو سپریم کورٹ کا نام دے نا میرے خیال میں میں تو نہیں سمجھتا حضرت کہ اس کے بعد اس کو سپریم کورٹ کہا جائے یا پی ٹی آئی کا دوسرا ونگ کہا جائے یہ چیف جسٹس ہے یا پی مران خان کا کوئی وائس چیئرمین ہے ہمیں پتہ نہیں چاہ لیتا دوسری بات یہ ہے کہ حضرت اس پارلیمنٹ کی کیا اوقت ہے میرے خیال میں یہ پولٹیکل ایکٹر یا سیاسی پارٹیاں اس کی کیا ضرورت ہے جمہوریت کی کیا ضرورت ہے نہ اس ملک میں پارٹیوں کی ضرورت ہے نہ سیاست کی ضرورت ہے نہ اس پارلیمنٹ کی ضرورت ہے یہاں اگر آپ قرارداد خواہ کے رائے سے وہ جھوٹی کے نوک پر رکھ کر پینک دیتے ہیں یا آپ کی حیثیت ہے یا ہماری حیثیت ہے تو حضرت اس ملک میں جب اس انداز سے ایک ادارہ ادارے کی بجائے پارٹی بن جاتی ہے تو ایسے حالات میں ہمارا کیا کردار ہے تو ہمیں بھی اپنے آپ کا حوالے سے سوچنا ہے اور اپنے مستقبل کے لئے سوچ رہے ہیں تو ایسے حوالے سے نا قبائل میں کم از کم ہم الیکشن نہیں کرا سکتے اور اگر سپریم کوٹ خامخہ کہتے کہ میں الیکشن کمیشن بھی ہوں اور انہوں نے جو فیصلہ کیا کیا اس کے بعد الیکشن کمیشن جیسی ادارے کی ضرورت ہے جب وہ تاریخ خود دیتے ہیں جب وہ شیڈول خود دیتے ہیں جب ان کا کردار وہ خود ادا کرتے ہیں میرے خیال میں سپریم کوٹ کا یہ ایک شعبہ یا سیکشن بنایا جائے اس میں ضم کیا جائے الیکشن کمیشن کی کوئی ضرورت نہیں اور اسی طرح اس پارلیمنٹ کا سربراہ سپریم کوٹ کا چیف جسٹس بنایا جائے حضرت آپ کی حیثیت کیا ہے ہماری حیثیت کیا ہے وزیراعظم کو بھی چیف جسٹس بنایا جائے چیف جسٹس کو وزیراعظم بنایا جائے چیف جسٹس کو صدر بھی بنایا جائے چیف جسٹس کو سپیکر بھی بنایا جائے چیئر مین سائلٹ بھی بنایا جائے میرے خیال میں اس ملک میں دوسرے تمام اداروں کی کوئی جو کچھ ہے وہ کہ اقیقین جانے ہے ہر چیز میں سو موٹو ایکشن یار سو موٹو کا تو اجازتہ گر دیا گیا تھا ان کو کیا پتہ تھا کیسے لوگ بھی آئیں گے کہ اس ملک کا تیسی طرح تبائی کریں گے تو یہ سو موٹو ایکشن اس کے حوالے سے کانون سازی ہماری وہ کہتے ہیں آپ کے حوالے سازی کریں گے میں اس کو اڑا دوں گا تو یہ کانون ساز کے دارہ بھی ہے اور وہ کہتے ہیں کانون تشریح کرنے والے بھی ہیں کانون نافذ کرنے والے بھی ہم ہیں تو یہ کانون نافذ میرے خیال میں سب کچھ وہ خود ہے تو پھر مزید استداروں کی نہ ضرورت ہے اور ہم میرے خیال میں یہ سیکورٹ ہی اداروں کی انچاری بھی ان کو بنایا جائے اس کے بعد جی آئین کی بازداری تو نہیں ہے آئین کون بنائے گا آئین تو یہ پارلیمنٹ بنائے گا یہ پارلیمنٹ ان کے نظر میں تو کوئی حیثیت نہیں رکھتا تو جب پارلیمنٹ کی کوئی وقت نہیں ہے تو آئین کی کیا حیثیت ہے آئین تو آپ نے بنایا ہے آئین تو اس ہی ادارے لے بنایا ہے جب یہ ادارہ ان کے نظروں میں کچھ نہیں ہے تو آئین ان کے نظروں میں تو ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے تو آئین وہ خود بنائیں قانون وہ خود بنائیں اور یہ تمام ادارے اپنے اندر وہ زم کریں اور اس طرح وہ حازم بھی کریں تو میرے خیال میں اس کا حازمہ بہت مضبوط ہے اور یہ سب کچھ حازم بھی کر سکتے ہیں پتہ نہیں کس حکیم نے ان کو اس قسم کی گولیاں دی ہے کہ سب کچھ وہ حازم کرتے ہیں بہت پضبوط حازمہ ہے ہمارے اس زبردست چیف جسٹس صاحب کا میں ان کا قدر کرتا ہوں عزت کرتا ہوں لیکن کم از کم ان کو چاہیے کہ دوسری اداروں کا قدر کرے عزت کرے تو یہ پارلیمنٹ ہے پارلیمان کا عزت اب ہم سب کا جو ہے نگران آپ ہے اس پارلیمنٹ میں حیران ہو اپنے ماشاءاللہ سپریم کورٹ کو بھی اب اس کو سپریم کورٹ کا نام دے نا میرے خیال میں میں تو نہیں سمجھتا حضرت کہ اس کے بعد اس کو سپریم کورٹ کہا جائے یا پی ٹی آئی کا دوسرا ونگ کہا جائے یہ چیف جسٹس ہے یا پی پی مران خان کا کوئی وائس چیئرمین ہے ہمیں پتہ نہیں چاہتا دوسری بات یہ ہے کہ حضرت اس پارلیمنٹ کی کیا عوقت ہے میرے خیال میں یہ پولیٹیکل ایکٹر یا سیاسی پارٹیاں اس کی کیا ضرورت ہے جمہوریت کی کیا ضرورت ہے نہ اس ملک میں پارٹیوں کی ضرورت ہے نہ سیاست کی ضرورت ہے نہ اس پارلیمنٹ کی ضرورت ہے یہاں اگر آپ قرارداد اتفا کے رائے سے وہ جھوٹے کے نوک پر رکھ کر پینک دیتے ہیں یا آپ کی حیثیت ہے یا ہماری حیثیت ہے تو حضرت اس ملک میں جب اس انداز سے ایک ادارہ ادارے کی بجائے پارٹی بن جاتی ہے تو ایسے حالات میں ہمارا کیا کردار ہے تو ہمیں بھی اپنے آپ کا حوالے سے سوچنا ہے اور اپنے مستقبل کے لئے سوچ رہے ہیں تو اس حوالے سے نہ قبائل میں کم از کم ہم الیکشن نہیں کرا سکتے اور اگر سپریم کورٹ خامخہ کہتے کہ میں الیکشن کمیشن بھی ہوں اور انہوں نے جو فیصلہ کیا کیا اس کے بعد الیکشن کمیشن جیسی ادارے کی ضرورت ہے جب وہ تاریخ خود دیتے ہیں جب وہ شیڈول خود دیتے ہیں جب ان کا کردار وہ خود ادا کرتا ہے میرے خیال میں سپریم کورٹ کا یہ ایک شعبہ یا سیکشن بنایا جائے اس میں زم کیا جائے الیکشن کمیشن کی کوئی ضرورت نہیں اور اسی طرح اس پارلیمنٹ کا سربراہ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بنایا جائے حضرت آپ کی حیثیت کیا ہے ہماری حیثیت کیا ہے وزیرازم کو بھی چیف جسٹس بنایا جائے چیف جسٹس کو وزیرازم بنایا جائے چیف جسٹس کو صدر بھی بنایا جائے چیف جسٹس کو سپیکر بھی بنایا جائے چیئر میں نے سائلٹ بھی بنایا جائے میرے خیال میں اس ملک میں دوسرے تمام اداروں کی کوئی حیثیت نہیں ہے میرے خیال میں اس کو اس ملک کا سب کچھ بنایا جائے جو کچھ ہے وہ کہ اقیقین جانی ہے ہر چیز میں سو موٹو ایکشن یار سو موٹو کا تو اجازتہ کر دیا گیا تھا ان کو کیا پتہ تھا کہ ایسے لوگ بھی آئیں گے کہ اس ملک کا تیسی طرح تبائی کریں گے تو یہ سو موٹو ایکشن اس کے حوالے سے قانون سازی ہماری وہ کہتے ہیں آپ کے حوالے سازی کریں گے میں اس کو اڑا دوں گا تو یہ قانون ساز کے ادارہ بھی ہے اور وہ کہتے ہیں قانون تشریح کرنے والے بھی ہیں قانون نافذ کرنے والے بھی ہم ہیں تو یہ قانون نافذ میرے خیال میں سب کچھ وہ خود ہے تو پھر مزید استداروں کی ضرورت ہے اور میرے خیال میں یہ سیکورٹ ہی اداروں کی انچاری بھی ان کو بنایا جائے جائے اس کے بعد آئین کی پازداری تو نہیں ہے آئین کون بنائے گا آئین تو یہ پارلیمنٹ بنائے گا یہ پارلیمنٹ ان کے نظر میں تو کوئی حیثیت نہیں رکھتا تو جب پارلیمنٹ کی کوئی وقت نہیں ہے تو آئین کی کیا حیثیت ہے آئین تو آپ نے بنایا ہے آئین تو اس ہی ادارے لے بنایا ہے جب یہ ادارہ ان کے نظروں میں کچھ نہیں ہے تو آئین ان کے نظروں میں تو ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے تو آئین وہ خود بنائیں قانون وہ خود بنائیں اور یہ تمام ادارے اپنے اندر وہ ضم کریں اور اس طرح وہ حازم بھی کریں تو میرے خیال میں اس کا حازم بہت مضبوط ہے اور یہ سب کچھ حازم بھی کر سکتے ہیں پتہ نہ کس حکیم نے ان کو اس قسم کی گولیاں دی ہے کہ سب کچھ وہ حازم کرتے ہیں بہت پضبوط حازمہ ہے ہمارے اس زبردست چیف جسٹس صاحب کا میں ان کا قدر کرتا ہوں عزت کرتا ہوں لیکن کم از کم ان کو چاہیے کہ دوسری اداروں کا قدر کرے عزت کرے تو یہ پارلیمنٹ ہے پارلیمان کا ایک عزت آپ ہم سب کا جو ہے نگران آپ ہے اس پارلیمنٹ میں حیران ہو اپنے ماشاءاللہ سپریم کورڈ کو بھی اب اس کو سپریم کورڈ کا نام دے نا میرے خیال میں میں تو نہیں سمجھتا حضرت کہ اس کے بعد اس کو سپریم کورڈ کہا جائے یا پی ٹی آئی کا دوسرا ونگ کہا جائے یہ چیف جسٹس ہے یا پی مران خان کا کوئی وائس چیئرمین ہے ہمیں پتہ نہیں چلیتا دوسری بات یہ ہے کہ حضرت اس پارلیمنٹ کی کیا اوقت ہے میرے خیال میں یہ پولیٹیکل ایکٹر یا سیاسی پارٹیاں اس کی کیا ضرورت ہے جمہوریت کی کیا ضرورت ہے نہ اس ملک میں پارٹیوں کی ضرورت ہے نہ سیاست کی ضرورت ہے نہ اس پارلیمنٹ کی ضرورت ہے یہاں اگر آپ قراردات خواہ کے رائے سے وہ جھوٹے کے نوک پر رکھ کر پینک دیتے ہیں یا آپ کی ہیسیت ہے یا ہماری ہیسیت ہے تو حضرت اس ملک میں جب اس انداز سے ایک ادارہ ادارے کی بجائے پارٹی بن جاتی ہے تو ایسے حالات میں ہمارا کیا کردار ہے یہاں تو ہمیں بھی اپنے آپ کا حوالے سے سوچنا ہے اور اپنے مستقبل کے لئے سوچ رہے ہیں تو اس حوالے سے نہ قبائل میں کم از کم ہم الیکشن نہیں کرا سکتے اور اگر سپریم کورٹ خامخہ کہتے کہ میں الیکشن کمیشن بھی ہوں اور انہوں نے جو فیصلہ کیا کیا اس کے بعد الیکشن کمیشن جیسی ادارے کی ضرورت ہے جب وہ تاریخ خود دیتے ہیں جب وہ شیڈول خود دیتے ہیں جب ان کا کردار وہ خود ادا کرتے ہیں میرے خیال میں سپریم کورٹ کا یہ ایک شعبہ یا سیکشن بنایا جائے اس میں زم کیا جائے الیکشن کمیشن کی کوئی ضرورت نہیں اور اسی طرح اس پارلیمنٹ کا سربراہ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بنایا جائے حضرت آپ کی حیثیت کیا ہے ہماری حیثیت کیا ہے وزیراعظم کو بھی چیف جسٹس بنایا جائے چیف جسٹس کو وزیراعظم بنایا جائے چیف جسٹس کو صدر بھی بنایا جائے چیف جسٹس کو سپیکر بھی بنایا جائے چیئرمین سائلٹ بھی بنایا جائے میرے خیال میں اس ملک میں دوسرے تمام اداروں کی کوئی حیثیت نہیں ہے میرے خیال میں اس کو اس ملک کا سب کچھ بنایا جائے جو کچھ ہے وہ اقیقین جانے ہیں ہر چیز میں سو موٹو ایکشن یار سو موٹو کا تو اجازتہ کر دیا گیا تھا ان کو کیا پتا تھا کیسے لوگ بھی آئیں گے کہ اس ملک کا تیسی طرح تبائی کریں گے تو یہ سو موٹو ایکشن اس کے حوالے سے قانون سازی ہماری وہ کہتے ہیں آپ کے حوالے سازی کریں گے میں اس کو اڑا دوں گا تو یہ قانون ساز کے ادارہ بھی ہے اور وہ کہتے ہیں قانون تشریح کرنے والے بھی ہے قانون نافذ کرنے والے بھی ہم ہیں تو یہ قانون نافذ میرے خیال میں سب کچھ وہ خود ہے تو پھر مزید استداروں کی نظرورت ہے اور میرے خیال میں سیکورٹ ہی اداروں کی انچاری بھی ان کو بنایا جائے اس کے بعد آئین کی پازداری تو نہیں ہے آئین کون بنائے گا آئین تو یہ پارلیمنٹ بنائے گا یہ پارلیمنٹ ان کے نظر میں تو کوئی حیثیت نہیں رکھتا تو جب پارلیمنٹ کی کوئی وقت نہیں ہے تو آئین کی کیا حیثیت ہے آئین تو آپ نے بنایا ہے آئین تو اس ہی ادارے لے بنایا ہے جب یہ ادارہ ان کے نظروں میں کچھ نہیں ہے تو آئین ان کے نظروں میں تو ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے تو آئین وہ خود بنائیں قانون وہ خود بنائیں اور یہ تمام ادارے اپنے اندر وہ زم کریں اور اس طرح وہ حازم بھی کریں تو میرے خیال میں اس کا حازم بہت مضبوط ہے اور یہ سب کچھ حازم بھی کر سکتے ہیں پتہ نہ کس حکیم نے ان کو اس قسم کی گولیاں دی ہے کہ سب کچھ وہ حازم کرتے ہیں بہت مضبوط حازمہ ہے ہمارے اس زبردست چیف جسٹس صاحب کا میں ان کا قدر کرتا ہوں عزت کرتا ہوں لیکن کم از کم ان کو چاہیے کہ دوسری اداروں کا قدر کرے عزت کرے تو یہ پارلیمنٹ ہے پارلیمان کا ایک عزت آپ ہم سب کا جو ہے نگران آپ ہے اس پارلیمنٹ شکریہ میں حیران ہو اپنے ماشاءاللہ سپریم کورڈ کو بھی اب اس کو سپریم کورڈ کا نام دے نا میرے خیال میں میں تو نہیں سمجھتا حضرت کیس کے بعد اس کو سپریم کورڈ کہا جائے یا پی ٹی آئی کا دوسرا ونگ کہا جائے یہ چیف جسٹس ہے یا امیران خان کا کوئی وائس چیئرمین ہے ہمیں پتہ نہیں چلیتا دوسری بات یہ ہے کہ حضرت اس پارلیمنٹ کی کیا اوقت ہے میرے خیال میں یہ پولیٹیکل ایکٹر یا سیاسی پارٹیاں اس کی کیا ضرورت ہے جمہوریت کی کیا ضرورت ہے نہ اس ملک میں پارٹیوں کی ضرورت ہے نہ سیاست کی ضرورت ہے نہ اس پارلیمنٹ کی ضرورت ہے یہاں اگر آپ قرارداد رائے سے وہ جھوٹی کنوک پر رکھ کر پینک دیتے ہیں یا آپ کی حیثیت ہے یا ہماری حیثیت ہے تو حضرت اس ملک میں جب اس انداز سے ایک ادارہ ادارے کی بجائے پارٹی بن جاتی ہے تو ایسے حالات میں ہمارا کیا کردار ہے تو ہمیں بھی اپنے آپ کا حوالے سے سوچنا ہے اور اپنے مستقبل کے لئے سوچ رہے ہیں تو اس حوالے سے نہ قبائل میں کم از کم ہم الیکشن نہیں کرا سکتے اور اگر سپریم کوٹ خامخہ کہتے کہ میں الیکشن کمیشن بھی ہو اور انہوں نے جو فیصلہ کیا کیا اس کے بعد الیکشن کمیشن جیسی ادارے کی ضرورت ہے جب وہ تاریخ خود دیتے ہیں جب وہ شیڈول خود دیتے ہیں جب ان کا کردار وہ خود ادا کرتے ہیں میرے خیال میں سپریم کوٹ کا یہ ایک شعبہ یا سیکشن بنایا جائے اس میں زم کیا جائے الیکشن کمیشن کی کوئی ضرورت نہیں اور اسی طرح اس پارلیمنٹ کا سربراہ سپریم کوٹ کا چیف جسٹس بنایا جائے حضرت آپ کی حیثیت کیا ہے ہماری حیثیت کیا ہے وزیرازم کو بھی چیف جسٹس بنایا جائے چیف جسٹس کو وزیرازم بنایا جائے چیف جسٹس کو صدر بھی بنایا جائے چیف جسٹس کو سپیکر بھی بنایا جائے چیئر میں نے سائلٹ بھی بنایا جائے میرے خیال میں اس ملک میں دوسرے تمام اداروں کی کوئی حیثیت نہیں میرے خیال میں اس کو اس ملک کا سب کچھ سو موٹو ایکشن یار سو موٹو کا تو اجازتہ گر دیا گیا تھا ان کو کیا پتہ تھا کہ اسے لوگ بھی آئیں گے کہ اس ملک کا تیسی طرح تبائی کریں گے تو یہ سو موٹو ایکشن اس کے حوالے سے قانون سازی ہماری وہ کہتے ہیں آپ کے حوالے سازی کریں گے میں اس کو اڑا دوں گا تو یہ قانون ساز کے دارہ بھی ہے اور وہ کہتے ہیں قانون تشریح کرنے والے بھی ہے قانون نافذ کرنے والے بھی ہم ہیں تو یہ قانون نافذ میرے خیال میں سب کچھ وہ خود ہے تو پھر مزید استداروں کی نظرورت ہے اور میرے خیال میں سیکورٹ ہی داروں کی انجاری بھی ان کو بنایا جائے اس کے بعد جی آئین کی پازداری تو نہیں ہے آئین کون بنائے گا آئین تو یہ پارلیمنٹ بنائے گا یہ پارلیمنٹ ان کے نظر میں تو کوئی حیثیت نہیں رکھتا تو جب پارلیمنٹ کی کوئی وقت نہیں ہے تو آئین کی کیا حیثیت آئی ہے آئین تو آپ نے بنایا ہے آئین تو اس ہی ادارے لے بنایا ہے جب یہ ادارہ ان کے نظروں میں کچھ نہیں ہے تو آئین ان کے نظروں میں تو ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے تو آئین وہ خود بنائیں قانون وہ خود بنائیں اور یہ تمام ادارے اپنے اندر وہ زم کریں اور اس طرح وہ حازم بھی کریں تو میرے خیال میں اس کا حازم بہت مضبوط ہے اور یہ سب کچھ حازم بھی کر سکتے ہیں پتہ نہیں کس حکیم نے ان کو اس قسم کی گولیاں دی ہے کہ سب کچھ وہ حازم کرتے ہیں بہت مضبوط حازم ہے ہمارے اس زبردست چیف جسٹس صاحب کا میں ان کا قدر کرتا ہوں عزت کرتا ہوں لیکن کم از کم ان کو چاہیے کہ دوسری اداروں کا قدر کرے عزت کرے تو یہ پارلیمنٹ ہے پارلیمنٹ کا عزت آپ ہم سب کا جو ہے نگران آپ ہے اس پارلیمنٹ میں حیران ہو اپنے ماشاءاللہ سپریم کورٹ کو بھی اب اس کو سپریم کورٹ کا نام دے نا میرے خیال میں میں تو نہیں سمجھتا حضرت کہ اس کے بعد اس کو سپریم کورٹ کہا جائے یا پی ٹی آئی کا دوسرا ونگ کہا جائے یہ چیف جسٹس ہے یا پی امیران خان کا کوئی وائس چیئرمین ہے ہمیں پتہ نہیں چاہیتا دوسری بات یہ ہے کہ حضرت اس پارلیمنٹ کی کیا عوقت ہے میرے خیال میں یہ پولیٹیکل ایکٹر یا سیاسی پارٹیاں اس کی کیا ضرورت ہے جمہوریت کی کیا ضرورت ہے نہ اس ملک میں پارٹیوں کی ضرورت ہے نہ سیاست کی ضرورت ہے نہ اس پارلیمنٹ کی ضرورت ہے یہاں اگر آپ قرارداد سفا کے رائے سے وہ جھوٹے کے نوک پر رکھ کر پینک دیتے ہیں یا آپ کی حیثیت ہے یا ہماری حیثیت ہے تو حضرت اس ملک میں جب اس انداز سے ایک ادارہ ادارے کی بجائے پارٹی بن جاتی ہے تو ایسے حالات میں ہمارا کیا کردار ہے تو ہمیں بھی اپنے آپ کا والے سے سوچنا ہے اور اپنے مستقبل کے لئے سوچ رہے ہیں تو اس حوالے سے نہ قبائل میں کم از کم ہم الیکشن نہیں کرا سکتے اور اگر سپریم کورٹ خامخہ کہتے کہ میں الیکشن کمیشن بھی ہوں اور انہوں نے جو فیصلہ کیا کیا اس کے بعد الیکشن کمیشن جیسی ادارے کی ضرورت ہے جب وہ تاریخ خود دیتے ہیں جب وہ شیڈول خود دیتے ہیں جب ان کا کردار وہ خود ادا کرتے ہیں میرے خیال میں سپریم کورٹ کا یہ ایک شعبہ یا سیکشن بنایا جائے اس میں زم کیا جائے الیکشن کمیشن کی کوئی ضرورت نہیں اور اسی طرح اس پارلیمنٹ کا سربراہ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بنایا جائے حضرت آپ کی حیثیت کیا ہے ہماری حیثیت کیا ہے وزیراعظم کو بھی چیف جسٹس بنایا جائے چیف جسٹس کو وزیراعظم بنایا جائے چیف جسٹس کو صدر بھی بنایا جائے چیف جسٹس کو سپیکر بھی بنایا جائے چیئرمین سائلٹ بھی بنایا جائے میرے خیال میں اس ملک میں دوسرے تمام اداروں کی کوئی حیثیت نہیں ہے میرے خیال میں اس کو اس ملک کا سب کچھ بنایا جائے جو کچھ ہے وہ کہ اقیقین جانی ہے ہر چیز میں سو موٹو ایکشن یار سو موٹو کا تو اجازتہ گر دیا گیا تھا ان کو کیا پتہ تھا کیسے لوگ بھی آئیں گے کہ اس ملک کا تیسی طرح تبائی کریں گے تو یہ سو موٹو ایکشن اس کے حوالے سے قانون سازی ہماری وہ کہتے ہیں آپ کے حوالے سازی کریں گے میں اس کو اڑا دوں گا تو یہ قانون ساز کے ادارہ بھی ہے اور وہ کہتے ہیں قانون تشریح کرنے والے بھی ہیں قانون نافذ کرنے والے بھی ہم ہیں تو یہ قانون نافذ میرے خیال میں سب کچھ وہ خود ہے تو پھر مزید استداروں کی نظرورت ہے اور میرے خیال میں یہ سیکورٹی اداروں کی انچاری بھی ان کو بنایا جائے اس کے بعد آئین کی پازداری تو نہیں ہے آئین کون بنائے گا آئین تو یہ پارلیمنٹ بنائے گا یہ پارلیمنٹ ان کے نظر میں تو کوئی حیثیت نہیں رکھتا تو جب پارلیمنٹ کی کوئی وقت نہیں ہے تو آئین کی کیا حیثیت ہے آئین تو آپ نے بنایا ہے آئین تو اس ہی ادارے لے بنایا ہے جب یہ ادارہ ان کے نظروں میں کچھ نہیں ہے تو آئین ان کے نظروں میں تو ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے تو آئین وہ خود بنائیں قانون وہ خود بنائیں اور یہ تمام ادارے اپنے اندر وہ زم کرے اور اس طرح وہ حازم بھی کریں تو میرے خیال میں اس کا حازم بہت مضبوط ہے اور یہ سب کچھ حازم بھی کر سکتے ہیں پتہ نہ کس حکیم نے ان کو اس قسم کی گولیاں دی ہے کہ سب کچھ وہ حازم کرتے ہیں بہت پضبوط حازمہ ہے ہمارے اس زبردست چیف جسٹس صاحب کا میں ان کا قدر کرتا ہوں عزت کرتا ہوں لیکن کم از کم ان کو چاہیے کہ دوسری اداروں کا قدر کرے عزت کرے تو یہ پارلیمنٹ ہے پارلیمان کا عزت آپ ہم سب کا جو ہے نگران آپ ہے اس پارلیمنٹ میں حیران ہو اپنے ماشاءاللہ سپریم کورڈ کو بھی اب اس کو سپریم کورڈ کا نام دے نا میرے خیال میں میں تو نہیں سمجھتا حضرت کہ اس کے بعد اس کو سپریم کورڈ کہا جائے یا پی ٹی آئی کا دوسرا ونگ کہا جائے یہ چیف جسٹس ہے یا پی مران خان کا کوئی وائس چیئرمین ہے ہمیں پتہ نہیں چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ حضرت اس پارلیمنٹ کی کیا عوقت ہے میرے خیال میں یہ پولیٹیکل ایکٹر یا سیاسی پارٹیاں اس کی کیا ضرورت ہے جمہوریت کی کیا ضرورت ہے نہ اس ملک میں پارٹیوں کی ضرورت ہے نہ سیاست کی ضرورت ہے نہ اس پارلیمنٹ کی ضرورت ہے یہاں اگر آپ قراردات اکھا کے رائے سے وہ جھوٹے کے نوک پر رکھ کر پینک دیتے ہیں یا آپ کی حیثیت ہے یا ہماری حیثیت ہے تو حضرت اس ملک میں جب اس انداز سے ایک ادارہ ادارے کی بجائے پارٹی بن جاتی ہے تو ایسے حالات میں ہمارا کیا کردار ہے تو ہمیں بھی اپنے آپ کا حوالے سے سوچنا ہے اور اپنے مستقبل کے لئے سوچ رہے ہیں تو اس حوالے سے نہ قبائل میں کم از کم ہم ایلیکشن نہیں کرا سکتے اور اگر سپریم کورٹ خامخہ کہتے کہ میں ایلیکشن کمیشن بھی ہوں اور انہوں نے جو فیصلہ کیا کیا اس کے بعد ایلیکشن کمیشن جیسی ادارے کی ضرورت ہے جب وہ تاریخ خود دیتے ہیں جب وہ شیڈول خود دیتے ہیں جب ان کا کردار وہ خود ادا کرتا ہے میرے خیال میں سپریم کورٹ کا یہ ایک شعبہ یا سیکشن بنایا جائے اس میں زم کیا جائے ایلیکشن کمیشن کی کوئی ضرورت نہیں اور اسی طرح اس پارلیمنٹ کا سربراہ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بنایا جائے حضرت آپ کی حیثیت کیا ہے ہماری حیثیت کیا ہے وزیرازم کو بھی چیف جسٹس بنایا جائے چیف جسٹس کو وزیرازم بنایا جائے چیف جسٹس کو صدر بھی بنایا جائے چیف جسٹس کو سپیکر بھی بنایا جائے چیئرمین سائلٹ بھی بنایا جائے میرے خیال میں اس ملک میں دوسرے تمام اداروں کی کوئی حیثیت نہیں ہے میرے خیال میں اس کو اس ملک کا سب کچھ بنایا جائے جو کچھ ہے وہ کہ اقیقین جانی ہے ہر چیز میں سوموٹو ایکشن یار سوموٹو کا تو اجازتہ کر دیا گیا تھا ان کو کیا پتہ تھا کہ ایسے لوگ بھی آئیں گے کہ اس ملک کا تیسی طرح تبائی کریں گے تو یہ سوموٹو ایکشن اس کے حوالے سے قانون سازی ہماری وہ کہتے ہیں آپ کے حوالے سازی کریں گے میں اس کو اڑا دوں گا تو یہ قانون ساز کے ادارہ بھی ہے اور وہ کہتے ہیں قانون تشریح کرنے والے بھی ہیں قانون نافذ کرنے والے بھی ہم ہیں تو یہ قانون نافذ میرے خیال میں سب کچھ وہ خود ہے تو پھر مزید استداروں کی ضرورت ہے اور ہم میرے خیال میں یہ سیکورٹی اداروں کی انچاری بھی ان کو بنایا جائے جائے اس کے بعد آئین کی پازداری تو نہیں ہے آئین کون بنائے گا آئین تو یہ پارلیمنٹ بنائے گا یہ پارلیمنٹ ان کے نظر میں تو کوئی حیثیت نہیں رکھتا تو جب پارلیمنٹ کی کوئی وقت نہیں ہے تو آئین کی کیا حیثیت ہے یہ آئین تو آپ نے بنایا ہے آئین تو اس ہی ادارے لے بنایا ہے جب یہ ادارہ ان کے نظروں میں کچھ نہیں ہے تو آئین ان کے نظروں میں تو ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے تو آئین وہ خود بنائیں قانون وہ خود بنائیں اور یہ تمام ادارے اپنے اندر وہ زم کریں اور اس طرح وہ حازم بھی کریں تو میرے خیال میں اس کا حازم بہت مضبوط ہے اور یہ سب کچھ حازم بھی کر سکتے ہیں پتہ نہ یہ کس حکیم نے ان کو اس قسم کی گولیاں دی ہے کہ سب کچھ وہ حازم کرتے ہیں بہت مضبوط حازم ہے ہمارے اس زبردست چیف جسٹس صاحب کا میں ان کا قدر کرتا ہوں عزت کرتا ہوں لیکن کم از کم ان کو چاہیے کہ دوسری اداروں کا قدر کرے عزت کرے تو یہ پارلیمنٹ ہے پارلیمنٹ کا عزت آپ ہم سب کا جو ہے نگران آپ ہے اس پارلیمنٹ میں حیران ہو اپنے ماشاءاللہ سپریم کورٹ کو بھی اب اس کو سپریم کورٹ کا نام دے میرے خیال میں میں تو نہیں سمجھتا حضرت کہ اس کے بعد اس کو سپریم کورٹ کہا جائے یا پی ٹی آئی کا دوسرا ونگ کہا جائے یہ چیف جسٹس ہے یا پی مران خان کا کوئی وائس چیئرمین ہے ہمیں پتہ نہیں چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ حضرت اس پارلیمنٹ کی کیا عوقت ہے میرے خیال میں یہ پولیٹیکل ایکٹر یا سیاسی پارٹیاں اس کی کیا ضرورت ہے جمہوریت کی کیا ضرورت ہے نہ اس ملک میں پارٹیوں کی ضرورت ہے نہ سیاست کی ضرورت ہے نہ اس پارلیمنٹ کی ضرورت ہے یہاں اگر آپ قراردات اکھا کے رائے سے وہ جھوٹی کے نوک پر رکھ کر پینک دیتے ہیں یا آپ کی حیثیت ہے یا ہماری حیثیت ہے تو حضرت اس ملک میں جب اس انداز سے ایک ادارہ ادارے کی بجائے پارٹی بن جاتی ہے تو ایسے حالات میں ہمارا کیا کردار ہے تو ہمیں بھی اپنے آپ کا حوالے سے سوچنا ہے اور اپنے مستقبل کے لئے سوچ رہے ہیں تو اس حوالے سے نہ قبائل میں کم از کم ہم الیکشن نہیں کرا سکتے اور اگر سپریم کورٹ خامخہ کہتے کہ میں الیکشن کمیشن بھی ہوں اور انہوں نے جو فیصلہ کیا کیا اس کے بعد الیکشن کمیشن جیسی ادارے کی ضرورت ہے جب وہ تاریخ خود دیتے ہیں جب وہ شیڈول خود دیتے ہیں جب ان کا کردار وہ خود ادا کرتا ہے میرے خیال میں سپریم کورٹ کا یہ ایک شعبہ یا سیکشن بنایا جائے اس میں زم کیا جائے الیکشن کمیشن کی کوئی ضرورت نہیں اور اسی طرح اس پارلیمنٹ کا سربراہ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بنایا جائے حضرت آپ کی حیثیت کیا ہے ہماری حیثیت کیا ہے وزیرازم کو بھی چیف جسٹس بنایا جائے چیف جسٹس کو وزیرازم بنایا جائے چیف جسٹس کو صدر بھی بنایا جائے چیف جسٹس کو سپیکر بھی بنایا جائے چیئرمین سائلٹ بھی بنایا جائے میرے خیال میں اس ملک میں دوسرے تمام اداروں کی کوئی حیثیت نہیں ہے میرے خیال میں اس کو اس ملک کا سب کچھ بنایا جائے جو کچھ ہے وہ کہ اقیقین جانی ہے ہر چیز میں سو موٹو ایکشن یار سو موٹو کا تو اجازتہ کر دیا گیا تھا ان کو کیا پتہ تھا کہ ایسے لوگ بھی آئیں گے کہ اس ملک کا تیسی طرح تبائی کریں گے تو یہ سو موٹو ایکشن اس کے حوالے سے قانون سازی ہماری وہ کہتے ہیں آپ کے حوالے سازی کریں گے میں اس کو اڑا دوں گا تو یہ قانون ساز کے ادارہ بھی ہے اور وہ کہتے ہیں قانون تشریح کرنے والے بھی ہیں قانون نافذ کرنے والے بھی ہم ہیں تو یہ قانون نافذ میرے خیال میں سب کچھ وہ خود ہے تو پھر مزید استداروں کی ضرورت ہے اور میرے خیال میں یہ سیکورٹ ہی اداروں کی انچاری بھی ان کو بنایا جائے جائے اس کے بعد آئین کی پازداری تو نہیں ہے آئین کون بنائے گا آئین تو یہ پارلیمنٹ بنائے گا یہ پارلیمنٹ ان کے نظر میں تو کوئی حیثیت نہیں رکھتا تو جب پارلیمنٹ کی کوئی وقت نہیں ہے تو آئین کی کیا حیثیت ہے آئین تو آپ نے بنایا ہے آئین تو اس ہی ادارے لے بنایا ہے جب یہ ادارہ ان کے نظروں میں کچھ نہیں ہے تو آئین ان کے نظروں میں تو ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے تو آئین وہ خود بنائیں قانون وہ خود بنائیں اور یہ تمام ادارے اپنے اندر وہ ضم کریں اور اس طرح وہ حضم بھی کریں تو میرے خیال میں اس کا حضم بہت مضبوط ہے اور یہ سب کچھ حضم بھی کر سکتے ہیں پتہ نہ کس حکیم نے ان کو اس قسم کی گولیاں دی ہے کہ سب کچھ وہ حضم کرتے ہیں بہت پضبوط حضم ہے ہمارے اس زبردست چیف جسٹس صاحب کا میں ان کا قدر کرتا ہوں عزت کرتا ہوں لیکن کم از کم ان کو چاہیے کہ دوسری اداروں کا قدر کرے عزت کرے تو یہ پارلیمنٹ ہے پارلیمان کا عزت آپ ہم سب کا جو ہے نگران آپ ہے اس پارلیمنٹ میں حیران ہوں اپنے ماشاءاللہ سپریم کورڈ کو بھی اب اس کو سپریم کورڈ کا نام دے نا میرے خیال میں میں تو نہیں سمجھتا حضرت کہ اس کے بعد اس کو سپریم کورڈ کہا جائے یا پی ٹی آئی کا دوسرا ونگ کہا جائے یہ چیف جسٹس ہے یا پی پی مران خان کا کوئی وائس چیئرمین ہے ہمیں پتہ نہیں چاہلیتا دوسری بات یہ ہے کہ حضرت اس پارلیمنٹ کی کیا اوقت ہے میرے خیال میں یہ پولیٹیکل ایکٹر یا سیاسی پارٹیاں اس کی کیا ضرورت ہے جمہوریت کی کیا ضرورت ہے نہ اس ملک میں پارٹیوں کی ضرورت ہے نہ سیاست کی ضرورت ہے نہ اس پارلیمنٹ کی ضرورت ہے یہاں اگر آپ قراردات اوقع کے رائے سے وہ جوتی کے نوک پر رکھ کر پینک دیتے ہیں یا آپ کی حیثیت ہے یا ہماری حیثیت ہے تو حضرت اس ملک میں جب اس انداز سے ایک ادارہ ادارے کی بجائے پارٹی بن جاتی ہے تو ایسے حالات میں ہمارا کیا کردار ہے تو ہمیں بھی اپنے آپ کا حوالے سے سوچنا ہے اور اپنے مستقبل کے لئے سوچ رہے ہیں تو اس حوالے سے نہ قبائل میں کم از کم ہم الیکشن نہیں کرا سکتے اور اگر سپریم کورٹ خامخہ کہتے کہ میں الیکشن کمیشن بھی ہوں اور انہوں نے جو فیصلہ کیا کیا اس کے بعد الیکشن کمیشن جیسی ادارے کی ضرورت ہے جب وہ تاریخ خود دیتے ہیں جب وہ شیڈول خود دیتے ہیں جب ان کا کردار وہ خود ادا کرتا ہے میرے خیال میں سپریم کورٹ کا یہ ایک شعبہ یا سیکشن بنایا جائے اس میں زم کیا جائے الیکشن کمیشن کی کوئی ضرورت نہیں اور اسی طرح اس پارلیمنٹ کا سربراہ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بنایا جائے حضرت آپ کی حیثیت کیا ہے ہماری حیثیت کیا ہے وزیرازم کو بھی چیف جسٹس بنایا جائے چیف جسٹس کو وزیرازم بنایا جائے چیف جسٹس کو صدر بھی بنایا جائے چیف جسٹس کو سپیکر بھی بنایا جائے چیئرمین سائلٹ بھی بنایا جائے میرے خیال میں اس ملک میں دوسرے تمام اداروں کی کوئی حیثیت نہیں ہے میرے خیال میں اس کو اس ملک کا سب کچھ بنایا جائے جو کچھ ہے وہ اکیقین جانی ہے ہر چیز سو موٹو ایکشن یار سو موٹو کا تو اجازتہ گر دیا گیا تھا ان کو کیا پتا تھا کیسے لوگ بھی آئیں گے کہ اس ملک کا تیسی طرح تبائی کریں گے تو یہ سو موٹو ایکشن اس کے حوالے سے کانون سازی ہماری وہ کہتے ہیں آپ کے حوالے سازی کریں گے میں اس کو اڑا دوں گا تو یہ کانون ساز کے دارہ بھی ہے اور وہ کہتے ہیں کانون تشریح کرنے والے بھی ہے کانون نافذ کرنے والے بھی ہم ہیں تو یہ کانون نافذ میرے خیال میں سب کچھ وہ خود ہے تو پھر مزید استداروں کی نہ ضرورت ہے اور ہم میرے خیال میں یہ سیکورٹ ہی اداروں کی انچاری بھی ان کو بنایا جائے اس کے بعد جی آئین کی پازداری تو نہیں ہے آئین کون بنائے گا آئین تو یہ پارلیمنٹ بنائے گا یہ پارلیمنٹ ان کے نظر میں تو کوئی حیثیت نہیں رکھتا تو جب پارلیمنٹ کی کوئی وقت نہیں ہے تو آئین کی کیا حیثیت آئین تو آپ نے بنایا ہے آئین تو اسی ادارے نے بنایا ہے جب یہ ادارہ ان کے نظروں میں کچھ نہیں ہے تو آئین ان کے نظروں میں تو ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے تو آئین وہ خود بنائیں کانون وہ خود بنائیں اور یہ تمام ادارے اپنے اندر وہ زم کریں اور اس طرح وہ حضم بھی کریں تو میرے خیال میں اس کا حضم بہت مضبوط ہے اور یہ سب کچھ حضم بھی کر سکتے ہیں پتہ نہ یہ کس حکیم نے ان کو اس قسم کی گولیاں دی ہے کہ سب کچھ وہ حضم کرتے ہیں بہت مضبوط حضم ہے ہمارے اس زبردست چیف جسٹس صاحب کا میں ان کا قدر کرتا ہوں عزت کرتا ہوں لیکن کم از کم ان کو چاہیے کہ دوسری اداروں کا قدر کرے عزت کرے تو یہ پارلیمنٹ ہے پارلیمنٹ کا عزت آپ ہم سب کا جو ہے نگران آپ ہے اس پارلیمنٹ شکریہ میں حیران ہو اپنے ماشاءاللہ سپریم کورٹ کو بھی اب اس کو سپریم کورٹ کا نام دے نا میرے خیال میں میں تو نہیں سمجھتا حضرت کہ اس کے بعد اس کو سپریم کورٹ کہا جائے یا پی ٹی آئی کا دوسرا ونگ کہا جائے یہ چیف جسٹس ہے یا پی مران خان کا کوئی وائس چیئرمین ہے ہمیں پتہ نہیں چاہتا دوسری بات یہ ہے کہ حضرت اس پارلیمنٹ کی کیا عوقت ہے میرے خیال میں یہ پولیٹیکل ایکٹر یا سیاسی پارٹیاں اس کی کیا ضرورت ہے جمہوریت کی کیا ضرورت ہے نہ اس ملک میں پارٹیوں کی ضرورت ہے نہ سیاست کی ضرورت ہے نہ اس پارلیمنٹ کی ضرورت ہے یہاں اگر آپ قراردات اپا کے رائے سے وہ جھوٹی کے نوک پر رکھ کر پینک دیتے ہیں یا آپ کی حیثیت ہے یا ہماری حیثیت ہے تو حضرت اس ملک میں جب اس انداز سے ایک ادارہ ادارے کی بجائے پارٹی بن جاتی ہے تو ایسے حالات میں ہمارا کیا کردار ہے تو ہمیں بھی اپنے آپ کا حوالے سے سوچنا ہے اور اپنے مستقبل کے لئے سوچ رہے ہیں تو اس حوالے سے نہ قبائل میں کم از کم ہم الیکشن نہیں کرا سکتے اور اگر سپریم کورٹ خامخہ کہتے کہ میں الیکشن کمیشن بھی ہوں اور انہوں نے جو فیصلہ کیا کیا اس کے بعد الیکشن کمیشن جیسی ادارے کی ضرورت ہے جب وہ تاریخ خود دیتے ہیں جب وہ شیڈول خود دیتے ہیں جب ان کا کردار وہ خود ادا کرتا ہے میرے خیال میں سپریم کورٹ کا یہ ایک شعبہ یا سیکشن بنائے جائے اس میں زم کیا جائے الیکشن کمیشن کی کوئی ضرورت نہیں اور اسی طرح اس پارلیمنٹ کا سربارہ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بنایا جائے حضرت آپ کی حیثیت کیا ہے ہماری حیثیت کیا ہے وزیرازم کو بھی چیف جسٹس بنایا جائے چیف جسٹس کو وزیرازم بنایا جائے چیف جسٹس کو صدر بھی بنایا جائے چیف جسٹس کو سپیکر بھی بنایا جائے چیئرمین سائلٹ بھی بنایا جائے میرے خیال میں اس ملک میں دوسرے تمام اداروں کی کوئی حیثیت نہیں ہے میرے خیال میں اس کو اس ملک کا سب کچھ بنایا جائے جو کچھ ہے وہ اقیقین جانی ہے سو موٹو ایکشن یار سو موٹو کا تو اجازتہ کر دیا گیا تھا ان کو کیا پتا تھا کہ اسی طرح تبائی کریں گے تو یہ سو موٹو ایکشن اس کے حوالے سے قانون سازی ہماری وہ کہتے ہیں آپ کے حوالے سازی کریں گے میں اس کو اڑا دوں گا تو یہ قانون ساز کے ادارہ بھی ہے اور وہ کہتے ہیں قانون تشریح کرنے والے بھی ہے قانون نافذ کرنے والے بھی ہم ہیں تو یہ قانون نافذ میرے خیال میں سب کچھ وہ خود ہے تو پھر مزید استداروں کی نظرورت ہے اور ہم میرے خیال میں سیکورٹی اداروں کی انچاری بھی ان کو بنایا جائے اس کے بعد جی آئین کی پازداری تو نہیں ہے آئین کون بنائے گا آئین تو یہ پارلیمنٹ بنائے گا یہ پارلیمنٹ ان کے نظر میں تو کوئی حیثیت نہیں رکھتا تو جب پارلیمنٹ کی کوئی وقت نہیں ہے تو آئین کی کیا حیثیت ہے آئین تو آپ نے بنایا ہے آئین تو اسی ادارے لے بنایا ہے جب یہ ادارہ ان کے نظروں میں کچھ نہیں ہے تو آئین ان کے نظروں میں تو ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے تو آئین وہ خود بنائیں قانون وہ خود بنائیں اور یہ تمام ادارے اپنے اندر وہ ضم کریں اور اس طرح وہ حضم بھی کریں تو میرے خیال میں اس کا حضم بہت مضبوط ہے اور یہ سب کچھ حضم بھی کر سکتے ہیں پتہ نہ کس حکیم نے ان کو اس قسم کی گولیاں دی ہے کہ سب کچھ وہ حضم کرتے ہیں بہت مضبوط حضم ہے ہمارے اس زبردست چیف جسٹس صاحب کا میں ان کا قدر کرتا ہوں عزت کرتا ہوں لیکن کم از کم ان کو چاہیے کہ دوسری اداروں کا قدر کرے عزت کرے تو یہ پارلیمنٹ ہے پارلیمان کا عزت آپ ہم سب کا جو ہے نگران آپ ہے اس پارلیمنٹ میں حیران ہو اپنے ماشاءاللہ سپریم کورڈ کو بھی اب اس کو سپریم کورڈ کا نام دے نا میرے خیال میں میں تو نہیں سمجھتا حضرت کیس کے بعد اس کو سپریم کورڈ کہا جائے یا پی ٹی آئی کا دوسرا ونگ کہا جائے یہ چیف جسٹس ہے یا پیپلان امیران خان کا کوئی وائس چیئرمین ہے ہمیں پتہ نہیں چاہلیتا دوسری بات یہ ہے کہ حضرت اس پارلیمنٹ کی کیا عوقت ہے میرے خیال میں یہ پولیٹیکل ایکٹر یا سیاسی پارٹیاں اس کی کیا ضرورت ہے جمہوریت کی کیا ضرورت ہے نہ اس ملک میں پارٹیوں کی ضرورت ہے نہ سیاست کی ضرورت ہے نہ اس پارلیمنٹ کی ضرورت ہے یہاں اگر آپ قرارداد خواہ کے رائے سے وہ جھوٹے کے نوک پر رکھ کر پینک دیتے ہیں یا آپ کی حیثیت ہے یا ہماری حیثیت ہے تو حضرت اس ملک میں جب اس انداز سے ایک ادارہ ادارے کی بجائے پارٹی بن جاتی ہے تو ایسے حالات میں ہمارا کیا کردار ہے تو ہمیں بھی اپنے آپ کا حوالے سے سوچنا ہے اور اپنے مستقبل کے لئے سوچ رہے ہیں تو ایسے حوالے سے نہ قبائل میں کم از کم ہم الیکشن نہیں کرا سکتے اور اگر سپریم کورٹ خامخہ کہتے کہ میں الیکشن کمیشن بھی ہوں اور انہوں نے جو فیصلہ کیا کیا اس کے بعد الیکشن کمیشن جیسی ادارے کی ضرورت ہے جب وہ تاریخ خود دیتے ہیں جب وہ شیڈول خود دیتے ہیں جب ان کا کردار وہ خود ادا کرتے ہیں میرے خیال میں سپریم کورٹ کا یہ ایک شعبہ یا سیکشن بنایا جائے اس میں زم کیا جائے الیکشن کمیشن کی کوئی ضرورت نہیں اور اسی طرح اس پارلیمنٹ کا سربراہ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بنایا جائے حضرت آپ کی حیثیت کیا ہے ہماری حیثیت کیا ہے وزیراعظم کو بھی چیف جسٹس بنایا جائے چیف جسٹس کو وزیراعظم بنایا جائے چیف جسٹس کو صدر بھی بنایا جائے چیف جسٹس کو سپیکر بھی بنایا جائے چیئرمین سائلٹ بھی بنایا جائے میرے خیال میں اس ملک میں دوسرے تمام اداروں کی کوئی حیثیت نہیں ہے میرے خیال میں اس کو اس ملک کا سب کچھ بنایا جائے جو کچھ ہے وہ کہ اقیقین جانی ہے ہر چیز میں سو موٹو ایکشن یار سو موٹو کا تو اجازتہ کر دیا گیا تھا ان کو کیا پتہ تھا کہ ایسے لوگ بھی آئیں گے کہ اس ملک کا تیسی طرح تبائی کریں گے تو یہ سو موٹو ایکشن اس کے حوالے سے قانون سازی ہماری وہ کہتے ہیں آپ کے حوالے سازی کریں گے میں اس کو اڑا دوں گا تو یہ قانون ساز کے ادارہ بھی ہے اور وہ کہتے ہیں قانون تشریح کرنے والے بھی ہیں قانون نافذ کرنے والے بھی ہم ہیں تو یہ قانون نافذ میرے خیال میں سب کچھ وہ خود ہے تو پھر مزید استداروں کی نہ ضرورت ہے اور میرے خیال میں یہ سیکورٹ ہی اداروں کی انچاری بھی ان کو بنایا جائے اس کے بعد آئین کی پازداری تو نہیں ہے آئین کون بنائے گا آئین تو یہ پارلیمنٹ بنائے گا یہ پارلیمنٹ ان کے نظر میں تو کوئی حیثیت نہیں رکھتا تو جب پارلیمنٹ کی کوئی وقت نہیں ہے تو آئین کی کیا حیثیت ہے آئین تو آپ نے بنایا ہے آئین تو اس ہی ادارے لے بنایا ہے جب یہ ادارہ ان کے نظروں میں کچھ نہیں ہے تو آئین ان کے نظروں میں تو ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے تو آئین وہ خود بنائیں قانون وہ خود بنائیں اور یہ تمام ادارے اپنے اندر وہ ضم کریں اور اس طرح وہ حضم بھی کریں تو میرے خیال میں اس کا حضم بہت مضبوط ہے اور یہ سب کچھ حضم بھی کر سکتے ہیں پتہ نہ یہ کس حکیم نے ان کو اس قسم کی گولیاں دی ہے کہ سب کچھ وہ حضم کرتے ہیں بہت پضبوط حضم ہے ہمارے اس زبردست چیف جسٹس صاحب کا میں ان کا قدر کرتا ہوں عزت کرتا ہوں لیکن کم از کم ان کو چاہیے کہ دوسری اداروں کا قدر کرے عزت کرے تو یہ پارلیمنٹ ہے پارلیمان کا عزت آپ ہم سب کا جو ہے نگران آپ ہے اس پارلیمنٹ شکریہ میں حیران ہو اپنے ماشاءاللہ سپریم کورڈ کو بھی اب اس کو سپریم کورڈ کا نام دے نا میرے خیال میں میں تو نہیں سمجھتا حضرت کہ اس کے بعد اس کو سپریم کورڈ کہا جائے یا پی ٹی آئی کا دوسرا ونگ کہا جائے یہ چیف جسٹس ہے یا پی پیوہ امیران خان کا کوئی وائس چیئرمین ہے ہمیں پتہ نہیں چاہتا دوسری بات یہ ہے کہ حضرت اس پارلیمنٹ کی کیا عوقت ہے میرے خیال میں یہ پولیٹیکل ایکٹر یا سیاسی پارٹیاں اس کی کیا ضرورت ہے جمہوریت کی کیا ضرورت ہے نہ اس ملک میں پارٹیوں کی ضرورت ہے نہ سیاست کی ضرورت ہے نہ اس پارلیمنٹ کی ضرورت ہے یہاں اگر آپ قراردات اپا کے رائے سے وہ جھوٹی کے نوک پر رکھ کر پینک دیتے ہیں یا آپ کی حیثیت ہے یا ہماری حیثیت ہے تو حضرت اس ملک میں جب اس انداز سے ایک ادارہ ادارے کی بجائے پارٹی بن جاتی ہے تو ایسے حالات میں ہمارا کیا کردار ہے تو ہمیں بھی اپنے آپ کا حوالے سے سوچنا ہے اور اپنے مستقبل کے لئے سوچ رہے ہیں تو اس حوالے سے نہ قبائل میں کم از کم ہم الیکشن نہیں کرا سکتے اور اگر سپریم کورٹ خامخہ کہتے کہ میں الیکشن کمیشن بھی ہوں اور انہوں نے جو فیصلہ کیا کیا اس کے بعد الیکشن کمیشن جیسے ادارے کی ضرورت ہے جب وہ تاریخ خود دیتے ہیں جب وہ شیڈول خود دیتے ہیں جب ان کا کردار وہ خود ادا کرتے ہیں میرے خیال میں سپریم کورٹ کا یہ ایک شعبہ یا سیکشن بنایا جائے اس میں زم کیا جائے الیکشن کمیشن کی کوئی ضرورت نہیں اور اسی طرح اس پارلیمنٹ کا سربراہ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بنایا جائے حضرت آپ کی حیثیت کیا ہے ہماری حیثیت کیا ہے وزیراعظم کو بھی چیف جسٹس بنایا جائے چیف جسٹس کو وزیراعظم بنایا جائے چیف جسٹس کو صدر بھی بنایا جائے چیف جسٹس کو سپیکر بھی بنایا جائے چیئرمین سائلٹ بھی بنایا جائے میرے خیال میں اس ملک میں دوسرے تمام اداروں کی کوئی حیثیت نہیں ہے میرے خیال میں اس کو اس ملک کا سب کچھ بنایا جائے جو کچھ ہے وہ کہ اقیقین جانی ہے ہر چیز میں سو موٹو ایکشن یار سو موٹو کا تو اجازتہ گر دیا گیا تھا ان کو کیا پتہ تھا کیسے لوگ بھی آئیں گے کہ اس ملک کا تیسی طرح تبائی کریں گے تو یہ سو موٹو ایکشن اس کے حوالے سے قانون سازی ہماری وہ کہتے ہیں آپ کے حوالے سازی کریں گے میں اس کو اڑا دوں گا تو یہ قانون ساز کے ادارہ بھی ہے اور وہ کہتے ہیں قانون تشریح کرنے والے بھی ہیں قانون نافذ کرنے والے بھی ہم ہیں تو یہ قانون نافذ میرے خیال میں سب کچھ وہ خود ہے تو پھر مزید استداروں کی نظرورت ہے اور میرے خیال میں یہ سیکورٹی اداروں کی انچاری بھی ان کو بنایا جائے اس کے بعد آئین کی پازداری تو نہیں ہے آئین کون بنائے گا آئین تو یہ پارلیمنٹ بنائے گا یہ پارلیمنٹ ان کے نظر میں تو کوئی حیثیت نہیں رکھتا تو جب پارلیمنٹ کی کوئی وقت نہیں ہے تو آئین کی کیا حیثیت ہے آئین تو آپ نے بنایا ہے آئین تو اس ہی ادارے لے بنایا ہے جب یہ ادارہ ان کے نظروں میں کچھ نہیں ہے تو آئین ان کے نظروں میں تو ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے تو آئین وہ خود بنائیں قانون وہ خود بنائیں اور یہ تمام ادارے اپنے اندر وہ ضم کریں اور اس طرح وہ حضم بھی کریں تو میرے خیال میں اس کا حضم بہت مضبوط ہے اور یہ سب کچھ حضم بھی کر سکتے ہیں پتہ نہ کس حکیم نے ان کو اس قسم کی گولیاں دی ہے کہ سب کچھ وہ حضم کرتے ہیں بہت مضبوط حازمہ ہے ہمارے اس زبردست چیف جسٹس صاحب کا میں ان کا قدر کرتا ہوں عزت کرتا ہوں لیکن کم از کم ان کو چاہیے کہ دوسری اداروں کا قدر کرے عزت کرے تو یہ پارلیمنٹ ہے پارلیمان کا عزت آپ ہم سب کا جو ہے نگران آپ ہے اس پارلیمنٹ میں حیران ہو اپنے ماشاءاللہ سپریم کورڈ کو بھی اب اس کو سپریم کورڈ کا نام دے نا میرے خیال میں میں تو نہیں سمجھتا حضرت کہ اس کے بعد اس کو سپریم کورڈ کہا جائے یا پی ٹی آئی کا دوسرا ونگ کہا جائے یہ چیف جسٹس ہے یا پی مران خان کا کوئی وائس چیئرمین ہے ہمیں پتہ نہیں چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ حضرت اس پارلیمنٹ کی کیا عوقت ہے میرے خیال میں یہ پولیٹیکل ایکٹر یا سیاسی پارٹیاں اس کی کیا ضرورت ہے جمہوریت کی کیا ضرورت ہے نہ اس ملک میں پارٹیوں کی ضرورت ہے نہ سیاست کی ضرورت ہے نہ اس پارلیمنٹ کی ضرورت ہے یہاں اگر آپ قراردات اکھا کے رائے سے وہ جوتی کے نوک پر رکھ کر پینک دیتے ہیں یا آپ کی حیثیت ہے یا ہماری حیثیت ہے تو حضرت اس ملک میں جب اس انداز سے ایک ادارہ ادارے کی بجائے پارٹی بن جاتی ہے تو ایسے حالات میں ہمارا کیا کردار ہے تو ہمیں بھی اپنے آپ کا حوالے سے سوچنا ہے اور اپنے مستقبل کے لئے سوچ رہے ہیں تو اس حوالے سے نہ قبائل میں کم از کم ہم ایلیکشن نہیں کرا سکتے اور اگر سپریم کورٹ خامخہ کہتے کہ میں ایلیکشن کمیشن بھی ہوں اور انہوں نے جو فیصلہ کیا کیا اس کے بعد ایلیکشن کمیشن جیسی ادارے کی ضرورت ہے جب وہ تاریخ خود دیتے ہیں جب وہ شیڈول خود دیتے ہیں جب ان کا کردار وہ خود ادا کرتا ہے میرے خیال میں سپریم کورٹ کا یہ ایک شعبہ یا سیکشن بنایا جائے اس میں زم کیا جائے ایلیکشن کمیشن کی کوئی ضرورت نہیں اور اسی طرح اس پارلیمنٹ کا سربراہ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بنایا جائے حضرت آپ کی حیثیت کیا ہے ہماری حیثیت کیا ہے وزیرازم کو بھی چیف جسٹس بنایا جائے چیف جسٹس کو وزیرازم بنایا جائے چیف جسٹس کو صدر بھی بنایا جائے چیف جسٹس کو سپیکر بھی بنایا جائے چیئرمین سائلٹ بھی بنایا جائے میرے خیال میں اس ملک میں دوسرے تمام اداروں کی کوئی حیثیت نہیں ہے میرے خیال میں اس کو اس ملک کا سب کچھ بنایا جائے جو کچھ ہے وہ کہ اقیقین جانی ہے ہر چیز میں سو موٹو ایکشن یار سو موٹو کا تو اجازتہ کر دیا گیا تھا ان کو کیا پتہ تھا کہ ایسے لوگ بھی آئیں گے کہ اس ملک کا تیسی طرح تبائی کریں گے تو یہ سو موٹو ایکشن اس کے حوالے سے قانون سازی ہماری وہ کہتے ہیں آپ کے حوالے سازی کریں گے میں اس کو اڑا دوں گا تو یہ قانون ساز کے ادارہ بھی ہے اور وہ کہتے ہیں قانون تشریح کرنے والے بھی ہیں قانون نافذ کرنے والے بھی ہم ہیں تو یہ قانون نافذ میرے خیال میں سب کچھ وہ خود ہے تو پھر مزید استداروں کی نہ ضرورت ہے اور میرے خیال میں یہ سیکورٹ ہی اداروں کی انچاری بھی ان کو بنایا جائے جائے اس کے بعد آئین کی پازداری تو نہیں ہے آئین کون بنائے گا آئین تو یہ پارلیمنٹ بنائے گا یہ پارلیمنٹ ان کے نظر میں تو کوئی حیثیت نہیں رکھتا تو جب پارلیمنٹ کی کوئی وقت نہیں ہے تو آئین کی کیا حیثیت ہے آئین تو آپ نے بنایا ہے آئین تو اس ہی ادارے لے بنایا ہے جب یہ ادارہ ان کے نظروں میں کچھ نہیں ہے تو آئین ان کے نظروں میں تو ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے تو آئین وہ خود بنائیں قانون وہ خود بنائیں اور یہ تمام ادارے اپنے اندر وہ ضم کریں اور اس طرح وہ حضم بھی کریں تو میرے خیال میں اس کا حضم بہت مضبوط ہے اور یہ سب کچھ حضم بھی کر سکتے ہیں پتہ نہ کس حکیم نے ان کو اس قسم کی گولیاں دی ہے کہ سب کچھ وہ حضم کرتے ہیں بہت پضبوط حضم ہے ہمارے اس زبردست چیف جسٹس صاحب کا میں ان کا قدر کرتا ہوں عزت کرتا ہوں لیکن کم از کم ان کو چاہیے کہ دوسری اداروں کا قدر کرے عزت کرے تو یہ پارلیمنٹ ہے پارلیمان کا عزت آپ ہم سب کا جو ہے نگران آپ ہے اس پارلیمنٹ میں حیران ہوں اپنے ما شاء اللہ سپریم کورڈ کو بھی اب اس کو سپریم کورڈ کا نام دے نا میرے خیال میں میں تو نہیں سمجھتا حضرت کہ اس کے بعد اس کو سپریم کورڈ کہا جائے یا پی ٹی آئی کا دوسرا ونگ کہا جائے یہ چیف جسٹس ہے یا پی پیران خان کا کوئی وائس چیئرمین ہے ہمیں پتہ نہیں چاہلیتا دوسری بات یہ ہے کہ حضرت اس پارلیمنٹ کی کیا اوقت ہے میرے خیال میں یہ پولیٹیکل ایکٹر یا سیاسی پارٹیاں اس کی کیا ضرورت ہے جمہوریت کی کیا ضرورت ہے نہ اس ملک میں پارٹیوں کی ضرورت ہے نہ سیاست کی ضرورت ہے نہ اس پارلیمنٹ کی ضرورت ہے یہاں اگر آپ قرارداد اپا کے رائے سے وہ جھوٹی کنوک پر رکھ کر پینک دیتے ہیں یا آپ کی حیثیت ہے یا ہماری حیثیت ہے تو حضرت اس ملک میں جب اس انداز سے ایک ادارہ ادارے کی بجائے پارٹی بن جاتی ہے تو ایسے حالات میں ہمارا کیا کردار ہے تو ہمیں بھی اپنے آپ کا حوالے سے سوچنا ہے اور اپنے مستقبل کے لئے سوچ رہے ہیں تو اس حوالے سے نہ قبائل میں کم از کم ہم الیکشن نہیں کرا سکتے اور اگر سپریم کورٹ خامخہ کہتے کہ میں الیکشن کمیشن بھی ہوں اور انہوں نے جو فیصلہ کیا کیا اس کے بعد الیکشن کمیشن جیسے ادارے کی ضرورت ہے جب وہ تاریخ خود دیتے ہیں جب وہ شیڈول خود دیتے ہیں جب ان کا کردار وہ خود ادا کرتا ہے میرے خیال میں سپریم کورٹ کا یہ ایک شعبہ یا سیکشن بنایا جائے اس میں زم کیا جائے الیکشن کمیشن کی کوئی ضرورت نہیں اور اسی طرح اس پارلیمنٹ کا سربراہ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بنایا جائے حضرت آپ کی حیثیت کیا ہے ہماری حیثیت کیا ہے وزیرازم کو بھی چیف جسٹس بنایا جائے چیف جسٹس کو وزیرازم بنایا جائے چیف جسٹس کو صدر بھی بنایا جائے چیف جسٹس کو سپیکر بھی بنایا جائے چیئرمین سائلٹ بھی بنایا جائے میرے خیال میں اس ملک میں دوسرے تمام اداروں کی کوئی حیثیت نہیں ہے میرے خیال میں اس کو اس ملک کا سب کچھ بنایا جائے جو کچھ ہے وہ اکیقین جانی ہے ہر چیز سو موٹو ایکشن یار سو موٹو کا تو اجازت اگر دیا گیا تھا ان کو کیا پتا تھا کیسے لوگ بھی آئیں گے کہ اس ملک کا تیسی طرح تباہی کریں گے تو یہ سو موٹو ایکشن اس کے حوالے سے قانون سازی ہماری وہ کہتے ہیں آپ کے قانون سازی کریں گے میں اس کو اڑا دوں گا تو یہ قانون ساز کے دارہ بھی ہے اور وہ کہتے ہیں قانون نافذ کرنے والے بھی ہم ہیں تو یہ قانون نافذ میرے خیال میں سب کچھ وہ خود ہے تو پھر مزید استعداروں کی نظرورت ہے اور میرے خیال میں یہ سیکورٹی اداروں کی انچاری بھی ان کو بنائے جائے اس کے بعد جی آئین کی پازداری تو نہیں ہے آئین کون بنائے گا آئین تو یہ پارلیمنٹ بنائے گا یہ پارلیمنٹ ان کے نظر میں تو کوئی حیثیت نہیں رکھتا تو جب پارلیمنٹ کی کوئی وقت نہیں ہے تو آئین کی کیا حیثیت آئین تو آپ نے بنایا ہے آئین تو اس ہی ادارے نے بنایا ہے جب یہ ادارہ ان کے نظروں میں کش نہیں ہے تو آئین ان کے نظروں میں تو ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے تو آئین وہ خود بنائیں قانون وہ خود بنائیں اور یہ تمام ادارے اپنے اندر وہ زم کریں اور اس طرح وہ حازم بھی کریں تو میرے خیال میں اس کا حازمہ بہت مضبوط ہے اور یہ سب کچھ حازم بھی کر سکتے ہیں پتہ نہ کس حکیم نے ان کو اس قسم کی گولیاں دی ہے کہ سب کچھ وہ حازم کرتے ہیں بہت مضبوط حازمہ ہے ہمارے اس زبردست چیف جسٹس صاحب کا میں ان کا قدر کرتا ہوں عزت کرتا ہوں لیکن کم از کم ان کو چاہیے کہ دوسری اداروں کا قدر کرے عزت کرے تو یہ پارلیمنٹ ہے پارلیمان کا عزت آپ ہم سب کا جو ہے نگران آپ ہے اس پارلیمنٹ میں حیران اپنے ماشاءاللہ سپریم کورٹ کو بھی اب اس کو سپریم کورٹ کا نام دے نا میرے خیال میں میں تو نہیں سمجھتا حضرت کہ اس کے بعد اس کو سپریم کورٹ کہا جائے یا پی ٹی آئی کا دوسرا ونگ یہ چیف جسٹس ہے یا پی امیران خان کا کوئی وائس چیئرمین ہے ہمیں پتہ نہیں چاہتا دوسری بات یہ ہے کہ حضرت اس پارلیمنٹ کی کیا اوقت ہے میرے خیال میں یہ پولٹیکل ایکٹر یا سیاسی پارٹیاں اس کی کیا ضرورت ہے جمہوریت کی کیا ضرورت ہے نہ اس ملک میں پارٹیوں کی ضرورت ہے نہ سیاست کی ضرورت ہے نہ اس پارلیمنٹ کی ضرورت ہے یہاں اگر آپ قرارداد خواہ کے رائے سے وہ جوتی کے نوک پر رکھ کر پینک دیتے ہیں یا آپ کی حیثیت ہے یا ہماری حیثیت ہے تو حضرت اس ملک میں جب اس انداز سے ایک ادارہ ادارے کی بجائے پارٹی بن جاتی ہے تو ایسے حالات میں ہمارا کیا کردار رہے ہیں تو ہمیں بھی اپنے آپ کا حوالے سے سوچنا ہے اور اپنے مستقبل کے لئے سوچ رہے ہیں تو اس حوالے سے نا قبائل میں کم از کم ہم الیکشن نہیں کرا سکتے اور اگر سپریم کورٹ خامخہ کہتے کہ میں الیکشن کمیشن بھی ہوں اور انہوں نے جو فیصلہ کیا کیا اس کے بعد الیکشن کمیشن جیسی ادارے کی ضرورت ہے جب وہ تاریخ خود دیتے ہیں جب وہ شیڈول خود دیتے ہیں جب ان کا کردار وہ خود ادا کرتا ہے میرے خیال میں سپریم کورٹ کا یہ ایک شعبہ یا سیکشن بنایا جائے اس میں زم کیا جائے الیکشن کمیشن کی کوئی ضرورت نہیں اور اسی طرح اس پارلیمنٹ کا سربراہ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بنایا جائے حضرت آپ کی حیثیت کیا ہے ہماری حیثیت کیا ہے وزیر عظم کو بھی چیف جسٹس بنایا جائے چیف جسٹس کو وزیر عظم بنایا جائے چیف جسٹس کو صدر بھی بنایا جائے چیف جسٹس کو سپیکر بھی بنایا جائے چیئر میں نے سائلٹ بھی بنایا جائے میرے خیال میں اس ملک میں دوسرے تمام اداروں کی کوئی حیثیت نہیں میرے خیال میں اس کو اس ملک کا سب کچھ بنایا جائے جو کچھ ہے وہ اکیقین جانی ہے سو موٹو ایکشن یار سو موٹو کا تو اجازت اگر دیا گیا تھا ان کو کیا پتہ تھا کیسے لوگ بھی آئیں گے کہ اس ملک تیسی طرح تباہی کریں گے تو یہ سو موٹو ایکشن اس کے حوالہ سے قانون سازی ہماری وہ کہتے ہیں آپ کیونکہ سازی کریں گے میں اس کو اڑھا دوں گا تو یہ قانون ساز کے ادارہ بھی ہے اور وہ کہتے ہیں قانون تشریح کرنے والے بھی ہیں قانون نافذ کرنے والے بھی ہم ہیں تو یہ قانون نافذ میرے خیال میں سب کچھ وہ خود ہے تو پھر مزید ایس اداروں کی ضرورت ہے اور میرے خیال میں یہ سیکوٹ ہی اداروں کی انجاری بھی ان کو بنائے جائے جی آئین کی پازداری تو نہیں ہے آئین کون بنائے گا آئین تو یہ پارلیمنٹ بنائے گا یہ پارلیمنٹ ان کے نظر میں تو کوئی حیثیت نہیں رکھتا تو جب پارلیمنٹ کی کوئی وقت نہیں ہے تو آئین کی کیا حیثیت آئین تو آپ نے بنایا ہے آئین تو اسی ادارے نے بنایا ہے جب یہ ادارہ ان کے نظروں میں کش نہیں ہے تو آئین ان کے نظروں میں تو ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے تو آئین وہ خود بنائیں قانون وہ خود بنائیں اور یہ تمام ادارے اپنے اندر وہ زم کرے اور اس طرح وہ حازم بھی کریں تو میرے خیال میں اس کا حازم بہت مضبوط ہے اور یہ سب کچھ حازم بھی کر سکتے ہیں پتہ نہ ایک اس حکیم نے ان کو اس قسم کی گولیا دی ہے کہ سب کچھ وہ حازم کرتے ہیں بہت مضبوط حازم ہے ہمارے اس زبردست چیف جسٹس صاحب کا میں ان کا قدر کرتا ہوں عزت کرتا ہوں لیکن کم از کم ان کو چاہیے کہ دوسری اداروں کا قدر کرے عزت کرے تو یہ پارلیمنٹ ہے پارلیمان کا عزت آپ ہم سب کا نگران آپ ہے میں حیران اپنے ماشاءاللہ سپریم کورڈ کو بھی اب اس کو سپریم کورڈ کورڈ کہا جائے یا پی ٹی آئی کا دوسرا ونگ کہا جائے یہ چیف جسٹس ہے یا میران خان کا کوئی وائس چیئرمین ہے ہمیں پتہ نہیں چالیتا دوسری بات یہ کہ حضرت اس پارلیمنٹ کی کیا عوقت ہے میرے خیال میں یہ پولیٹیکل ایکٹر یا سیاسی پارٹیاں اس کی کیا ضرورت ہے نہ سیاست کی ضرورت ہے نہ اس پارلیمنٹ کی ضرورت ہے یہاں اگر آپ قراردات پا کے رائے سے وہ جھوٹی کے نوک پر رکھ کر پینک دیتے ہیں یا آپ کی عیسیت ہے یا ہماری عیسیت ہے تو حضرت اس ملک میں جب اس انداز سے ایک ادارہ ادارے کی بجائے پارٹی بن جاتی ہے تو ایسے حالات میں ہمارا کیا کردار ہے تو ہمیں بھی اپنے آپ کا حوالے سے سوچنا ہے اور اپنے مستقبل کے لئے سوچ رہے ہیں تو اس حوالے سے نہ قبائل میں کم از کم ہم الیکشن نہیں کرا سکتے اور اگر سپریم کوٹ خامخہ کہتے کہ میں الیکشن کمیشن بھی ہوں اور انہوں نے جو فیصلہ کیا کیا اس کے بعد الیکشن کمیشن جیسی ادارے کی ضرورت ہے جب وہ تاریخ خود دیتے ہیں جب وہ شیڈول خود دیتے ہیں